کہ یہ ضبط نفس سلف کنٹرول کی مشک و ریاضت ہے لیکن اس کی اس حقیقت کا یا تو سلس ادراک ہی نہیں ہے یا اس کے بیان میں ہجاب محسوس ہوتا ہے کہ یہ روح کی تقویت کا سامان اور جسد حیوانی کی اس پر گریفت کو کمزور کرنے کا ذریعہ چنانچہ یہ حدیث تو تحریر و تقریر میں عام بیان ہوتی ہے کہ اصوم جنت روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے اور اس کی تشریف پر خوب زور دیا جاتا ہے لیکن یہ حدیث قنسی کہ اصومو لیوانا اجزیبہی روزہ خاص میرے لیے ہے میں ہی اس کی جدہ دوں گا اول تو کم ہی بیان ہوتی ہے اگر ہوتی بھی ہے تو بس سر سری طور پر اس پر تو چونکہ میرا ایک پورا کتابچہ موجود ہے عظمت سوم اس کا آپ بتالہ کر لیں یقیناً یہ جو سوم ہے کہ یہ عبادت ہے یہ ہمیں ایک مشک بہم پہنچاتی ہے اپنے نفس کے تقاضوں کو کنٹرول میں رکھنے کی بھوک کو قابو میں رکھ سکیں جنسی جذبے کو قابو میں رکھ سکیں ان تمام چیزوں کے خلاف جو ہے سوم جو ہے ایک ڈھال بن جاتا ہے صحیح ہے لیکن در حقیقت اس کی جو باطنی اور زیادہ گہری جو کہتیت ہے کہ انسان مجموع ہے دو چیزوں کا ایک اس کا جسد حیوانی ہے وجود حیوانی ہے ایک روح ربانی ہے یہ سوم در حقیقت اس جسد حیوانی پر روح ربانی کی گریفت کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے بجائے اس کے کہ گھوڑا جو ہے اس کے قابو میں سوار ہو ہونا یہ چاہیے کہ سوار جو ہے وہ گھوڑے پر قابو یافتہ ہو تو اس کے لیے یہ کہ جسم کو مضمحل کیا گیا ہے اور روح کو رات کو کھڑے ہو کر وہ انوار قرآنیہ کے ذریعے سے تقویت لی جاتی ہے یہ دو طرفہ پروگرام ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے کہا حالانکہ نماز بھی اللہ کے لیے ہے ذکات بھی اللہ کے لیے انسان دیتا ہے جو کام کرتا ہے اللہ کے لیے ہے اقیم سلاتہ لے ذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لیے پھر کیا وجہ ہے کہ کہا گیا کہ اس سومو لی روزہ میرے لیے اس لیے کہ روزہ در حقیقت روح کی تقویت کا سامان بنتا ہے اور روح کا تعلق یا سلونہ کانی روح قل روح من عمر ربی اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے لہذا یہ ہے اس سومو لی کا اصل مفہوم اس پر چونکہ میرا کتاب چاہے وہ آپ حضرات پڑھ لی لے گا اسی طرح حج کے بارے میں یہ تو معلوم ہے کہ اس کے ذریعے خدا پرستی کے محور پر ایک عالم گر برادری کی تنظیم ہوتی ہے لیکن اس سے آگے اس کی روحانی برکات کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا وہ روحانی برکات کا تذکرہ تو اس وقت ملے جبکہ کچھ کیفیت ہمیں حاصل ہوئی ہو ہمارا تلرمہ ہو چون معاملہ نہ دارت سخون آشنا نہ باشد اگر وہ باطنی معاملہ کبھی ہوا ہی نہ ہو تو وہ ہمارے بیان میں کیا سے آ جائے گا ہمارے بیان میں وہی عقلی باتیں آئیں گی جو عقلی طور پر ہم نے سمجھ لی ہیں وہ تو در حقیقت اگر ہماری اپنی وہ کیفیات روحانی ہو تو پھر وہ بیان میں آئیں گی اور جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ جس کے زیر اثر ہم ابھی جی رہے ہیں اس میں اس روح کی وہ اہمیت ہی نہیں یادہ اکثر و بیشتر ہمارے اس نور کے جدید مفکرین روح کے جداغانہ وجود کے قائل ہی نہیں روح کے ایک علیدہ تشخص کے قائل نہیں ہے جیسے سب سید احمد خان نے فرشتے کی کہ علیدہ تشخص کا انکار کیا ایسے ہی اس وقت کے ہمارے مفکرین جو ہیں اکثر و بیشتر وہ روح کے کسی علیدہ وجود اور روح کے کسی علیدہ تشخص کے قائل نہیں ہیں اور اس میں تو میں نے اپنے اس کتاب میں مولانا موضوع دی کہ ایک تحریر پر تو باقیدہ تنقیم بھی کی ہے حوالہ دے کروں گا تو یہ ہے اصل میں اب میں سسم اپ کر رہا ہوں دوبارہ میری بات سمجھ دیجئے میرا چارج یہ نہیں ہے کہ یہ تصور غلط ہے میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ دین کی حقیقت کی تعبیر میں کوتا ہی ہے وہ کیا ہے کہ شفٹ آف ایمفیسس اس میں جو ہے وہ ہو گیا ہے خارجی دنیوی مظاہر جو ہیں دین کے دین کا ایک نظام ہے سیاسی نظام ہے نہ عبادات کا ایک نظام ہے ان تمام کے اوپر تو ایمفیسس ہے نگاہ مرتقض ہے لیکن وہ جو نیچے اس کے ایمان ہے اور ایمان کی کیفیات اور ایمان کو ایک حال کے درجے تک پہنچا دینے کی کوشش اس کی طرف توجہ نہیں ہے اس کی طرف اتنا ایمفیسس نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے تھا اسلام کی یہ نئی تعبیر براہ راش نتیجہ ہے مغرب کے فلسفہ و فکر کے ہماگیر تسلط کا جس نے نقطہ نظر کو ملہدانہ اور مادہ پرستانہ بنا کر رکھ دیا نتیجہ تن روح اور اس کی حیات باطنی خارجت بحث ہو گئی اور مادہ اور حیات دنیاوی ہی سارے غور و فکر کا موضوع اور سوچ بچار کا برکس بنے چنانچہ دین و مذہب کی بھی مادہ بھی تعبیر ہوئی اور کہنے میں تو اگرچہ یہ آیا کہ اسلام فلاح انسانی کا جامع پروگرام ہے جس میں فلاح اخروی اور فلاح دنیاوی دونوں شامل ہیں لیکن نگاہیں چونکہ فی الواقع صرف حیات دنیاوی پر مرکوز ہیں لہذا آخری تجزیے میں اسلام ایک سیاسی و عمرانی نظام پولٹیکو سوشل سسٹم بن کر رہ گیا اور الہیات کی حیثیت ایک پردے سے زیادہ نہ نہیں یہاں میں نے نیچے کوٹ کیا ہے اصل میں اگر تو یہ تحریر ہوتی تو میں ان صاحب کا نام بھی دے دیتا بہت بڑے دائی اسلام اور مفقر اسلام تھے لیکن چونکہ یہ زبانی ایک صاحب نے مجھے یہ سنایا کہ انہوں نے ان سے یہ بات سنی ہے لہذا میں نے نام نہیں دیا ان کا لیکن یہ کے بعد کیونکہ میرے اپنے اس تجزیے کے مطابق تھی جو سامنے آئی ہے تو میں نے اس کو بات کو اس میں یہاں پہ کوٹ کر دیا ہے چنانچہ اس دور کے ایک بہت بڑے متقلم اور دائی اسلام کا یہ فقرہ ایک سقہ راوی نے روایت کیا ہے کہ اسلام دراصل ایک سیاسی و عمرانی نظام ہے جس پر الہیات کا پردہ ڈال دیا گیا ہے جو شخص بھی یہ بات کہتا ہے گویا کہ اصل میں وہ دین محمدی کی روح سے بہت سی دور ہے بہت نابلد ہے چنانچہ زندگی کا اصل مقصد یہ قرار پایا کہ اس نظام میں زندگی کو عملا رائج و رافض کیا جائے رہی خدا کی معرفت و محبت اور اس کے سامنے تدرع و اخبات جو عبادت کا اصل جوہر ہیں تو ان کی حیثیت بالکل ثانوی اور اضافی ہو کر رہ گئی اس میں جو دوسرا نوٹ ہے وہ اپنے طور پر پڑھ لی جائے گا اس کا تعلق ان تحریکوں کے کسی شخصیت سے نہیں ہے یہ پھر وہی غلام احمد پرویز کے فکر پر اصل میں یہ زیادہ ترقی پسند جو فکر ہے وہ اسی فکر کی ایک اگلی کڑی ہے منزل اگلی ہے یہ اسی کا اگلا قدم جو ہے پھر وہ وہاں جاتا ہے جہاں پر کہ غلام احمد پرویز جیسے جو میٹریلیسٹک جو پروسس شروع ہوا تھا تو اس کی آخری منزل پر سوشلزم تھی پھر وہ دیموکریسی پر ہکا نہیں وہ معاملہ اس لیے کہ مادیت تو اپنی منطقی انتہا پر پہنچی ہے وہ جدلی مادیت کے اندر اسی طریقے سے یہ جو فکر ہے جو دنیابی نظام جو ہے دین کا اس پر زیادہ ایمفیسائز کر رہا ہے اور فوکس اف ایمفیسز کرتا ہے اس کی پھر آخری منزل وہی ہے وہ جو نظام ربوبیت کے عنوان سے غلام احمد پرویز نے جو اپنا فکر پیش کیا ہے اس اعتبار سے غور کیا جائے اچھا یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جہاں تک اس نظام کو قائم اور برپا کرنے کا تعلق ہے میں اس کے لیے جد و جہد کی فرضیت کا منکر نہیں ہوں معاذ اللہ سمم معاذ اللہ میں پھر یہاں پر بھی وہی بات ارز کروں گا کہ جیسے زمین کے اوپر ایک محل ہے اس محل کے اندر ڈرائنگ روم بھی ہے ڈائنگ روم بھی ہے فلاں بھی ہے یہ بھی ہے یہ تو ٹھیک ہے اسی طرح اسلام کا ایک نظام ہے سیاست ہے معیشت ہے معاشرے کا نظام ہے سبس نرست ہے لیکن اصل اہمیت اس بنیاد کی ہے جس پر یہ محل تعمیر ہوا اسی طریقے سے فرائض دینی کا تصور بالکل صحیح ہے جو ان تحریکوں کے ذریعے سے آیا ہے اور یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان تحریکوں کی اس لیے کہ اس سے پہلے یہ تصور ہمارے ذینوں سے نکل گیا تھا جب سے وہ خلافت راشتہ کا نظام ختم ہوا اور کامل اسلامی نظام دنیا میں دوبارہ نہیں آیا زیادہ زیادہ کہہ سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں آیا اس کے بعد یہ ہے کہ کبھی کبھی اچھے بادشاہ آگئے ہیں لیکن نظام بادشاہ ہی تھا وہ نظام جو تھا خلافت راشتہ کا شورائی نظام وہ دنیا میں آج تک پھر کہیں نہیں آیا اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ابتدا میں کئی کوششیں ہوئیں حضرت حسین میدان میں آئے حضرت عبداللہ بن زبیر میدان میں آئے حضرت نفس زکیہ وہ سامنے آئے لیکن یہ سب کے سب شہید ہوتے چلے گئے بالآخر لوگوں نے یہ سمجھا کہ حکومت وغیرہ کا چکر تو چھوڑو اب یہ ہے کہ عبادات پر توجہ کرو اور لوگوں کو کم سے کم یہ کہ دنیا سے بے رغبتی اور اس کی اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرو یہاں سے ہمارے ہاں کا تصور جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے اور یہی تصور ہے جو چلا آ رہا ہے اسی لیے علماء کے طبقے میں انہیں تو یہ بات ہی عجیب سے لگتی ہے کہ اقامت دین کے جدوجود بھی فرض ہے انہوں نے کہیں پڑھائی نہیں نہ کسی کتاب فقہ کے در لکھا ہوا ہے نہ کہیں ان کے جو اب سلسلے وار معاملہ چلا آ رہا ہے انہوں نے تو گویا کہ اس نظام کو اوپر تو تسلیم کیا ہوا ہے بھئی بابر کا ہے نظام یا لودی کا ہے یا اکبر کا ہے ہمارا کام ہے بیٹھ کے کتاب اللہ پڑھنی اور حدیث پڑھنی اور فقہ پڑھنی اور فتوے دینے اور اگر نظام عدالت بھی اسلامی ہو جائے تو قاضی بن جانا باقی خطاب کرنا خطبہ دینا نماز پڑھانا یہ ہمارا کام ہے باقی یہ حکومت جو ہے یہ تو در حقیقت ان لوگوں کی ہے وہ ہے اس کو ریکنسائی کر لیا گیا یہ وجہ ہے کہ جب یہ تحریکیں سامنے آئیں کہ نہیں اسلام ایک مکمل نظام ہے یہ اپنا پورا غلبہ چاہتا ہے پورا استعیلہ چاہتا ہے تو میں یہ ارز کرتا ہوں ان تحریکوں کی طرف علماء کی طرف سے بہت کم لوگ آئے اس لیے کہ ان کے تصور جو تھا دین اور فرائض دینی کے اندر اس کی کوئی اہمیت تھی نہیں یہ تو تصور جو ہے کس کو اپیل کیا جدید تعلیمیات کا لوگوں کو اپیل کیا یہ بالکل ایک منطقی ہے ریشنل ہے لوجیکل ہے بات سمجھ میں آتی ہے پھر یہ کہ خلافت راشدار حضور کا اپنا دور جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے تو ان کو اپیل کیا ہے اس اعتبار سے کہیں میری عبارت کا یہ مطلب آپ نے سمجھ لیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اقامت دین فرض نہیں ہے اس کی جد و جہد کرنا جہاد جو ہے اور اس میں تن مندھن لگا دینا اس دین کے غلبے کے لیے یہ ضروری نہیں نہیں لیکن ایک بات کو سمجھ لیجئے یہ ہمارا مقصود نہیں ہے نسب العین نہیں ہے یہ جو عام طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نسب العین اور مقصود اقامت دین کو یہاں رکھ دینا بہت بڑی غلطی ہے اقامت دین من جملہ دوسرے فرائض کے ایک فرد ہے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے نماز مقصود نہیں ہے نماز سے اللہ کی یاد مقصود ہے روزہ مقصود نہیں ہے نماز سے تقوی مقصود ہے اسی طریقے سے نماز فرض روزہ فرض زکاة فرض لیکن مطلوب مقصود لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ تو نسب العین کے درجے میں صرف رضا باری تعالی اللہ راضی ہو جائے یا فلاح اخروی اس کے سوا نسب العین یا مطلوب و مقصود کے درجے میں کوئی شئے آئے گی تو یہ پورا دین کے فلسفے کا ڈھانچہ غلط ہو جائے گا ہاں جیسے کہ نماز فرض ہے ایسے ہی اقامت دین کی جد و جہود فرض ہے اب ہمارے پاس دو ایکسٹریمز نظر آئیں ایک وہ ایکسٹریم ہے جنہوں نے اس کو مقصود بنا دیا مطلوب بنا دیا نسب العین بنا دیا ایک وہ جنہوں نے فرائض کی بھی فیلس سے خارج کر دیا فرض نماز ہے فرض روزہ ہے ارکان اسلام ہے حج ہے زکاة ہے یہ تو فرض ہے لیکن اقامت دین کی جد و جہود جو ہے فقہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی فرض ہے یہ دو انتہاؤں کے مابین جو عدل کا راستہ ہے اس کو آج سمجھ لیں معتدل راستہ یہ درمیانی راستہ ایک انتہا یہ کہ آپ اس کو نسب العین قرار دے دیں مقصود و مطلوب قرار دے دیں غلط نسب العین مقصود مطلوب سوائے رضا باری تعالیٰ کے یا فلاح اخروی آخرت کی فلاح کے اور کوئی شہ نسب العین میں نہیں آئی البتہ فرائض کی فیرست میں نماز روزہ حج زکاة اس کے ساتھ ہی اقامت دین کی جد و جہود تن مندھن اس میں لگانا یہ فرض ہے دین کو قائم کر دینا فرض نہیں ہے یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے جیسے کسی ایک شخص کو بھی بدل دینا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے حضور پر بھی ذمہ داری نہیں تھی اس لئے کہا گیا کہ آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے اگر یہ ایمان نہیں لارہا نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جیسے بھی چاہیں یہ تو اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ دیتا ہے انسان کی طلب پر یہ اس کا اصول ہے اسی طرح آپ نظام بدل نہیں سکتے آپ دین قائم کر نہیں سکتے وہ تو کرے گا جب بھی ہوگا جب اللہ کو منظور ہوگا آپ کے ہاتھوں مکرانا منظورت ہو جائے گا تو فرض یہ ہے کہ دین کو قائم کر دینا فرض نہیں ہے اس کے قائم کرنے کی جد و جہد کرنا فرض ہے اور جیسے نماز کے لیے وضوع فرض ہے ایسے ہی اس کے لیے جماعت کا التظام فرض ہے اس لئے کہ وہ کام ہوئی نہیں سکتا دین قائم نہیں کر سکتا کوئی انڈیویجول تبلیغ کر سکتا ہے تلقین کر سکتا ہے تعلیم دے سکتا ہے جو بھی چاہے کر لے لیکن دین کا قائم کرنا فر دیٹھ یو نیڈ ای پارٹی حضب اللہ اس کا التظام بھی اسی طرح فرض ہو جائے گا جیسے کہ نماز کے لیے وضوع فرض ہے وضوع نہیں تو نماز نہیں آپ نے کتنے خلوط سے پڑھی ہو نماز سنی ہوئی یا یہ پانی نہیں ہے کوئی اور ہے تو پھر وضوع کا قائم مقابل تیموں میں لیکن اسی طریقے سے بارالل اس کو ذہن میں رکھئے کہ میں اس کا منکر نہیں ہوں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ اس تصور سے نکال کر یہ ہمیں لے آئے یہ تحریکیں کہ جہاں پہ اہمیت ہی نہیں تھی اس کی قامت دین کی جد و جہود کا تصور ہی نہیں تھا اس کے لیے کسی جماعت کے قیام کا کوئی تصور ہی نہیں تھا اس کے مقابلے میں جب یہ بات آ گئی کہ نہیں یہ جد و جہود کرنا فرض ہے اس کے لیے جماعت قائم کرنا لازم ہے تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پوزیٹیو اچیومنٹ ہے لیکن اس کو اگر نصب العین کے درجے میں رکھ دیں گے تو پھر یہ غلطی ہو جائے گی You are going on the other side of the extreme اس اعتبار سے غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریکیں فی الواقع مذہبی سے زیادہ سیاسی و عمرانی اور دینی سے زیادہ دنیاوی ہیں یہ بہت ہی سخت الفاظ ہے لیکن سخت الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے ورنہ یہ کہ بات ذرا گول مول رہ جاتی ہے پورے طور سے واضح نہیں ہوتی It must pinch some there تب ہی پھر آدمی پورے طور پر وار کرتا ہے کہ بات کیا کہیں جا رہی ہے دیکھیں اس کے لئے پہلے میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سنا دوں میں جب پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں جمعیت طلبہ کا میں ناظر میں آلہ تھا تو میں ظاہر بات تھا کہ میں نے اپنا پورا کیریئر اس کے دعاو پر لگایا تو میں محنت کرتا تھا جمعیت کے لئے بھاگ دور میں نے ایک اور نوجوان کو دیکھا وہ سوشلسٹ تھا دیال سنگھ کالج کا سٹیوئنٹ تھا بہت نیک شریفہ میں نے اسے ایک سوال کیا کہ دیکھو بھئی ہم تو اگر کوئی قربانی دے رہے ہیں اپنی تعلیم کا نقصان کر رہے ہیں حرج کر رہے ہیں اپنی ان مصروفیات کی وجہ سے تو ہمارے سامنے تو ایک کانسولیشن کہہ لیں کوئی ایک ہماری تسلی کے لئے سامان ہے کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں یہاں کا نقصان ہوگا یہاں کا ڈیبٹ وہاں کا کریٹ تو بن جائے گا یہ تم کاہ کے لئے کر رہے ہو یہ کام تو واقعہ یہ جیسے سورہ بقرہ میں آیا ہے فَبُحِتَ اللَّذِيْكَفَرَ وہ چونکہ شریف تھا طبعاً بہت شریف لڑکا تھا اگر تیز ترار قسم کا دوسرے قسم کا ہوتا تو زبان چلانی شروع کر دی نہیں تھی چاہے وہ بامانی ہوتی یا بیمانی ہوتی لیکن یہ کہ وہ اگدم چھپ ہو گیا وار میں پڑ گیا اس نے مجھے کوئی الٹا سیدھا جواب نہیں دیا میں نے بھی بات کو آگے نہیں بڑھایا میں نے کہا اب یہ سوچیں ایک سوال سامنے آگیا اب اسی کا مبرک صاحب کو بتا رہا ہوں ایک کومنسٹ ہے وہ بھی اپنا کیریئر برباد کرتا ہے تباہ کرتا ہے یہاں تک کہ پھانسی کا پھندہ چوب کر اپنے گلے میں ڈالتا ہے یا فائرنگ سکوئرز کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں لوگ سینہ تان کر اور گولیاں کھاتے ہیں تب ہی انقلاب آتا ایسے تو انقلاب نہیں آتا اگر ریشیا میں بولچوک ریولوشن آیا تو لوگوں کی قربانیوں سے آئے یہ جیسا بھی ریولوشن تھا ایران کا بہرحال ہزاروں لوگوں نے گولیاں کھائی سیکڑوں کو ٹارچر کر کے کسی کا ہاتھ نہ کارا کر دیا گیا کسی کی ٹانگ نہ کارا کر دی گئی یہ جو ساوق کے بھیڑی ہے جو کچھ کرتے رہے ہیں ایران کی جیلوں کے اندر جب تک کہ سیکڑوں لوگوں نے اس کو برداشت نہیں کیا اور جب تک کہ ہزاروں نے جانے نہیں دی تو انقلاب نہیں آئے لیکن اب کومنیس ریولوشن کو ذہن میں رکھئے وہ اللہ کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں نہ آخرت کے لیے کر رہے ہیں نہ آخرت کو وہ مانتے ہیں نہ اللہ کو مانتے ہیں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کہ ان کے نزدیک جو نظام قائم ہے اس وقت ان کے ہاں سرمایہ دارانہ نظام یا جاگی دارانہ نظام یہ ظالمانہ نظام ہے اور جو نظام وہ قائم کرنا چاہتے ہیں وہ بہتر ہے نور انسانی کے لیے وہ مبنی برعدل و انصاف ہے اس لیے کر رہے ہیں پیش نظر ایک دنیا بھی انقلاب ہے ان کے سامنے آخرت و آخرت نہیں ہے نہ اللہ کو راضی کرنا پیش نظر ہے اب اگر کو معاملہ یہ ہو کہ ہم بھی قربانیاں دے رہے ہوں مینطیں کر رہے ہوں بھاگ دوڑ کر رہے ہوں سب کچھ ہے لیکن ہمارے بھی پیش نظر اگر صرف ایک دنیا بھی انقلاب آ جائے تو معلوم ہوا کہ نویت میں تو کوئی فرق نہیں ہے فرق صرف یہ رہ گیا کہ ہمارے نزدیک اسلامی نظام زیادہ مبنی بر انصاف ہے اور ان کا نظام جو ہے وہ اتنا مبنی بر انصاف نہیں ہے یا اس میں کوئی خامی ہے یہ کامل ہے باقی جہاں تک موٹیویشن کا تعلق ہے موٹیویشن میں کوئی فرق نہیں ہے اگر پیش نظر صرف ایک دنیا بھی انقلاب برپا کر دینا ہے جب تک کہ شعوری طور پر یہ ساری بحث جو آج کی ہے اسی کے گدھ گھوم رہی ہے جب تک کہ شعوری طور پر ایمان انسان کا حال نہ بن گیا ہو اور اس کا مقصود و مطلوب منزلِ ماں کی بریاست مطلوب صرف ذاتِ باری تعالیٰ ہے لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ اس سے کم تر درجے میں صرف ایک چیز شامل ہو سکتی فلاحِ اخروی ورنہ اصل میں تو یہ ہے اللہ کو رابی کر دو اس ترزاِ باری تعالیٰ اصل شاید تو وہ ہے لیکن یہ کہ اس کے لئے جد و جہود ہے محنت ہے اس کے لئے جیسے مجھ پر روزہ فرض ہے ایسے ہی مجھ پر اقامت الدین کی جد و جہود فرض ہے جیسے مجھ پر نماز فرض ہے ویسے ہی یہ اقامت الدین کے لئے جہاد فرض ہے جیسے اس کے لئے وضوع کی ضرورت ہے اس کے لئے التضام جماعت لازمی یہ بلکل ازادہ مسئلہ ہے یہ ہو تب تو معاملہ وہ ہے کہ جو ہوا المطلوب کے درجے کی شہر یہ نہیں ہے تو پھر ہم بھی گویا کہ ایک دنیوی انقلاب کے دعی ہیں اور اس میں پیش نظر ہمارے دنیا کا ویل فیر دنیا کی بھلائی عوام کی بہبود ایک نظام عدل قائم کر دینا ہے بس فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ نظام اچھا لگا اس لئے کہا ہے اس اعتبار سے غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریکیں فی الواقع مذہبی سے زیادہ سیاسی و عمرانی پولٹیکو سوشل مومنٹس اور دینی سے زیادہ دنیاوی ہیں اور آخری تجزیعے میں دوسری سیاسی و معاشی تحریکوں سے صرف کس اعتبار سے مختلف ہیں کہ ان کے نزدیک سرمایہ دارانہ جمہوریت یا اشتراکیت بہتر نظام حیات ہیں اور ان کے نزدیک اسلام انسانی زندگی کے مسائل کو بہتر طور پر حل کرتا ہے گویا در حقیقت مذہب کی اصل اقدار کے احیاء کا کام تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نہ مود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی یہ ایک ایسپیکٹ ہے اس کا دوسرا ایسپیکٹ وہ ہے جو میرا اس میں جو مسلمانوں کے اروج و زوال والا مضمون ہے ایک گریجوالی ہم آگے بڑھ رہے ہیں لیکن یہ کہ ابھی جو اصل اقدار ہے مذہب کی وہ ہے وہ ایمان اور اس کا حال بننا یہاں سے گاڑی چلے گی تو پھر یہ منزل تک پہنچے گی اگر یہ نہیں ہے تو راستے میں رہ جائے گی جیسے کہ یہ تحریکیں بھٹک گئیں یہی سبب ہے کہ یہ تحریکیں بے لنگر کے جہازوں کے معنی ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں اور ان کا حال اکثر و بیشتر اس مسافر کا سا ہے جسے نہ تو منزل ہی کا پتا رہا اور نہ یہ یاد رہا کہ سفر شروع کہاں سے کیا تھا ہم تو فانی جیتے جی وہ میت ہیں بے گھر و کفن غربت جس کو راست نہ آئی اور مطن بھی چھوٹ گیا اثر میں تو اسلام کے لیے چلے تھے لیکن اسلام کی طرف چلنے کے لیے ایمان کی جو قوت درکار تھی جو پونجی اس کے لیے مطلوب تھی اس کا ہمیں خیال ہی نہیں رہا وہ زادہ راہ ہم نے ساتھی نہیں لیا اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی لہٰذا وہ جتنی بھی انرجی تھی وہ درمیان میں ایک مقام پر آ کر وہ ہمیں لے آئی لیکن اس سے آگے ہم بڑھ لیسے تو یہ ہے میرا تجزیہ اس پر آپ حضرات بھی غور کریں گہرائی کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں ابھی آدھا گھنٹہ گبرائیں نہیں ایسے آج میں بہت تھکا ہوا ہوں میں اصل میں گیا تھا ایک ڈینٹسٹ کے ہاں ملے دانت میں کچھ تکلیف تھی میرا خیال تھا مجھے وہاں وقت لگ جائے گا اور ایک ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں امریکہ سے ایک ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے تو میں نے گاڑی وہاں ڈینٹسٹ کے ہاں خود میں نے چاہ کر بھیج دی تھی کہ ان کو لے آئیں میرا خیال تھا کہ زیادہ آدھے کہ پونے گھنٹے میں آ جائیں گے گھنٹے میں آ جائیں گے انہیں لگ گئی وہاں دیر میں ہو گیا جلدی فارغ تو میں تقریبا ایک گھنٹہ باہر سڑک پر کھڑا رہا میں نے کہا اتنے منٹ بھی زائنہ ہوں کہ گاڑی آئے پھر ڈرائیور مجھے وہ آ کر اندر تلاش کرے اور پھر وہ وقت نہ لگے تو ایک گھنٹے کھڑا رہا ہے پھر میں نے دوبارہ فون کیا ہے پھر عارف مجھے جا کے لے کر آیا ہے تو وہ ایک گھنٹے کی وہ میری سٹینڈنگ ہے سڑک کے کنارے کی اور اب جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس لیے تکان تو محسوس کر رہا ہوں لیکن یہ کہ وقت ہمارے پاس جو بھی محدود ہے اس میں ہمیں آگے بڑھنا ہے اب تک کی پوری بحث کا حاصل جو ہے اب نیکسٹ جو بھی ہماری بحث ہے اس کے انوان میں آگئی ہے اسے صاف کر دیں احیاء اسلام کی شرط لازم تجدید ایمان بہت سمپل سٹیٹمنٹ ہے اسلام کی جڑ بنیاد ہے ایمان تو ظاہر بات ہے کہ احیاء اسلام اسلام کو زندہ کرنا ہے تو جڑ کو پانی دینا ہوگا درخت سوک گیا ہے تو اس کے پتوں کے اوپر پانی برسانے سے کچھ نہیں بنے گا وہ تو اس کی جڑ کو سراب کرنا ہوگا اس سے اس کی سٹرنگ تھسر نو بحال تو یہ ہے اصل چھے احیاء اسلام کی شرط لازم تجدید ایمان مور سمپل سٹیٹمنٹ البتہ ایمان کی بہت سی قسمیں ہیں دیکھئے ایمان کی ایک براڈ تخصیم یہ ہے کہ ایک ایمان ہے قانونی یا فطحی جس کے اوپر اسلام کی منیاد قائم ہے یہ ہے اقرار باللسان ایک ہندو ہے سکھ ہے پارسی ہے عیسائی ہے ابھی کہتا شدو اللہ الہ الا اللہ وشدو انہ محمد الرسول اللہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے تمہارے دل میں تو یقین نہیں ہے آپ کو کیا بتا آپ کوششن نہیں کر سکتے این حالت جنگ میں بھی ایک موقع پر جب حضرت عسامہ ابن زہد رضی اللہ تعالی عنہما کے تلوار کے نیچے ایک کافر آ گیا کلمہ پڑ گیا حضرت عسامہ نے وہی سمجھا جو ہم سمجھتے کہ اس نے جان بچانے کے لیے یہ چالبا دی تلوار نہیں روکی گردن اڑا دی لیکن دل میں ایک خلش رہی حضرت عسامہ سے جا کر پوچھا حضرت عسامہ نے فرمایا تم نے کیا کیا یہ عسامہ غلط کام کیا قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا انہوں نے عرص کیا کہ حضرت عسامہ سے جان بچانے کے لیے پڑھا تھا تو حضرت عسامہ نے فرما ہلا شقق تقلبہ تو پھر تم نے اس کا دل چیز کا کیوں نہیں دیکھ لیا کیا تم نے اس کا دل چیز کا دیکھ لیا تھا یہ گویا کہ بہت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اظہار ناپسندید بھی ہوا ہے تو اسلام کا دار و مدار کسی کو مسلمان قرار دینے کا یہ اقراروں باللسان پر ہے اور یہ اسی کے لیے لفظ شہادت ایک ہے ایمان حقیقی اور اس کی بنیاد ہے تحضیق بالقلب یا یقین قلبی تو پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ ہماری بحث میں وہ ایمان اس وقت جو ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے وہ ایمان تو اس وقت دنیا میں ایک عرب سے زیادہ ایک بلین سے زیادہ لوگ ہیں جو اس ایمان کے حامل ہیں مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں امت محمد میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اسلام کا جو حال ہے وہ ہمیں معلوم ہیں تو وہ اس وقت ہماری بحث سے خارج ہے یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے معاذ اللہ اس کی بڑی اہمیت ہے لیگل نیول پر تو اسی کی اہمیت ہے ساری قانون میں تو دیکھا ہی اس کو جاتا ہے اس لیے کہ ہم کسی کا دل چیر کر دیکھ ہی نہیں سکتے چیر بھی لیں گے تو نہیں دیکھ سکتے اس میں کہاں لکھا ہوگا کہ ایمان ہے کے نہیں ہے لہذا دنیا میں سارا معاملہ اس پر بیست ہے اسی لیے وہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ ایمان و قولن اس میں کسی کا فعل بھی نہیں آتا عمل بھی نہیں آئے گا تاریخِ صلاة مجرم ہے کافر نہیں ہے ملکرِ صلاة کافر ہے انکار کر دے گا تو کافر اس کا مطلب لسان کی باتیں ساری ہیں اگر کہے کہ یہ نماز ہے ہی نہیں دین میں تو کافر ہو جائے گا مانے کہ نماز فرض ہے اور بڑھتا نہیں ہے تو آپ سزا دیں جو بھی کریں چھوڑی کوئی کرتا ہے ہاتھ کٹیں لیکن کافر نہیں ہو جاتا چھوڑی کرنے سے رہتا مسلمانی ہے اصل میں ہماری جو بحث ہے اس وقت وہ اس ایمان سے ہے کہ جس کام کے لئے ہم احیاء اسلام کی جو شرطیں لازم ہیں وہ ایمان نہیں یہ ایمان ہے اس یقین قلبی کے بھی اب دو حصے ذہن میں رکھ لیجئے بڑے بڑے ایک غیر شعوری اور ایک شعوری ایک مسلمان پیدا ہوا مسلمان کے گھر میں بچہ اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی پانچ ساکھ سال کی عمر میں اور ذرا سا بڑا ہوا آٹھ نو دس سال روزے رکھنے شروع کر دیئے ان اعمال کی اپنی ایک نورانیت ہے اور اس سے ایک یقین دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ یقین غیر شعوری ہے نون انٹیلیکچول اس کا اس کی سوچ کے ساتھ شعور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یقین تو ہے یہ لیکن اس کا اس کے فکر کے ساتھ اس کی سوچ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک یقین وہ ہے جو ایک مفکر غور و فکر کر رہا ہے سوچ بچار کر رہا ہے اس کائنات کے حقائق کو گواہیوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتا ہے پھر مزیر غور و فکر کرتا ہے آخرت کی حقیقت اس کے سامنے آتی ہے پھر کسی نبی کا پیغام کان میں آتا ہے لبیک کہتا ہے امول کرتا ہے ہاں یہی بات جو میرے دل میں تھی وہی بات یہ ہے دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل ہے دل میں ہے یا کوئی مفکر ہے فلسفی ہے اسے سارے فلسفے پڑھ ڈالے وہ جو ساری لسٹ آپ نے پڑھی پروفیسر یسوس علیم چشتی صاحب کی کتاب میں دل مطمئن نہیں ہوا اب وہ تلاش کرتا ہے اور وہ فرص کیجئے قرآن پڑھتا ہے اور اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ جا اینجاست بات یہ ہے صحیح ہے میری فطرت کی پکار یہی ہے کہ جو اس کتاب میں اور پھر وہ اس کی تصدیح کرتا ہے اس ایمان میں اس ایمان میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس کے لیے اس شعوری ایمان کے پھر کئی سٹیجز ہیں کہ جو مولانا محمود حسن صاحب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر وہ جو ترجمہ ہے قرآن کا اس میں ہے ایمان اقلی ایمان سمعی اقلی ایمان ہے ایمان باللہ ایمان بالآخرہ یہاں تک انسان غور و فکر کر کے پہنچ جاتا ہے اور پھر جب رسول کی آواز آتی ہے کان میں یہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ان کے حواشی پڑھئے گا اور ہمارے منتقب نساب کا تو وہ اہم درس ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِى اللَّهِ وَالنَّهَارِ لَآٰيَاتِ اللَّهُ لِلْا الْبَابِ آسمان ور زمین کے تخلیق رات وردین کے الڑت فیر میں نشانیاں ہیں ہوش بند لوگوں کے لئے نشانیاں کس کی ہیں پیدا کرنے والے کی اس کو پہچانا اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامٌ وَقُودٌ اب اللہ کو یاد رکھتے ہوئے مزید غور و فکر کیا کھڑے بیٹھے ہر حال میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں مزید غور و فکر کیا تو پہنچا انسان یہاں تک رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَلَقْتَ حَلَىٰ بَاطِلَا اے رب ہمارے تُو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا اگر یہاں کوئی گھاس کا تنکہ بھی بیکار نہیں ہے تو میرے اندر جو اخلاقی حص ہے کہ میں کسی شئے کو نیک سمجھتا ہوں کسی کو شرط سمجھتا ہوں کسی کو خیل سمجھتا ہوں یہ بے نتیجہ تو نہیں ہو سکتی نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ آخرت کا ہے دنیا میں تو نتیجہ نہیں نکلتا بسا اوپا تو الٹا بھی کلتا ہے سچ بول کے جوتے پڑ جاتے ہیں جھوٹ بول کر جو ہے آدمی کو دولت مل جاتی ہے یہ ہوتا ہے دنیا میں میں تو وہ شیر سنایا کرتا ہوں ہمیشہ یاد آجاتا ہے اے دیانت برتو لعنت از تو رنجے یافتم اور اے خیانت برتو رحمت از تو گنجے یافتم اے خیانت تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہو تورے ذریعے سے تو مجھے خزانے ملے اور اے دیانت تجھ پر لعنت ہو اللہ کی تیری وجہ سے میرے دوست بھی ناراض ہو گئے صحیح بات کہہ گئے دیکھئے دوست بھی ناراض ہو جائے گئے تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں کا نظام جو ہے تو الٹا چل رہا ہے لہذا کوئی اور دنیا ہونی چاہیے کوئی اور عالم جس میں کہ گندم سے گندم ہو گئے جو سے جو گندم از گندم بے رویت جو سے جو اس کے بعد آتا ہے وہاں پر ربنا اننا سمعنا منادیاں ینادی لیل ایمان جو لوگ اس سٹیج پر پہنچ چکے ہوں اپنے ذاتی غور و فکر کے نتیجے میں ان کے سامنے جب نبی کا پیغام آتا ہے نبی کی پکار آتی یہ وہ ایسے جاتے ہیں تیر کی طرح انہیں تو وہ اپنے دل کی پکار معلوم ہوتی یہ نبی کی پکار نہیں ہے ان کی فطرت کی پکار ہے ان کے دل کی پکار ہے جیسے ابو بکر صدیق نے تصدیق کی ہے آگے بڑھ کر حضور فرماتے کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کے دعوت پیش کی اس نے تھوڑا سا توقع ضرور کیا سوائے ابو بکر کے کہ اس نے ایک لمحے کی تاخین کیوں نہیں کی اس لیے کہ ان کے لیے وہ وہاں تک خود پہنچے ہوئے تھے تو یہ ایمان ہے در حقیقت اولو الالباب کا ہوش مندوں کا انٹلیکچولز کا وہ ایمان جو ہے یقین تو ہے پیدا ہوتا ہے عمل سے پیدا ہوتا ہے یقین جیسے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے عمل سے یقین پیدا ہوتا ہے لیکن وہ رہے گا نون انٹلیکچول اس کے اندر سکر والی بات نہیں ہوگی اس میں وہ شعور والی بات نہیں ہوگی یہ پرمیس سمجھ میں آگئے ہیں تو اب پڑھئے اسلام کے منیاد ایمان پر ہے اور یہی اسلام کا خواب ایمان کی عمومی تجدید کے بغیر کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا یہ تو دو اور دو چار کی طرح کا سٹیٹمنٹ ہے مسلمان ممالک کی سیاسی آزادی و خود اختیاری بھی یقیناً بہت اہم ہے اور اس سے بھی ایک حد تک اسلام کی نشت ثانیہ کی راہ ہموار ہوئی ہے یہ ہم نے پچھلے جو حصوں میں صفات میں پڑھا تھا کہ جو آزادی کی تحریکیں تھی ان کے نتیجے میں اسلام کی نشت ثانیہ کی راہ ہموار ہوئی ہے کسی طرح اسلامی نظام زندگی کا تصور اور اس پر ایک بہتر نظام حیات ہونے کے اعتبار سے اعتماد بھی ایک حد تک مفید اور قابل قدر ہے اور جن تحریکوں کے ذریعے یہ پیدا ہوا یا ہو رہا ہے ان کی صحیح جہد بھی احیاء اسلام ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے ان دونوں کو جیسا کہ بار بار میں تسلیم کرتا رہا ہوں ان تحریکوں کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے اعتماد پیدا ہوا اسلامی نظام حیات پر ایک جذبہ پیدا ہوا ہے لیکن اس لیکن کو بنڈرلان کیجئے اصل اور اہم تر کام ابھی باقی ہے اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ عالم اسلام کے تمام سوچنے سمجھنے والے لوگ اس عمر کی جانب متوجہ ہوں اور انہیں اس کی اہمیت کا احساس ہو جائے اور وہ تمام تر صحیح جہد کو اس پر مرکوز کر دیں کہ امت میں تجدید ایمان کی ایک عظیم تحریک بڑپا ہو اور ایمان میرے اقرار اور مہد کال سے بڑھ کر حال کی صورت اختیار کر دیں میرا بیو آپ کے سامنے آگیا میں نگیشن نہیں کر رہا میں نے قومی تحریکوں کی بھی نگیشن نہیں کی ان کا بھی ایک پوزیٹیو کنٹریبیوشن ہے پھر ان تحریکوں کی جو اہیائی تحریکیں ہیں ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے ہم درجہ بدرجہ ایک ایک قدم ایک ایک سیڑی اوپر آ رہے ہیں اس اعتبار سے پوزیٹیو ویو لیجئے جو کمی ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے اگر ہم ایک سٹیپ پر کھڑے ہو کر ہی ناچتے رہیں گے یا مارک ٹائم کرتے رہیں گے تو آگے بھی بڑھیں گے اگلے سٹیپ کو آئیڈنٹیفائی کیجئے کہ this is the short coming جب تک کہ اب اس کو ہم کمپنسیٹ نہیں کریں گے اس کمی کی کوتاہی کی تلافی نہیں کریں گے بات آگے نہیں چلے گی اس معنی میں یہ ہے اور اس کو کسی پر خامخواہ کسی کی تنقیص یا کسی کی تردید جو ہے یا بخالفت یہاں پیش نظر نہیں ہے بلکہ ان تمام تحریکوں کو اپنا کام سمجھ کر یہ ایک طرح کا self assessment ہے کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے اور کون سا کام باتی ہے تو we should know کہ اگلا ہمارا جو ہے emphasis کس کام پر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ امت میں تجدید اسے underline کر لیں امت میں تجدید ایمان کی ایک عظیم تحریک برپا ہو اور ایمان نرے اقرار اور مہدقال سے بڑھ کر حال کی صورت اختیار کر لیں اس کے بعد کا پہلا گراف تقریباً وہ ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لہذا صرف repetition ہے اس کو تیزی سے پڑھ لیں گے ایمان لا محالہ کچھ ما وراؤ طبیعتی حقائق پر یقین کا نام ہے وہ تین چیزیں اور اس راہ کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اندیکھی حقیقتوں پر دکھائی دینے والی چیزوں سے زیادہ یقین رکھے اور سر کے کانوں سے سنی جانے والی باتوں سے کہیں زیادہ اعتماد ان باتوں پر کرے جو صرف دل کے کانوں سے سنی جا سکتی ہیں گویا ایمان بالغیب اس راہ کی شرط اولین ہے بہت پیارا ہے یہ یہ چند جملوں کا جو پیرا گراف ہے اس کا تعلق ایک تو جڑ گیا قرآن مجید کے آغاز سے سورہ بقرہ کا آغاز کیا ہے پہلی شرط کیا ہے اور اسی کے لیے کانفیوشس کا ایک فقرہ ہے جو مجھے یاد ہے حکمت کا نقطہ آغاز ہی اصل میں یہ ہے there is nothing more real than what can not be seen and there is nothing more certain than what can not be heard ان کانوں سے جو چیزیں نہیں سنی جا سکتی ان سے زیادہ یقینی چیزیں کوئی نہیں ان آنکھوں سے جو کچھ نہیں دیکھا جا سکتا ان سے زیادہ واقعی حقیقتیں اور کوئی نہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ چاہے کر لیں کہ صاحب جو کچھ دہماری حواس خمسہ کی گریس میں نہیں آتا ہمیں کوئی دلچسپی نہیں leave it یہ تو ہے نا مارڈن کلچر جدیر تحظیم تو یہی ہے لیکن فکر اور حکمت اور وجدہ اس کا تو پہلا قدم یہ ہے کہ اصل میں یہ تو tip of the iceberg ہے اصل حقائق تو ہماری نگاہوں سے اوجل ہیں there is nothing more certain than what cannot be heard and there is nothing more real than what cannot be seen ایمان بالغیر چلیے پرو نظر کا یہ انقلاب اور نقطہ نظر اور طرز فکر کی یہ تبزیلی لازمی اور لابدی ہے کہ کائنات غیر حقیقی اور محض وہمی اور خیالی نظر آئے لیکن ذات خداوندی ایک زندہ جعوید حقیقت معلوم مجھے یاد آگیا اس ملحل پر اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے صحیح موقع پر یاد دلا دیا میں نے عرض کیا تھا جبکہ ہم چشتی صاحب کے وہ مضمون کے کچھ حصے پڑھ رہے تھے کہ صرف ایک فلسفہ یورپ میں ایسا ہے کہ جو مذہب کی تائید کرتا ہے یا تقویت کا سبب بن سکتا ہے باقی تو وہ ساری لسٹ ہم پڑھ چکے تھے ایمپریسزم اور لوجیکل پوزیٹیوزم اور ریالیزم اور میٹریلیزم اور مارکسزم وغیرہ وغیرہ لیکن ایک ہے آئیڈیالیزم اس دور میں بریڈلی ایک بلٹش فلسفر ہے ان کی کتاب ہے اپیرنس انڈ ریالیٹی وہ بہت بڑا آئیڈیالیسٹ اس دور کا ہے یا پھر دوسرا آئیڈیالیسٹ فلسفر اس دور کا جو ورلڈ فیم کا ہے وہ ڈاکٹر رادہ کرشن تھا جو صدر رہا ہے ہندوستان کا بہت بڑا فلسفی تھا اور انڈیان فلسفی کو اس نے زندہ کر دیا یورپ میں انٹروڈیوز کرا دیا ٹیچرے آئیڈیالیسٹ ہمارے اس دنیا میں کسی درجے میں جنہیں کو پہچانا جاتا ہے وہ علامہ اقبال ہے لیکن بدقسمتی سے وہ فلسفی سے زیادہ در حقیقت شاعر بنے اور چونکہ فلسفے پر ان کی کتابیں نہیں ہیں فلسفہ انہوں نے کبھی پڑھایا نہیں بلکہ وہ تو وقالت کرتے رہے یا اور دوسری سرگرمیوں میں تو اصل میں کوئی چیز پالش ہوتی ہے پڑھا کر اور فلسفے میں ان کی تصاریف بھی نہیں ہے اس لیے وہ اس لیول پر دنیا میں آنی سکے ان کی حیثیت صرف ایک متقلم کی ہے اس وقت وہ فلسفیوں کے فیرس میں دنیا میں شمار نہیں کیے جاتے یہ مسلم فنکر ایک متقلم کی لیکن یہ کہ ان کے ہمعثر ہی تھے یہ ڈاکٹر رادہ کرشنی بلکل لیکن بس فرق یہ ہے کہ علامہ اقبال کو اللہ تعالی نے زندگی بھی دی صرف ساٹھ برس کی ساڑھے ساٹھ برس نو نومبر انیس سو ستتر کو پیدا ہونے والا شخص اور اکیس اپریل سن انیس سو اٹس کو انتقال ہوں گیا سکسٹی ون بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے رادہ کرشنی برٹن ڈرسل یہ دونوں نوے نوے بلکہ بیانڈ نائنٹیز گئے ہیں برٹن ڈرسل اور رادہ کرشن بلکل اپوزٹ تھے اس وقت دنیا کے اندر ایک ہی وقت میں ہم عصف ایک آئیڈیالیسٹ مذہب کا عالم بردار اور ایک لوجیکل پوزیٹیوست اور وہ بلکل مئلہاد کا اور دہریت کا عالم بردار یہ تھے جن کا کہ دنیا میں ڈنکا بجا ہے لیکن برڈلے کی جو کتاب ہے اپیرنس ایڈ ریالیٹی اس کا یہ ایک جملے میں میں نے خلاصہ دے دیا ہے کہ یہ کائنات وہمی اور خیالی ہے حقیقی حقیقی وجود صرف باری تعالی کا ہے نظر آتی ہے آنکھوں کو بھی دیکھ رہی ہے میں نے چھوہا ہے محسوس بھی ہوئی ہے یہی در حقیقت جو ہمارا محدد الوجود کا فلسفہ وہ یہی ہے کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے یہ صرف اپیرنس ہے کائنات میں جو کچھ ہے یا بہم ہے یا خیال ہے یہ شیر تو آپ لکھ لیجئے میرے اس جملے کا کائنات میں جو کچھ ہے یا وہ وہم ہے یا خیال ہے یا جیسے کہ آئینے میں تصویر اکس ہوتا ہے قد آدم آئینہ ہے آپ سامنے کھڑے ہیں آپ بزرگی نظر آرہے ہیں وہاں ہے کچھ نہیں ہے نظر آرہا ہے لیکن ہے کچھ نہیں ہر چند کہیں کہ ہے نہیں یہ غالب کا مصرہ ہے بلکہ غالب کا ایک شیر ہے ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد عالم تمام حلقے دامے خیال ہے یہ ہے وہ بات دور کی بات جا رہی ہے لیکن میرا جملہ تھا اس کی حوالے سے مجھے یہ اپیرنس انڈریالیٹی بریڈ لے ان کی کتاب ہے اپیرنس انڈریالیٹی ہے بسیل چشتی صاحب کے مضمون میں اس کا ذکر ہے آگے چل کر وہ کیونکہ آپ کو ملا ہے رسالہ وہ اس میں دیکھ لیے تو میں نے یہ عرض کیا ہے اس کے لیے فکر و نظر کا یہ انقلاب اور نقطہ نظر کی اور طرز فکر کی یہ تبدیلی لازمی اور لابدی ہے کہ کائنات غیر حقیقی اور بحض وہمی اور خیالی نظر آئے لیکن ذات خداوندی ایک زندہ جاوید حقیقت معلوم ہو کائنات کا پورا سلسلہ نہ از خود قائم معلوم ہو نہ کچھ لگے بدھے قوانین کے تابع چلتا نظر آئے یہ ہے وہ سائنٹیفک ریشنلزم بلکہ ہر آن و ہر سمت ارادہ خداوندی اور مشیعت ایزدی کی کار فرمائی محسوس و مشہود ہو جائے کسی کو ہم نے کہا حال بن جائے آدمی کا مادہ حقیر و بے وقت نظر آئے لیکن روح ایک حقیقت کبرہ معلوم ہو انسان کا اطلاق اس کے جسد حیوانی پر نہ ہو بلکہ اس روح ربانی پر کیا جائے جس کی بدولت وہ مسجود ملائک بنا یہ دو جگہ پر قرآن مجید میں یہ الفاظ ہیں سورہ حجر اور سورہ ساد میں جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کرنوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سیدے میں تو معلوم ہوا کہ مسجود ملائک جو بنا ہے اس روح ربانی کی وجہ سے بنا ہے جو انسان کے اندر وضیعت کی گئی not due to his animal being homo sapiens کے سامنے نہیں فرشتے جھکائے گئے آدم کے سامنے جھکائے گئے ہیں کہ جس میں روح ربانی پھوکی گئی ہے حیات دنیا بھی فانی و ناپائدار ہی نہیں بلکل غیر حقیقی اور بے وقت معلوم ہو اور حیات اخروی عبدی و سرمدی اور حقیقی و واقعی نظر آنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مقابلے میں دنیا و مافیہا کی وقت حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مچھر کے پر سے زیادہ محسوس نہ یہ آئیڈیالیزم ہے بہت اونچا یہ مقام حاصل کرنا آسان نہیں ہے لیکن ایک بات سمجھ گئی جب تک اس کی اہمیت نہیں آپ سمجھیں گے اس کو ایچیو کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو میری اس ساری گفتگو کا مقتد ہے کہ اس کی اہمیت معلوم ہے کہ یہ پری ریکوزٹ ہے یہ کیفیت پیدا کرنا لازمی شرط ہے یہ ہوگی تو دین کا غلبہ ہوگا اور اقامت دین ہوگی اور اسلام زندہ ہوگا اگر یہ نہیں ہے continue falling short of this تو ہم اسی طریقے سے ایک دائرے میں موف کرتے رہیں گے تحریکوں کے بعد تحریکیں مارٹائم کریں گی یا ایک سرکل میں موف کریں گی they can't proceed forward یہ پوائنٹ اگر ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر یہ ہے کہ آدمی جو چیز کو اس کی اہمیت سمجھتا اس کے لئے محنت کرتا ہے اچیو کرتا ہے کوشش کرتا ہے وہاں تک نہ صحیح کچھ دور تک تو پہنچے گا اب اس میں دیکھیں ایک حدیث کا میں نے اشارہ کیا ہے یہاں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس دنیا و معافیہ کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو ایک گھوٹ پاڑی تک نہ پھلاتا ہے this is the difference of values ہم تو متاثر ہو جاتے ہیں کسی کا بڑا محل دیکھ کر ہمارے آساب میں تو جھنجناٹ ہوتی ہے کسی کی بڑی لمبی سی نئی سی کار پاس سے مزر جاتے ہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے لیکن وہاں تو یہ ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی وقت نہیں ہے یہ کسی درجے میں تو یہ کیسیت حاصل ہو اگر نہیں ہوگی تو اسلام کا احیاء ناممکن اسلام کی جڑی ایمان ہے ایمان اس کا نام ہے کیسے حضور اس کو ٹھوک ٹھوک کر لوگوں کے ذہنوں میں اتارتے تھے صحابہ اکرام کے ایک مرتبہ مدینہ سے باہر مکلے صحابہ کچھ ساتھ تھے تو پجلے زمانے میں آج کل بھی آپ کو دہات میں قصبات میں نظر آتا ہے آبادی کے باہر کورے کے ڈھیر ہوتے ہیں سب صفائی کر کے لاکہ وہاں پہ وہ لمبے چوڑے کارپولیشن کے نظام تو ہوتے نہیں کوری کوری جس کو کہتے ہیں تو کوری پر ایک کتے کے پلے کی لاش پڑی ہوئی سڑ رہی تھی اب حضور نے سوال کیا اپنے ساتھیوں سے صحابہ سے تم میں سے کون ہے جو اس کو ایک درم کے عوض خریدنے کی یہ تیار ہو سب نے کہا تو حضور کون اس کو اس کو ایک درم کے لیے کون لے گا کون قبول کرے گا فرمایا اللہ کے نگاہ میں اس کل دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں یہ ہے آپ کا ایک نیچرل طریقے تعلیم و تلقیم کہ ذہن میں ریشو پروپورشن قائم ہو جائے ویلیو سسٹم کیا ہے ویلیو سسٹم اسی شئے کا نام ہے کہ آپ یہ جانے کے کیا اہم تر ہے کیا کم تر اہم ہے کیا چیز مقدم ہے کیا مؤخر ہے کیا مطلوب ہے کیا ذریعہ ہے کس کو ہم منزل سمجھیں کسے راستہ سمجھیں یہ جب تک یہ فرق و تفاوت معلوم نہ ہو تو انسان جو ہے گم ہو جاتا کھویا جاتا تو یہ ہے اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ جب تک امت کے قابل ذکر اور مؤثر حصے میں دیکھیں وہاں میں نے لفظ اکثریت بدلوا کر مؤتدبے یا مؤثر کہا تھا یہاں صحیح ہے وہ تعبیز ہو جب تک یہ ایک افیکٹیو پارٹ آف ڈی امہ مؤثر قابل لحاظ ایک لفظ ہوتا ہے قابل لحاظ مؤثر قابل ذکر حصے میں نقطہ نظر کی یہ تبدیلی واقع تن پیدا نہ ہو جائے احیاء اسلام کی آرزو ہرگز شرمندہ تکمیل نہ ہو سکے گی آج تو یہی پر ہم ختم کر رہے ہیں اس لیے کہ اگلا پیرا تو پھر بہت لمبا ہے لیکن یہ کہ میری ایک درخواست ہے آپ حضرات سے کہ میں اس وقت اتنی محنت کر رہا ہوں وہ تو آپ کے سامنے ہے اس سے پہلے بھی میں نے اس کتاب کو بارہا پڑھایا ہے کتاب چیک ہو کتاب تو خر کہنا اس سے غلط ہے لیکن اس مرتبہ میں خصوصی احتمام کر رہا ہوں اور یہ ویڈیو تیار ہو رہا ہے تاکہ آئندہ اب ایسے بھی گڑھا پہ کی اس سرحز میں میں ہوں کچھ پتا نہیں زندگی کا کہ اس کو ختم ہو جائے اب آپ لوگ جو اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کا حق اس طرح آدھا کیجئے کہ یہ جو بارہ صفحے پڑھ لیے ہیں آپ میں سے ہر شخص آج رات ان کو پڑھے دوبارہ پڑھے دوبارہ پڑھے پھر کہیں اگر ذہن اُلجتا ہوا محسوس ہو تو آپ ان پوائنٹس کو لکھئے اور اس پر پھر ہم کل تھوڑی سی گفتگو کر کے پھر آگے چلیں تاکہ کچھ نہ کچھ معاملہ اگر یہیں پر اُلجھاؤ ہے کہیں اب تک کہ تجزیہ ہی میں ابھی کہیں کوئی چیز جو ہے کہیں ذہن جو ہے رکاوٹ محسوس کر رہا اس کو قبول کرنے میں تو پھر آگے کی بات کیونکہ تشخیص ہماری ختم ہو چکی ہے اب تو تجویز ہے کرنا چاہے دو ہی چیزیں ہوتی تشخیص اور پھر تجویز تو اس تجویز کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس تشخیص کے بارے میں ایک نظر ثانی دوبارہ آپ لوگ پڑھئے اور غور سے پڑھئے اگر کچھ حضرات کو اس کو اردو میں سمجھنے میں ضبطت ہو مثلا ممکن ہے آپ کے لیے ہو تو انگریزی میں بھی موجود ہے یہ تو اس سے بھی مدد لی جا سکتی ہے ڈاکٹر افسار میں اس کا ترجمہ کر دیا تھا انگریزی میں تو وہاں سے بھی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کل آگے چلیں گے اور آج میں کچھ تاخیر سے آیا ہوں کل آپ بدلہ نہ ہوں نکالنے کی کوشش کریں کوشش کیجئے کہ ٹھیک کل میں ٹھیک گیارہ بجے آگیا تھا اور آج بھی وہ حادثہ میرے ساتھ ہوا ہے ورنہ میں انشاءاللہ لیٹ نہ ہوتا تو کل آپ حضرات کوشش کریں کہ کوئی لیٹ نہ ہو سبحانک اللہمہ وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُوا اللَّهِ 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 نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُوا اللَّهِ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العزیم ہم نے ابھی تک جو مطالعہ کیا اس کتابچے کا اس کا کچھ خلاصہ میں نے یہاں چند الفاظ میں درج کیا ہے پہلی بات آبزرویشن اور انیلیسس سے مطالق ہے آبزرویشن یہ ہے مشاہدہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پورے قرآن عرضی پر ایک عالمی تحضیب کا غلبہ ہے جو اپنی اوریجن کے اعتبار سے آغاز کے اعتبار سے یورپین تھی لیکن اب اپنے دائرہ اثر و نفوس کے اعتبار سے عالمی ہے دوسرے یہ کہ اس عالمی تحضیب کی بنیاد میں ملہدانہ فکر کام کر رہا ہے ساکر زیروی کا شعر میں نے آپ کو سنایا تھا وہ یہاں پھر تازہ کر لیں ہے اس کی لیم دہریت ہے اس میں جذب شیطنت آگے لکھا ہے کہ یہ کیوں پیدا ہوا ملہدانہ نقطہ نظر اور اس کی رگو پہ میں کیوں سرائت کر گیا یورپ میں پاپائیت کا رد عمل وہ پوری تاریخ ہم نے اس کا جائزہ لیا کہ شدید ترین جبر اور استبداد جو ہوا ہے علم کے خلاف عقل کے خلاف فکر کے خلاف سائنس کے خلاف اس کا رد عمل کہ احیاء العلوم کی تحریک جو شروع ہوئی اگرچہ وہ قرآن کے زیرے اثر تھی اور مسلمانوں کے زیرے اثر تھی یہ آج خاص طور پر میں نے زور دے کر قرآن کا لسلیہ ہے یہ علامہ اقبال نے اپنے ریکنسٹرکشن میں واضح کیا ہے کہ مغربی تہذیب کا ایک جس جو ہے وہ خالص قرآنی ہے اور وہ یہ کہ توہمات کو ترک کرو اور حقائط پر اپنے موقف کی بنیاد رکھو جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا سورہ بنی اسرائیل میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِقَ كَالْ عَنْهُمَسْئُولَةَ ان چیزوں کے پیشے نہ پڑو ان کی پیروی نہ کرو جن کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں اس لئے کہ ہم نے جو تمہیں صلاحیتیں دی ہیں سماعت اور بسارت اور عقل کی ان کے بارے میں باز پرس ہوگی اس کی پیروی کرو تو یہ خالص انرکور جو ہے اس کا وہ قرآنی ہے اسلامی ہے لیکن یہ کہ اس کے زیرے اثر جب وہاں پہ علم زندہ ہوا احیاء کے معنی زندہ کرنا احیاء العلوم جو ہے وہ کیا ہے تحریک احیاء العلوم بینائی سنس وہ در حقیقت علم کا احیاء تھا جو مر چکا تھا یورپ میں جب وہ زندہ ہوا تو اس میں مذہب کے خلاف جو ایک شدید نفرت اور ایک رد عمل پیدا ہو چکا تھا اس کے نتیجے میں اس نے ایک آنکھ بند کر لی ایک آنکھ سے خوب کام لیا کائنات کا مشاہدہ کیا مادے کا تجزیہ کیا فورسز آف ڈی نیچر کو ڈسکور کیا پھر انہیں ایکسپلائٹ کیا اس سے پھر سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے ان کی وہ تجزی کے ساتھ آگے بڑھی جیسے کہ جنگل کی آگ پھیلتی لیکن روح روحانیت خدا حیاتِ باد الممات ان تمام چیزوں کی طرف سے آنکھ بند کر لی اب جب بیدار ہو کر اور توانہ ہو کر یورپ نے عالم اسلام پر حملہ کیا تو اس کی جو یورش تھی وہ اولاً عسکری تھی عسکری اور سیاسی اس نے ہمیں محکوم بنایا چنانچہ اس کا رد عمل جو ہوا وہ بھی اسی نوعیت کا تھا اور یہ ہیں انیسوی صدی کی تحریکیں یہاں میں نے ان کو لکھا نہیں ہے بار بار ان کا نام لے چکا ہوں میں وہ سنوسی کی تحریک لیبیا میں مہدی سودانی کی تحریک سودان میں شہیدین کی تحریک ہندو پاک میں یہ تحریکیں جو ہیں اصل کے اعتبار سے اور اس بیسویں صدی میں بھی اس کا ایک حصہ جو ہے وہ تحریک خلافت جمال الدین افغانی کی شخصیت پچھلی صدی میں اس صدی میں بھی ایک اور تحریک تھی اور وہ جس پر کہ لیبیا والوں نے پچر بنائی ہے بہت امدہ لائن آف اسی طرح ترکستان کے علاقے میں امام شامل تو یہ ایک گروپ کر لی جائے یہ عسکری جو ہم پر غلبہ تھا اس کے رد عمل میں عسکری تحریک ہے لیکن یہ ناکام ہوئی اور مغرم کی بالا دستی جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتی چلی گئی دوسرا حملہ ہم پر تھا فکری اور ثقافتی کلٹرل ریولیوشن ذہنی فکری علمی یہ حملہ جب آیا ہے تو اس کا رد عمل جو ہوا اس میں ابتدا میں اور اس کو آپ سمجھئے یہ پچھلی صدی کا معاملہ ہے یہ دو عمل ایک ہے مدافعت محس یعنی اپنے خول میں بند ہو جاؤ جیسے کچھوہ اسے اگر کوئی خطرہ ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنی گردن بھی اندر کر لیتا ہے اور ٹانگیں بھی اندر کر لیتا ہے اور وہ محفوظ ہو جاتا اس لیے کہ اس کی کمر جو ہے وہ تو ہی دھال بہت بڑی تو یہ ویڈرال ایک فنومنن ہے ویڈرال قرار دیا جس کا ہمارے ہاں سب سے بڑا جو جس کی محفوظ ہو جاتا ہے مسجدیں انہوں نے آباد کی خطبے انہوں نے دیئے نوازیں انہوں نے پڑھائیں نکاح انہوں نے پڑھے جنابزیں انہوں نے ادا کیے تو معلوم ہوا کہ مذہب کا جو ایک دھانچہ تھا چاہے روح اس میں سے نکلتی چلی گئی لیکن اس دھانچے کو برقرار رکھا ہے دوسرا تھا یہ سرسیہ سکول آف تھوٹ خزمہ صفہ دامہ قدر لوجیکل لی صحیح ترین یہ ہے لیکن کیونکہ مروبیت کا غلبہ تھا ہم محکوم تھے وہ حاکم تھے ہم مفتو تھے وہ فاتح تھے لہذا اس مروبیت کے اندر یہ ہوا کہ ہم نے صحیح صحیح فیصلہ نہیں کیا کہ اس میں کیا غلط بہت سی غلط چیزیں بھی اختیار کر لیں اور سرسید کا جو علم کلام ہے اس کے میں نمو نے آپ کے سامنے کل پیش کر چکا اس کے بعد اصل مسئلہ یہ تھا جو کل ہم نے پڑھا کہ مادنے اور کائنات پر محنت اور کوشش کے بعد یا بلکہ کہیے کہ معن بعد ساتھ ہی حیات دنیوی پر غور و فکر شروع ہوا نظام کیا ہے کونسا نظام ہے بادشاہت کا یہ کیوں ہیں انہیں کیا حق پہنچتا ہے آیا یہ عادلانہ ہیں منصفانہ ہیں یا ظالمانہ ہیں استحصالی ہیں یہ بھی ان کا ایک فکر کا موضوع ہے اور یہ بھی اصلاً کوئی غیر اسلامی فکر نہیں ہے یہ بھی اسلام کا اجزہ جیسے مادنے کا مطالعہ اور غور و فکر وہ کوئی شر نہیں ہے فی نفس ہی اسے شر بنایا اس نے کہ اس کے ساتھ وہ روح اور روحانیت اور اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان یہ آنکھ بند ہو گئی تو وہ شر بن گیا وہ دجالیت بن گئی اسی طریقے سے اس میں بھی انسان نے تھوکرے دکھائی ہیں انسان نے تجربے کیے ہیں ہٹ اینڈ ٹرائل ہے ٹرائل اینڈ ایرر اس میں وہ دھکے کھا رہا ہے اس سے سوشل ایولیوشن بھی کہا جا سکتا ہے اگر وہ ڈائلیکٹیکل میٹیولیزم کا جو وہ پروسس ہے رائٹ ٹو لیفٹ انسان دھکے کھا رہا ہے اس کا ہمارے اوپر بھی ایک اثر ہوا اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں بھی اسلام پر بحثیت ایک نظام زندگی کے غور و فکر شروع ہمارا نظام زندگی ہے ہماری اپنی سیاست ہے معیشت ہے ہمارا اپنا سماج ہے اس کے اصول ہیں اس کے خطوخال ہیں پھر چونکہ یہ کہ فریڈم مومنٹس کے نظریے سے عالم اسلام براہ راست جو تسلط تھا اس سے آزاد ہوا لہذا وہ مروبیت بھی کم ہوئی سائنس میں بھی نیوٹونین ایرہ ختم ہوا آئینسٹائن ایرہ شروع ہوا اور وہ جو روب تھا سائنس کا وہ ختم ہوا مادہ تحلیل ہو کر صرف ایک انرجی کی شکل بن کر رہ گیا تو مختلف جو فیکٹرز منے گنواے ہیں اس کے نتیجے میں تقویت پا کر بیسویں صدی اسویں میں جو اب ختم ہو رہے یہ کلوز ہو رہی ہے اب تو یہ کلوزنگ ایرز ہیں اس صدی کے تو بیسویں صدی اسویں میں یہ تحریکیں ابریں مشرق سے مغرب تک مسجومی انڈونیشیا میں جبات اسلامی ہندو پاک میں فدائین ایران میں الاخوان عالم عرب میں اور مختلف اور کچھ چھوٹی ان میں سے باقی تحریکیں تو تقریباً ختم ہو گئیں اس وقت دنیا میں یہ دو ہی تحریکیں جبات اسلامی اور الاخوال و مسلمون کم سے کم یہ کہ ان کا نام ان کا ڈھانچا ان کے متوسلین ان کا ذکر جو ہے وہ موجود ان تحریکوں کا جو پوزیٹیو ایسپیکٹ ہے وہ کیا ہے کہ اس سے نوجوان جو تعلیم یافتہ ہیں اس امت کے ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے متاثر ہوئی اور ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا اسلامی نظام کو قائم کرنے کا اور اعتماد پیدا ہوا کہ ہمارا اپنا ایک نظام ہے وہ جو ایک اپولوجیٹک انداز تھا وہ ختم ہوا اس میں ان تحریکوں کی کنٹریبیوشن بھی ہے اور بعض شخصیتوں کی بھی جیسے پہلے رد عمل میں جوال الدین افغانی جو ہیں وہ خود اپنی جگہ پر ایک شخص ہونے کے باوجود وہ تحریک کی حسن پکتے تھے ایسے ہی اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت جو ہے وہ صرف ایک ذات نہیں بلکہ وہ بھی ایک اپنی جگہ پر ذات میں ایک انجمن ہے اپنے اثر اور اپنے اثر و نفوس کے اعتبار سے تو یہ پوزیٹیو ایسپیکٹ ہے ان تحریکوں کا جہاں پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں لیکن اب یہ بھی اوبزرویشن کی بات ہے اس کو ساف کر دو پورے کو کہ ہماری یہ تحریکیں جو ہے پچاس برس سے ضائع دینے ہو گئے ہیں اور انہیں کہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتا کی یہ ہے وہ صورتحال جس پر ہم بور کر رہے تھے کہ اس کا سبب کیا ہے اس کے دو اسباب ہیں خارجی ظاہری جو جماعت اسلامی کے زمن میں میری پوری سوا دو سو صفحات کی کتاب جو ہے وہ اسی سے بحث کرتی ہے کہ اجلت سے کام لیا پری میچورلی پولیٹیکل کنفرنٹیشن کی صورت اختیار کر لی پری میچورلی ابھی معتدب تعداد میں اپنے اپنے قوموں یا اپنے اپنے ملکوں کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی ذہنیت کو بدلانے تھا ابھی وہ کلچر جو ہے ویسٹ کا وہ ہمارے اندر سرائط کیے ہوئے ہیں تو پری میچور کنفرنٹیشن جو ہوا ہے نیشنل لیڈرشپ سے یا پروگریسیو فارٹ رکھنے والے جو ہمارے ہاں طبقات تھے ان سے اس کے نتیجے میں خرابی تیدا ہوئی ناکامی ہوئی لیکن اس کا اصل سبب کیا ہے اصل سبب یہ ہے جو میں نے اس شیر کے حوالے سے لکھا کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نہ مود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی وہ یہ ہے کہ ان تین چیزوں پر توجہ کا ارتکاس اس درجے میں ہو جائے کہ فیصلہ کن کائنات کی بجائے ذات باری تعالی جسم اور بادے کی بجائے روح اور حیات دنیاوی کے بجائے حیات اخروی جب تک کہ فوکس اس پر نہیں ہو جائے پوری قوت کے ساتھ یہی ہے جس کا نام ایمان ہے البتہ میں نے کل جو ایمان کے زمن میں جو ہم نے دو مرتبہ پڑھا اس کے لئے مختلف تعبیرات کی ہیں نمبر ایک تعبیر یہ ہے کہ کال سے بڑھ کر حال بن جائے اس کی انٹینسٹی کو ظاہر کرنے کے لئے کہ کائنات غیر حقیقی نظر آئے لیکن وجود حقیقی اللہ کا محسوس ہو جسم اور مادے کی حقیقت نہ رہے نگاہ میں اصل حقیقت روح ہو انسان کا اطلاق روحانی وجود پر کیا جائے اور کوئی وقت اس دنیا کی زندگی کی نہ رہے اصل مطلوب مقصود آخرت بن جائے یہ کیفیت جو ہے اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں کہ یہ حال بن جائے لیکن مجھے خیال آیا کہ میں نے اس لئے میں آپ کو حدیث نبوی کی استلاف سے کیوں متعارف نہیں کرایا یہ احسان ہے تین درجے ہیں جو حدیث جبرائیل کے حوالے سے جو اس کا احتمام جتنا ہوا اور جس طرح حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور پھر انہوں نے کچھ سوالات کیے حضور نے جوابات دیئے بڑے ہی احتمام کے ساتھ مواقعہ ہوا اور اسے متعقدد فقہائے صحابہ نے اس واقع کو نقل کیا ہماری تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے مخلم میں بخاری میں اور دوسری کتابوں میں حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عباس یہ حضرات ایسے حضرت ابو حریرہ یہ سب اس کے راوی ہیں کہ اس میں تین درجے قائم کیے گئے ہیں اولین درجہ ہے اسلام بلکہ نیچے سے چلنا چاہیے یہاں لیتا ہوں اب تم اس کا رخ بدلو اس پر فوکس کرو احسان اصل میں یہ تین کیفیات ہیں اسلام میں صرف شہادت شامل ہے شہادت اللہ الہ اللہ و اش و انا محمد رسول اللہ وربل ایٹسٹیشن اور وربل ایفرمیشن مانتے ہیں اللہ کو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں مانتا ہوں محمد کو کہ اس کے بندے اور رسول صلی اللہ اللہ اس کے بعد نماز روز آج زکاة ایمان میں یقین ہے انتو من باللہ یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے تصدیق قلبی ہے یہ اور یہ ہے اقرار باللسان اس سے اوپر کا درجہ جو ہے جو چوٹی کا درجہ ہے وہ احسان ہے اور احسان کی تعبیر درحقی جو کی حضور نے وہ اسی ایمان کی مزید انٹینسٹی ہے مزید گہرائی انتعبداللہ کاننک تراہ فایلن تکن تراہ فاینہ یراک احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو اس کیفیت سے کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو یہی میں نے کہا محسوس و مشہود ہو جائے اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے اور اس میں ایک جگہ لفظ آیا ہے تعبداللہ ایک جگہ لفظ آیا ہے تعمل للہ اور ایک جگہ لفظ آیا ہے تقش اللہ یہ تین روایات میں تین ایکسپریشن تمہارے اندر اللہ کی خشیت اتنی پیتا ہو جائے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا آگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے تم اپنے رب کی بندگی کرو اس انٹینسٹی آف فیتھ ایک برننگ فیتھ انٹینسٹی آف فیتھ لیونگ فیتھ پرسنل کنکشن کے ساتھ اور اس کو خاص طور پر نوٹ تاکہ اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرو محنت کرو مشقت کرو اس کیفیت کے ساتھ کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے اب اسی کو اب یوں سمجھئے کہ اگر درخت چھوٹا سا پودا ہے تو اس کی جڑ بھی چھوٹی سی ہوگی کافی ہوگی جیسے جیسے درخت اوپر چڑھے گا جڑ کو بھی اسی کے حساب سے نیچے اترنا چاہیے وہ چھوٹی اور ستھی سی جڑ جو ہے وہ اب اس کو سپورٹ نہیں کر سکے گی اس کو سٹیڈی نہیں بنا سکے گی کوئی جھوک آئے گا اس کو بلکہ جڑ پھیلتی ہے بیس بناتی ہے جیسے آج کل بڑی بڑی عبارتوں کے لیے جب آپ کولمز اٹھاتے تو کولمز بیس بہت چوڑا ہوتا ہے اوپر کو گہری ہوتی ہے بلکہ پھیلتی بیس بنتا ہے تو اب دیکھئے اس کے حوالے سے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ہمارا جو تصور فرائز دینی ہیں وہ چلتا ہے پہلا لیول دوسرا لیول تیسرا لیول پہلا لیول یہ کہ خود اللہ کا بندہ بننا ہے دوسرا لیول یہ کہ اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہو جانا ہے تیسرا لیول یہ کہ اللہ آکے نظام کو قائم کرنا ہے تو اس ہائیست لیول تک جانے کے لیول ان تحریک وں کو درست رکھتا ہے نماز روز آئیے وہ حلال حرام کی پابندی کر رہا ہے کوئی علمہ خیر بھی کسی کہہ دیتا اس کے لیے ذرا سی اور گہری جردر کار ہوگی جو تصدیق بالقلب کے لیول تک تو پہنچ جائے لیکن کام سب سے اونچا یہ کام کے جو محمد رسول اللہ والذین معاہ انہوں نے کیا صلی اللہ علیہ علیہ ورزی اللہ تعالی علیہ اس کے لیے وہ ایمان سفائس نہیں کر اس کے لیے تو اس کی فاؤنڈیشن بھی اتنی ہی گہری اور اس کا جو بیس ہے وہ اتنا ہی براڈ ہونا چاہیے یعنی ایمان کی گہرائی اور تینسٹی جس کا ذکر حدیث میں احسان کے حوالے سے آیا ہے یہ ہے اصل پرابلم پہلا کام یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے اس مسئلے کو ہم نے سمجھ لیا ہے اب اس کے بعد میں نے کل آپ کے سامنے ایک اور تقسیم بھی کی تھی اس کو پھر صاف کر دو ہوئے اس کا نقشہ بھی میں آج جرہ ایک دوسری انداز میں بنا دوں تاکہ بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اصل میں اس مرتبہ جب امریکہ گیا اور پھر بھارت گیا ہر جگہ میں نے اس پوائنٹ کو ہیمر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب تک جو ہماری کوشش ہو رہی ہیں میں ان کی نگیشن نہیں کرتا ان کا پوزیٹیو ایسپیکٹ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے یہ اس امت کی اور اس ملت کی اجتماعی جد و جہد ہے اٹھنے کے لئے اوپر ہم بہت گہرائی میں جا کر کچھ اٹھ رہے ہیں درجہ بدرجہ لطرکبون نطبق نطبق درجہ بدرجہ سیڑھی بسیڑھی تو اس میں جو سابقہ کوششیں ہیں ان کی نفی نہیں ان کے مصبت پہلو کو سابق رکھنا چاہیے فریڈم موومنٹس نے بھی یقیناً تقویت پہنچائی ہے ان تحریکوں نے بھی یقیناً بہت تقویت پہنچائی ہے مزید لیکن وہ یہ ہے کہ اب ہم اس جگہ پر آگئے ہیں کہ اگر اس ایمان حقیقی کی اگر ہم تجدید نہ کر سکے اثر نو دوبارہ اس کا ریوائیول نہ ہو سکا ایمان کا تو گاڑی آگے نہیں چلے گی گویا کہ جہاں ہم کھڑے ہیں وہی موو کرتے رہیں گے سرکل میں موو کریں گے جیسے میں نے کل کھا تھا مارٹائم کریں گے اب جو تقاضہ غدارے قائم کر دینا پبلشنگ ہاؤس کچھ نہیں ہوگا ایک تو ہے کہ فلسوفیکل لیول پر ایمان کی ایفرمیشن اور دعوت فکری سطح دوسرے اسلام کے اس ایسپیکٹ کو زیادہ نمائع کرنا کہ یہ ایک سوشل جسٹس عطا کرتا سب سے بڑی تعداد میں آج انسان کو ضرورت ہے سوشل جسٹس کی عدل اشتہ مان اور جو آپ کا انتلیکچول ایلیت ہے اسے ضرورت ہے ایمان وہ یقین والا ایمان تو اب اس ایمان کی یہ تقسیل ہے اس کے میں نے دو حصے کی ایک کو تو میں دور لے جاتا حصے کی ہماری خطور کا موضوع نہیں ہوتر گئے اقرار باللسان یہ بنیاد اسلام کی جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا اور یہ قانونی ایمان ہے یہ ہر مسلمان کو حاصل ہو جاتا ہے جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور یہ ایک بلئیم سے زیادہ لوگوں کے پاس اس وقت موجود ہے لیکن ایبسولیوٹلی انیفیکٹیب کوئی اثر اس کا نہیں کوئی وزن دنیا میں اس کا محسوس نہیں ہو سکتا نہ انفرادی سطح پر جب تک یہاں تک بات رہے گی قول اور عمل میں تضاد رہے گا لیمہ تقولو نہ مالا تفہلون کیونکہ دل میں ابھی بات اتری نہیں تو دل میں اترے تو عمل کے اوپر اثر انداز ہوگا نہ مالا عمل انسان کا قلب کے تابعے لہذا انہ تو یہ انفرادی سطح پر افیکٹیب ہے اور نہ اجتماعی سطح پر البتہ یہ دوسرا ایمان ہے در حقیقت جو ہماری اس وقت کی گفتو کا موضوع ہے اس کے لیے میں درہ یہ الفاظ ایک لائن میں لکھوں گا تک تک دیکھا کم ہو یہ ہے تسبیق بالقلب یہ الفاظ تو سب کو یاد ہوں گے نا ایمان مجمل کے یا نہیں کتنے حضرات کو یاد ہیں ایمان مجمل کے الفاظ آپ کو بھی یاد نہیں آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی و صفات ہی و قبیل تجمی احکام ہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ان دونوں سے مل کر ایمان مکمل ہوتا ہے اسی کو ہم کہیں ایمان حقیقی وہ قانونی اور یہ ایمان حقیقی قانونی کے ساتھ ایک لفظ اور ایٹ کرلیں فقہی اسی کے ساتھ ایٹ کر لیجئے اس کو عبارت ہے یہ یقین قلبی سے تو ہم نے اپنے پرابلم کو ایڈنٹیفائی کیا ہے کہ یہ ہے ہمارا پرابلم ہمارا پرابلم 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 ایمان ایمان قلبی ایمان قرآن قرآن کہتا ہے عقل سے کام دینے والے لوگ یا جن کے لئے قرآن لفظ ایمان 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 جیسے ہے اصحاب یقین کی صحبت کا ایک تبعی نتیجہ فزیکل ایفیکٹ اور دوسرے ہے تقلیدی طور پر وہ مسلمان ہے لیکن نواز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے تلاوت کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اس کا ایک اثر اس کے قلب کے اوپر پڑھے گا ایک ریفلیکشن ہوگی اور ایک یقین کی کیفیت بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی ہوگی یقین کی وہ صرف اقرار بللسان نہیں وہ یقین ہوگا یوں سمجھ یہ کہ ایک ہے اس کا قوالیٹیٹیو ایسپیکٹ ایک ہے اس کا قوانٹیٹیو ایسپیکٹ قوالیٹیو ایسپیکٹ تو اب میں صرف ایک بات اور لکھ کر لانا بھجرہ یہ نیچے والی صاف کر لیا باقی یہ تقسیم ہے اس کو برکلا رہا تم اس کو آف کر کر آتے یہ بھی کر دو اب اس کو میں دو حصوں میں یہ نہیں گرہ گیا اچھے تقلیدی غیر شعوری اور یہ اقتصابی اور شعوری چلیے اب پڑھتے صفحہ پندرہ عوام کی کشت قلوب میں ایمان کی تخم ریزی اور آبیاری اب یہ عوام سے مراد کون ہے غریب نہ سمجھے لیں بہت سے غریب ہوتے ہیں انپڑھ ہوتے ہیں انٹلیکچول ہوتے ہیں بہت سے پی اچڈی ہوتے ہیں اور بلکل کودن ہوتے ہیں کچھ پتن ہوتا وہ سوائے اپنے خاص شعبے کے کچھ معلومات اس کی ان کے پاس ہوتی ہیں باقی جنرل نولیج کا نام تک نہیں تو ان کیٹگریز صدا اس کو سمجھئے کوئی یہ مزاج ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں ایک مزاج ہے کہ جو انٹلیکچول ہے بات عقل سے کرتا ہے نہیں پڑھا ہے دستخط نہیں کر سکتا ہے اگر اٹھا لگاتا ہے لیکن بڑے سے بڑے عقل مند سے مفتو کر سکتا ہے اور اس کو پاؤں تلے سے زمین نکال سکتا ہے اس کے تو یہ تقسیم ذہن میں رکھی ہے تو عوام سے مراد وہ ہیں جو نون انٹلیکچول چاہے وہ پی اٹھڈی کیے ہوئے ہوں سائنس پڑے ہوئے ہوں عوام کی کشتے قلوب میں ایمان کی تخمریزی اور آبیاری کا مؤثر ترین ذریعہ ایسے اصحاب علم و عمل کی صحبت ہے جن کے قلوب و اذہان معرفت ربانی و نور ایمانی سے منور سینے کبر حسد بغض ریا سے پاک اور زندگیاں خرص تمہ لالچ اور خب دنیا سے خالی نظر آئے یہ ایک بہت موچا میار ہے جو اس وقت سامنے رکھ رہا ہوں لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ میار دنیا میں رہا ہے جن کو ہم یہ اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کہتے ہیں وہ اس کے ایک ایک لفظ کے میار پر پورے اترنے والے لوگ یہ صرف شائری نہیں ہے اس وقت شائری نظر آ رہی لیکن مہین الدین نجمیری علی حجویری فرید الدین شکرگنج یہ لوگ ہندوستان میں اور اس سے باہر جائیے یہ ہستیت تھی جن کے قلوب و اذہان معرفت ربانی اور نور ایمانی سے منور ہوں جملہ میں لدہ لدہ کر رہا ہوں یہ ایک لمبا جملہ ہو گیا جن کے قلوب و اذہان معرفت ربانی جو نور ایمانی سے منور ہوں یہ تو ایک ہو گیا سینے کبر حسد بغض اور ریا سے پاک ہوں وہ ایمان کیا جس نے ان امراض کا علاج نہیں کیا دھیلے کی قیمت نہیں اس ایمان سے منور ہوں سینے کبر حسد بغض اور ریا سے پاک ہوں حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنہ من کانا فی قلبه حبت و خرط مصقال حبت من کبر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اگر دل میں ہے تو جنت لا داخل اور ریا تو شرک ہے من صلی یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا ومن سام یرائی فقد اشرکا جسے دکھانے کے لئے روزہ رکھا اس نے شرک کیا دکھانے کے لئے نماز پڑی اس نے شرک کیا دکھانے کے لئے صدقہ خیرات کیا شرک کیا نمبر تین زندگیاں حرص تمہ لانا چور حب دنیا سے خالی نظر آئے محسوس ہو کہ یہ دنیا کے تعلیم نہیں دنیا کے کچھے نہیں پھر میں ارز کر رہا ہوں انہونی بات نہ سمجھئے ایمان جب دل میں اتر جاتا ہے تو یہ کیفیات پیدا ہوتی پرابلم اس وقت تگ جب تک یہ دل میں نہیں اترا صرف دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کئی یا صرف زبان پر ہے ٹپ آف دی ٹن پر ہے یا صرف دماغ تگ گیا دل میں نہیں اترا خلافت علا من حاج النبوہ کے نظام کے درہم برہم ہو جانے کے بعد خلافت علا من حاج النبوہ یعنی خلافت راشدہ اس کے لیے دوسری اسطلاح جو صحیح پر اسطلاح ہے وہ یہ ہے وہ در حقیقت نبوت کی قائم مقام خلافت تھی علا من حاج النبوہ اور دور صحابہ ہے اس کے زمانے میں تو صحابہ کا کردار یہی تھا لیکن خلافت علا من حاج النبوہ کے نظام کے درہم برہم ہو جانے کے بعد ایسے ہی نفوس قدسیہ کی تبلیغ و تعلیم تلقین و نصیحت اور تربیت و صحبت کے ذریعے ایمان کی روشنی پھیلتی رہی ہے اور اگرچہ جب سے مغرب کی الہاد و مادہ پرستی کے زہر سے مسموم ہواوں کا زور ہوا ہے ایمان و یقین کے یہ بازار بھی بہت حد تک سرد پڑ چکے آخر وبا جب آتی تو وبا تو سب پر اثر انداز ہوتی اس وقت تو وبا ہے وہ الہاد و مادہ پرستی جو تو سسپنشن ہے کوئی بھی محفوظ نہیں لے گیا لہذا یہ بازار بھی بہت حد تک سرد پڑ گئے ہیں تاہم ابھی ایسی شخصیتیں بالکل ناپید نہیں ہوئیں جن کے دلِ روشن نورِ یقین سے اور نفسِ گرم حرارتِ ایمانی سے معمور ہیں یہ دو الفاظ اللہمہ اقبال کے شہر سے ہیں بدل محکوم ہے بے گانہ اخلاص و مروت ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالات بہت اونچے اشار ہیں لیکن صرف پہلے شرط تک رکھ اپنے آپ کو تو وہاں سے یہ کہ ان کے دل ابھی ایسی شخصیتیں بالکل ناپید نہیں ہوئیں جن کے دلِ روشن نورِ یقین اور نفسِ گرم حرارتِ ایمانی سے معمور ہیں جن کی زندگیوں کا مقصد وحید خدا کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کا حصول ہو اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے مطابق یہ حضور نے حضرت علی سے خطاب کر فرما تھا کہ اے علی یہ جان لو کہ اگر اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ سرخ اوٹوں سے بھی بڑی دولت ہے عرب کا سربایہ اوٹ تو ان میں سرخ رنگ کا اوٹ زیادہ قیمت تو سرخ اوٹوں سے بڑی دولت یہ ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے اب ظاہر بات ہے انسان انٹلیکچول بھی ہو سکتا ہے انسان تو انسان ہے لہذا ایسے لوگ جن کا زندگی کا مقصد وحید خدا کی رضا جوئی اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے مطابق خلق کی ہدایت و رہنمائی کو زندگی کا واحد عمل قرار دے لیں اور اس کے سوا ان کی زندگی میں کوئی اور تمنا آرزو یا حوصلہ اومنگ باقی نہ رہے انڈرلائن کیجئے انورٹس کو ہر شخص کے سامنے جو ہے نہ کوئی نہ کوئی آئیڈیل کوئی امبیشن سم گول ٹو اچیو یہ ہوتا ہے شعوری زیر شعوری وہ ایمان جو عشان والا ایمان پیدا ہو جاتا ہے فیلواقی گہرائی اور گرائی کے ساتھ کوئی اور تمنا اور آرزو اور حوصلہ اور اومنگ باقی نہیں رہتی سوائے اس کے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی رضا اس کے مخلوق کی ہدایت اور اس میں اپنی تن مندھن کو کھپا کر انسان حاصل کر یہاں شیر لکھ لی جو بہت پیارا شیر ہے محمد شیر رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے خاجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ بہت پیارا شیر اس میں شیریت بھی بہت کمال کی شیریت ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی یہ جو حریم قلب ہے اس میں سے دوسری ہر عارض نکل جائے گی تو اللہ اندر آئے گا اللہ بڑا غیور ہے یہاں اور تمنا عارض عباد کی ہوئی ہے تو اللہ نہیں آئے گا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب یہاں ایک بہت اہم بحث آ رہی ہے اگلے پیرے میں ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں اہیائی تحریکوں کا ذکر آیا ہے تبلیغی جماعت کا ذکر نہیں آیا یہ یہاں ہے تبلیغی جماعت کا ذکر یہ تقلیبی اور غیر شعوری ایمان اس کے زمن میں تبلیغی جماعت اس وقت بہت بڑا کام کر رہی خوش قسمتی سے بردے صغیر ہندو پاک میں ایک وسی پیمانے پر ایسی حرکت پیدا ہو بھی چکی ہے جس کے زیر اثر عوام میں ایمان کی روشنی پھیل رہی اور کائنات سے زیادہ خالق کائنات مادے سے زیادہ روح اور حیات دنیا بھی سے زیادہ حیات اخروی کی اہمیت کا احساس اجاگر ہو رہا ہے ہماری مراد تبلیغی جماعت سے ہے جسے بجا طور پر تحریک دیوبند کی ایک شاخ قرار دیا جا سکتا ہے اس کی قیادت اس کے مؤسسین سب کے سب دیوبند سے کے حلقے سے متعلق ہے اس تحریک کے سامنے اقامت دین یا انقلاب یا دین کو قائم کہ علماء کے سامنے وہ تصور رہا ہی نہیں صدیوں سے نہیں رہا یہ چونکہ اسی کی ایک حرق کی ایک تحریک صورت کے اندر اس کی ایک 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 پھیلاؤ ہے لہذا اس میں بھی کانسپٹ ہوئی ہے لیکن اس کانسپٹ میں جو انتہائی ایمفیسز ہے وہ اس پر ہے کہ عبادات نماز روزہ ذکر اور چھوٹی سے چھوٹی سنتوں کا التزام یعنی وہ عمل جو میں نے کہا تھا تقلیدی ایمان دو چیزوں سے حاصل ہوگا اصحاب یقین کی صحبت یا عمل اسی لئے وہ کہتے ہیں یہ ایمان کی محنت ہے یہ اسطلاح سمجھ یہ ہوں گی گھروں سے نکلنا گھومنا پھلنا پھر یہ کہ نمازیں ظاہر بات ہے کہ آپ گھر میں ہیں دن میں تین نمازیں باجمات ہو گئی ہیں دو کا کہیں ناغہ ہو گیا ہے یا یہ کہ وہ مؤخر ہو گئی ہیں نکلے ہوئے چالیس دن کے لئے تو چالیس دن میں تو ہر نماز آپ کی مسجد میں پڑھاؤ ہے مسجد میں ڈیرہ ہے مسجد میں سونا ہے لہٰذا آپ کوئی نماز آپ کی باجمات نہیں ایسی نہیں ہوگا کہ باجمات نہ ہو پھر ماحول وہ ہے جس کے اندر کوئی اور چیزیں آپ کی توجہ کو منتشر نہیں کر رہی ہیں اس ماحول کے اندر سنتوں کے اوپر عمل خود بخود آسان ہو جاتا ہے آپ دوسرے ماحول میں جاتے ہیں تو اس رنگ اور ہے یہاں ہے تو یہاں تو ماحول ہی وہ جو ایک انٹینسٹی پیدا ہوتی ہے عمل کی اس کے نتیجے میں یقیناً ایمان پیدا ہوتا ہے اور جس کی تاثیز کچھ ایسے اصحاب یقین ایمان و یقین کے ہاتھوں ہوئی ہے کہ آج اقتہائی صدی سے زیادہ گزر جانے باوجود اس کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی اور اس کے باوجود کہ اس کے طریقے کار سے ہم کلیتاً اتفاق نہیں کرتے ہمارا مشاہدہ ہے کہ اس کے زیر اثر لوگوں کے طرز فکر اور نقطہ نظر میں ایک ایسی عمومی تبدیلی واقعیتاً پیدا ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اصل حیثیت کائنات کی نہیں خالق کائنات کی ہے اصل اہمیت اسباب کی نہیں مسبب اسباب کی ہے بھوک گزا سے نہیں حکم خداوندی سے مٹتی ہے اور پیاس پانی سے نہیں اذن باری تعالی سے مجھتی ہے دین کے چھوٹے سے چھوٹے احکام انہیں کسی منطقی استدلال کی بنا پر یا کسی نظام زندگی کے اجزاء یا اس کو قائم کرنے کے ذرائع کی حیثیت سے نہیں بلکہ فی نفس سے ہی خیر نظر آنے لگتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنتیں بجائے خود یہ میری ساری گفتگو ہے اصل میں اصولی اعتبار سے جیسے جیسے دمانہ گدر رہا ہے کچھ دوسری قسم کی خرابیاں وہاں پیدا ہوئی ہیں جو موومنٹس میں کچھ عرصے کے بعد آ جاتی اس سے مجھے بحث نہیں ہے اس وقت اب یہ بات کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سال سال سے چلے بھی لگا رہے لیکن غلط کام بھی کر رہے مارکیر کے اندر ریپوٹیشن اچھی نہیں جاتے تو ہیں جہاں جائیں گے وہاں تو اتریں گے نیو یارک میں تو معلوم ہوگا آسمان سے فرشتہ رازی ہوا ہے جو چل کر آیا پاکستان سے لیکن اپنے ماحول میں ان کی ریپوٹیشن اچھی نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار سے یہاں ایک بیسک ڈیوییشن حضور نے دعوت و تبلیغ جو ہے اس کو فوکس کیا تھا کنسنٹریٹ کیا تھا ایک مقام پر پہلے مکہ میں پھر جزیرہ نمائے عرب میں اور جب تک جزیرہ نمائے عرب میں انقلاب نہیں آگیا یا کم سے کم یہ کہ فتح مبین حاصل نہیں ہوگئی اینا فتح مبین آپ نے بیونڈ دی پیننسلہ آپ نے اپنا کوئی خط بھی نہیں بھیجا کوئی مبلغ بھی نہیں بھیجا تو وہ تو ایک علیہ دا بات ہے دیکھ اس وقت جو ہماری گفتب وہ ایمان کے اعتبار سے کوشش ہماری یا ہونی چاہیے جس فرد یا جس جماعت یا جس تنظیم یا جس گروہ میں جو خیر ہے اسے بھی مانے جو کمیاں ہیں اس کا بھی ہمیں ادراک ہونا چاہیے شعور ہونا چاہیے تب ہی ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ بیلنس ہوگا اس میں کوئی شخص نہیں کہ ان حضرات کی تقاریر جو ہوتی ہیں وہ بیس تیس پر ہوتی آدمی دکان سے نہیں پلتا آدمی دفتر سے نہیں پلتا آدمی کھیت سے نہیں پلتا اللہ کے پالے پلتا ہے بھوک آدمی کی روٹی سے نہیں ختم ہوتی حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہے کہ ہر لقمہ جو انسان کے حلف سے نیچے اترتا ہے وہ اپنے رب سے اجازت چاہتا ہے کہ پروردگار کیا حکم ہے میں اس کے حکم غزا کا کام دوں یا زہر کا کام دوں وہی لقمہ کبھی زہر بن کے لڑ جاتا تو ہر آن وہ اذن باری تعالی رب وہ ہے پالن ہار وہ ہے پرورش قرندہ وہ ہے اعتماد اس پر توقل اس پر یقین اس پر اور واقعتا ایک محسوس اور مشہود کیفیت جو ہے وہ پیدا کھوتی ہے اس وہ انٹینسٹی کے دلجے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگرچہ تقلیدی اور غیر شعوری امان اس میں فکر کا الیمنٹ نہیں ہے انتلیکچول سائیڈ اس کا بلکل نہیں اب اب یہاں سے اس تبلیغی جماعت اور اس کی تحریک کی جو بھی مشبت جو اس کی کنٹریبیوشن ہے اس کا ذکر کرنے کے بعد اب میں اس بات کی طرف آرہا ہوں جس کی میں وضاحت کچھ کر چکا ہوں پہلے لیکن چونکہ اس تحریک میں اصل تخاتب عقل سے نہیں جذبات سے ہے انسان میں انتلیکٹ بھی ہیں اور ایموشن سینٹیمنٹ بھی ہیں جب آپ کسی کے انتلیکٹ کو اپیل کرتے تو بات کچھ اور ہوتی ہے آپ کو کچھ اور بات کرنی پڑے گی دلیل سے برہان سے منطق سے جذبات سے اپیل بلکل دوسری شئے ہوتی ہے تو اس میں اپیل جو ہے وہ عقل سے میں تو وہ وہی علم ہے بس مسائل کا علم وضوع کے کیا فرائض ہیں کیا سنتیں ہیں اور اس طریقے سے ہر چیز کے بارے میں جو علم و ذکر وہ کہتے وہ علم بس یہی ہوتا ہے کوئی ان کے ہاں تحریک نہیں ہے کہ عربی سیکھو کوئی تحریک نہیں ہے کہ قرآن پڑھو کوئی وہ عقل والی بات جو اس کا جواب بھی نہیں دیتے بس کرو چلا لگاؤ آؤ دیکھو تمہیں خود پتہ چل جائے لو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ذہانت ہے اگر کوئی شخص اپنا اصل حدف معین کر لے دائیں بائیں نہ جائے تو کامیاب ہوگا لیکن اگر وہ ادھر ادھر جا رہا ہو ادھر بھی کچھ دلچسپی ہے ادھر بھی دلچسپی ہے تو شاید وہ آگے کی پیش قدمی اس کی بہت کم ہوگی انہوں نے معین کر لیا ہمیں عقلی فلسفیہ نہ باتیں کرنی نہیں ہمیں کوئی اگرائی بھی تو جواب نہیں دینا صاحب کہنا بھئی آؤ لگاؤ وقت لگاؤ خود پتہ چل جائے گا یہ ہے در حقیقت ان کی اپروچ اور یہ بہت لوجیکل جہاں تک ایک میتھوڈالوجی کا تعلق ہے میرے دردی کی اپروچ بہت لوجیکل ہے ایک محدود سطح پر یہ بھی بہت لوجیکل ہے کہ آدمی کو نکال دو اچھک کے لے جاؤ یہاں رہے گا تو سو گناہ محنت کرو گے تب بھی وہ نتیجہ نہیں نکلے گا جبکہ اسے اس باہول سے لے جاؤ گے اور چالیس دن اگر اس باہول کے اندر اسے رکھو گے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس کے اثرات پر نہ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن ہماری مصیبت کیا ہے کہ انسان کو کہا گیا ہے حیوانِ آقل اور اگرچہ سب انسان آقل نہیں ہوتے لیکن انسان پیروی کرتے ہیں اپنے انہی لوگوں کی جو آقل ہوتے ہیں تو پریکٹیکلی وہ انسان آقل ہیں اور اقل سے یہاں اپروچی نہیں ہے اقل سے اپیلی نہیں ہے لہٰذا وہ جو لوگ ہیں انٹلیکچول ان پر ان کا اثر نہیں ہوگا جن کا جذبہ ہے جذبات اچھے ہیں وہ فوراں متاثر ہوگے اور چل پڑے ہیں لیکن جہاں پر بریک لگا ہوا ہے اقل کا وہ ان کا بریک نہیں کھلتا اور یہ بات جان دیجئے کہ ہیومن سوسائیٹی بیہیوز ایز ای لیونگ آرگینیزم انسانی معاشرہ ایک زندہ انسان کی طرح ہی بیہیو کرتا ہے اب آپ تجلیہ کیجئے کہ میرا یہ جسم ہے اور اس کا بزن اب تقریباً ڈائیمن ہے ڈائیمن کی لاش کہیے اس کو لیکن اس میں ایک یہ چھوٹا سا ہے یہاں باکس اس میں کمپیوٹر ہے فیصلے یہاں ہوتے ہیں میرا ہاتھ کسی شے کو پکڑ سکتا ہے لیکن کس کو پکڑے کس کو نہ پکڑے اس کا فیصلہ ہاتھ نہیں کر سکتا وہ یہاں ہوگا میری ٹانگیں مجھے لے کر چل سکتی ہیں کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے یہ دیسیجن ٹانگوں کے بس کا روح نہیں ہے یہ دیسیجن ہے یہاں سے آرڈرز پاس ہوتے ہیں یہ کنٹرول کرتا ہے پورے جس ہوتے ہیں تو یہ ہے ایک میکنیزم اسی طرح ہیومن سوسائیٹی بہیرز از ان انڈیویجول اس کا ایک طرقہ ہوتا جسے ہم انٹیلیکٹول مائنوریٹی کہتے ہیں ہوتی ہے وہ مائنوریٹی مائنوریٹی کبھی نہیں ہوتی ہے دی برین ٹرسٹ دی انٹیلیجنسیا دی انٹیلیکٹول مائنوریٹی لیکن سوسائیٹی پیر بھی اس کی کرتے ہیں بلکل جیسے ہاتھ پاؤں حرکت کرتے ہیں دماغ کے اشارت پر دماغ کے فیصلے کے مطابق جب تک یہ نہیں بدلے گا اس وقت تک انسان تبدیلی قبول نہیں کرے گا اور جب تک برین ٹرسٹ کسی سوسائیٹی کا کنورٹ نہیں ہوتا مؤثر حد تک اکثریت وہاں بھی نہیں ہوا کرتی لیکن ایک افیکٹیو حد تک اس وقت تک کوئی سوسائیٹی تبدیلی اختیام نہیں کرے گی ہاں انڈیویجولز بدل جائیں گے کونسے انڈیویجولز جن کا بیسیک جو سٹرکچر ہے پرسنیلیٹی کا وہ اموشنل ہے یا سنٹیمنٹل ہے اور وہ اکثریت انہی کی ہے لہٰذا وہ تو بدلیں گے اور میں نے جو حدیث سنائی تھی اسی جگہ پر تو سنائی تھی اس اعتبار سے اس کام کی اہمیت کو کم نہ سمجھئے کچھ لوگ بھی اگر بدل گئے کچھ لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں بہت بڑی کمائی ہے بہت بڑی جو ہے ہمارے لیے ایچیومنٹ ہے لیکن اگر آپ کو تھرڈ لیول پر جانا ہے آپ کو معاشرے کا نظام بدلنا ہے آپ کو دین کی ٹوٹل سپریمیسی کو ایسرٹ کرنا ہے اور نافذ کرنا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس انٹیلیکٹیویل مائنیریٹی کو انویڈ کرنا ضروری ہے اس برین ٹرسٹ کو یہ بات سمجھ لیے تو پڑھ لیجئے لیکن چونکہ اس تحریک میں اصل تخاطب عقل سے نہیں جذبات سے ہے اور اس کی اصل اساس علم پر نہیں عمل پر ہے لہذا اس کے اثرات محدود ہیں اور معاشرے کے وہ طبقے جن کے یہاں جذبات پر عقل اور عمل پر علم کو اولیت حاصل ہے اس سے اثر پذیر نہیں ہوتے ایسے لوگ اپنی ذہنی ساخت کی بنا پر مجبور ہوتے ہیں کہ عقل کی جملہ وادیاں تیہ کر کے عشقی وادی میں قدم رکھیں اور خیرت کی تمام گتھیاں سلجھانے کے بعد صاحب جنوب ہو یہ اقبال کا شعر ہے خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوب کر کچھ لوگ ان کا سٹرکچر ایسا ہے پرسنیلیٹی کا کہ ان کے لئے یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک بات ان کے عقل کو اپیل نہیں کرتی وہ آگے جائے گی نہیں یوں سمجھئے کہ ان کے دل اب میں یہ دل بنا رہا ہوں ان کے گرد ایک حسار ہے ان کے ذہن کا یہ پردہ ہے جو بھی اس کے راستے میں رکاوٹ ہے یہ بلوکیٹ کو توڑنا پڑے رہا نظریات پیٹھے ہوئے دماغ میں ایکسسٹانشلیزم ہے لوجیکل پوزیٹیوزم ہے ایولوشن ہے آرگینک ایولوشن ہے مارکسزم ہے یہ نظریات پیٹھے ہوئے یہ دل کے اوپر ہجابات اس کے آگئے ہیں جن کے دماغوں میں یہ نظریات نہیں ہیں ان کے دل کھلے ہوئے ہیں سامنے ہیں آپ کے یہ اپروچ دیں ہٹ دیں جذبات جو ہیں براہ راست اس کو اپریل کیجئے کھڑا ہو جائے گا ایک آدمی ٹھیک ہے میرا چلہ لکھ لیجئے چل پڑے گا لیکن جس کے آن وہ عقل بات پہ پہلے وہ غور کرتا ہے سوچتا ہے اس کے لیے دلیل مانگتا ہے اس کے دماغ میں فلسفے ہیں جب تک ان کی نفی نہ ہو جب تک ان کو توڑ پھوڑ کر گا رکھ دیا جائے جب تک تخریم نہ ہو یہ تخریم ضروری ہے ذہنی سطح پر پہلے آپ کو وہ سارے سوچ کے جو بھی سانچے بنے وہ توڑنا پھوڑنا ہوگا اور پھر وہ ایمان کی لیے دل تک آپ اس کے اپوچ کریں گے پھر یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسی قسم کے لوگ ہر دور اور ہر معاشرے کی وہ ذہین اقلیت انٹیلیکچول مائنورٹی ہوتے ہیں جو از خود معاشرے کی رہنمائی کے منصب پر فائز اور اجتماعیت کی پوری باغ دور پر قابض ہوتے ہیں لہذا ان کے نقطہ نظر اور طرز فکر کی تبدیلی اور ان کے فکر و نظر کے انقلاب کو اولین اہمیت حاصل ہے اور اگر خدا میں خواستہ ایمان ان لوگوں کے دلوں میں جاگوزین نہ ہو سکا اور انہیں جہالت و جاہلیت کی ظلمتوں سے نکالا نہ جا سکا تو صرف عوام الناس کے قلوب و ازہان کی تبدیلی سے کسی مؤسد اور پائیدار تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتے تو ایک قدم ہم آگے بڑھا رہے ہیں آدم نے شروع کہاں سے کیا تھا کہ ہم نے آئیڈنٹیفائی کیا اپنا پروبلم ایمان یقین لیکن ایمان عوام کا ایمان خواست یعنی انٹیلیجنس یا انٹلیکچولز کا انٹلیکچول بائیڈورٹی کا ان دولوں میں فرق و تفاوت پہلے کے لیے صاحب ایمان کی صحبت بھی کافی ہے لیکن وہاں تو پھر سوال آ جائے گا وہ صاحب ایمان کہاں سے آئے گا جس کی کیس صحبت جو ہے وہ دوسروں تک ایمان پہنچانے کا ذریعہ بن جائے دوسری شئے تقلیدی طور پر عمل کرتا رہے آدمی نماز روزہ حجزکات اس کی ایک ریفلیکشن ہے اس کی اپنی نورانیت ہے ان کے اندر ایمان آ جاتا ہے اور اس پروسس کو تبلیلی جماعت نے بہت بڑے پیمانے پر ایڈاپٹ کیا ہے اور وہ مؤثر ہے اور کام ہو رہا ہے اس میں یہ بات بھی خود بخود واضح ہو گئی جو کام ہو رہا ہے اب آپ اس کے اندر مزید محنت کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ہو رہا ہے کام بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے آپ یہ دیکھئے کیا کام نہیں ہو رہا وہاں اپنی قوت کو لگائی اس کو ہم نے ایڈنٹیفائی کیا کہ وہ جو لوگ کے معاشرے کے اندر خود و خود ایک لیڈنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں اس کو اٹیک کرنا ہوگا اس کے اندر ایک مضبوط نیوکلیس صاحب ایمان و یقین لوگوں کا پیدا ہو تو معاشرہ جو ہے پھر اس کے تحت ایمان کی طرف ایک کل کی حصیت سے ایک آرگینک ہول کی حصیت سے وہ پورا آرگینزم جو ہے معاشرے کا وہ موف کرے گا ٹورز اسلام اور دومینیشن آف اسلام اب ہم آ رہے ہیں یوں سمجھئے آسمان سے زمین پر ایک آئیڈیالیزم ہوتا ہے بہت اونچا آپ اس میں اپنے خیالات و تصورات کی اونچی غران اڑ رہے ہوتے ہیں پھر آتے ہیں زمین پر قدم با قدم چلنا پڑتا ہے زمین پر ڈاؤن آن دی گراونڈ تو کیا کریں اب کیسے کریں میرے ٹو سٹارٹ وٹو ڈو ہاو ٹو انیشیئیٹ دس پروسس کام بہت مشکل ہے لیکن بہت ضروری ہے ہم نے سمجھ لیا اس کے بغیر جو ہے ہم اپنی منزل تک نہیں پہن سکتے افراد بدل جائیں گے معاشرہ نہیں بن لے گا نظام نہیں بن لے گا اور دین واقعہ تن اپنی ٹوٹل ڈومینیشن چاہتا ہے ادخلو فصل میں کافہ میں کہہ چکا ہوں کہ وہ تصور غلط نہیں ہے زمین کے اوپر کا سارا تصور جو ان تحریکوں نے دیا ہے صحیح ہے بلکہ بدقسمتی سے تبلیغی جماعت میں یا علماء کے ہاں وہ تصور نہیں ہیں وہ وہاں کی شوٹ کبھی نہیں ہے تصور صحیح ہے اسلام چاہتا ہے اپنی ٹوٹل ڈومینیشن اس کا ایک پولیٹیکل سسٹم بھی ہے اور ایک نومک سسٹم بھی ہے اور ایک سوشل سسٹم بھی ہے اس کا ایک فیملی سسٹم بھی ہے اس کا تو زندگی کا ہر گوشہ جو ہے all embracing اس اعتبار سے جانا تو وہاں ہے ہمیں اگر جانا وہاں ہے تو اس کے لیے اہمیت جو ہے جو کام ہو رہے ہیں وہ تو ہو رہے ہیں جو اہم ترین کام ہے اس کی طرف گویا کہ ابھی توجہ بھی نہیں ہوئی آگے میں جا کے ارز کروں گا اس بحث کے اختتام پر ہے کہ صرف ایک شخص نے جس نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب کا عنوان reconstruction of religious thought in Islam اس دور کی علمی سطح پر فکر اسلامی کی ایک تشکیل جدید ضروری ہے جو انٹیلیجنسیا کو مطمئن کرسکے اور دولت کے ایمان سے مالا مال کرسکے نمبر دو پر یہ کام اگر کسی درجے میں کیا ہے تو داکٹر رفی الدین ہے علامہ اقبال کی کتاب بھی بہت مشکل وہ اہم میں فلسفہ کرنے کے بعد بھی لوگوں کی سجن میں نہیں آتی اب کچھ پروفیسر سعید شیخ صاحب نے اس کو کچھ آسان بنایا ہے حوالے وغیرہ دیئے ہیں کوئی شخص اگر محنت کرے تو اس کے لئے آسان ہوگا داکٹر رفی الدین کی ideology of the future بھی بہت مشکل کم سے کم یہ کہ psychology اور philosophy کی بنیادی تعریم آدمی نے حاصل کی اور خاص طور پر psychology کی تب وہ گاڑی آگے چلے گی بہرحال باقی ان تحریکوں کے سامنے یہ کام نہیں آیا وہ ابھی عرض کر دیتا ہوں نے کرنے کا اصل کام بنا برین وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ایک زبردست علمی تحریک ایسی اٹھے علمی تحریک روٹ کرنی جس کو ایک تحریک عوامی ہوتی ہے سیاسی ہوتی ہے یہاں ہم نے اس کو quantify کیا ہے علمی تحریک جو society کے عالی ترین طبقات اور یہاں پہ عالی سے مراد پیسے دولت status یا political جو حیثیت ہے اس کے لئے نہیں بلکہ ذہین چنانچہ اس کی وضاحت ہو گئی ہے یہ جو حرف عطف آ رہا ہے اور یہ در حقیقت یہ تفسیر کے لئے وضاحت کے لئے عالی تبقات سے مراد کیا ہے معاشرے کے ذہین ترین اناثر یہاں بلکہ اور کی بجائے یعنی کر لیں یہ میں نے ایک لفظی اصلاح تو پہلے کروائی تھی ایک یہ معاشرے یعنی معاشرے کے ذہین ترین اناثر کے فکر و نظر میں انقلاب برپا کر دیں اور انہیں مادیت و الہات کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و یقین کی روشنی میں لے آئے یہ الفاظیں حضرت سعج ابن ابی وقاس یا ان کے ایلچی جو گئے تھے رستم کے دربار میں کچھ روایات مختلف ہیں جب وہ سپے سالار افواج ایران نے پوچھا تھا کیوں آپ لوگ ہم لاور ہوئے ہیں کیا بات ہے آخر تو ان کا جواب تھا اِنَّا قَدُ اُرْسِلْنَا ہمیں بھیجا گیا لِنُخْرِجَ النَّاس تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں نوٹ کیجئے اب کس کس چیز سے نکالیں یعنی ہمیں کوئی شہادت مطلوب مقصود مومن نبال ظنیمت کشور 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 کلیے ہم نہیں آئے ہیں دولت کے لیے نہیں آئے ہیں خود نہیں آئے ہم اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو اور رسول نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ تو اِنَّا قَدُ اُرْسِلْنَا لِنُخْرِجَ النَّاس مِن ظُلُمَاتِ جَهَالَتِ الٰلُورِ الْایمَان جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں وَمِن جَوْرِ نجات دلا کر اسلام کے نظام عدل سے انہیں روشناز کرائیں دیکھیں یہی دو باتیں میں امریکہ میں کہہ کے آیا ہوں اِسْنَا کی کنونشن میں فوکس اون ٹو ایسپیکٹس نمبر ون ایمان اون فلسوفیکل لیبل نوٹ اون ڈاگمیٹک لیبل اون فلسوفیکل لیبل نمبر ٹو اسلام ایس سسٹم اف سوشل جسٹس اسلام ایک نظام عبادات کی حسیت سے تو چودہ سو برس سے جانا پہچانا ہوا ہے نماز روزہ حج زکاة سے کون واقعی نہیں اسلام ایس سسٹم اف سوشل جسٹس من جور الملوک الادلی الاسلام سرمایہ داروں کے ظلم و ستم کی چکی سے نجات دلا کر اسلام کے عبل سے روشناز کرائیں جاگرداروں اور بادشاہوں کی اس وقتہ سرمایہ داری نہیں تھی وہ لانت نہیں تھی وہ تو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کی پیداوار ہے ایک ہی لانت تھی جاگردار اور اوپر بادشاہ من جور الملوک الادلی الاسلام اور دوسری بات من ظلمات الجہالت الادلی الیمان وہی الفاظ میں نے یہاں لیے ہیں اور انہیں مادیت اور الہات کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و یقین کی روشنی میں لے آئے اور خدا پرستی و خد شناسی کی دولت سے مالا مال کر دے اب یہ الفاظ آگئے ہیں صرف دو یہاں پر ان کے پیچھے تو ایک پوری قیامت مزمر ہے خدا پرستی اور خد شناسی یہ خد شناسی جو ہے یہی اقبال کا فلسفہ خودی ہے اپنی خودی پہچان او غافل افغان یہاں غافغان کے ہٹا دیجئے انسان نو دائی سلف ہو یو آر you are not an animal alone right you have an animal being within you آپ کے اندر ایک حیوان بھی مزمر ہے تو کھانے کو مانگتا ہے اور جن سے مقابل کی طرف ایک رغبت محسوس کرتا ہے آرام چاہتا ہے ہر چیز لیکن تمہاری اصل حقیقت وہ نہیں وہ تو وہ ہے روح ربانی جو تم میں پھونکی گئی ہے تمہارا روحانی وجود نو دائی سلف وَلَا تَكُونُوكَ الَّذِينَ نَسُلَّهَ فَانْسَاهُ مَنْفُوسَهُ ان لوگوں کے مانے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا آج کا انسان اس سب سے بڑی سزا کا اس وقت جو ہے وہ شکار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا اوپر مسلط ہے کہ اس نے خود اپنی انسانیت سے استیفہ دے دیا ہے وہ اپنے آپ کو صرف ایک حیوان سمجھ رہا ہے اور کچھ نہیں مصطعفی ہے اپنے شرف سے اور اپنے مقام بلند سے تو دو ہی چیزیں ہیں خدا کی معرفت اور اپنی پہچان اس لئے وہ مقولہ ہے مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ اسے بعض لوگ حدیث کی ایسے سے پیش کرتے ہیں لیکن میں اسے صحیح مانتے ہوئے لیکن محدثین کیونکہ اسے حدیث نہیں مانتے میں بھی نہیں کہتا کہ حدیث لیکن ایک حقی مانا مقولہ ضرور ہے اور اس آیت کا لازمی نتیجہ ہے وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ انفُسَهُمْ اللہ کو پہچانو اپنی روح کو پہچانو وہی تین چیزیں مقابل کی تم نے اپنے جسم کو پہچانا ہے ابھی تک اپنے حیوان کو پہچانا ہے اپنی روح کو نہیں پہچانا تم نے کائنات کو دیکھا ہے جونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا تم نے اپنے من میں تو جہاں کر دیکھا ہی کبھی نہیں اپنے من میں لوب کر پا جا سراغ زندگی خدا پرستی اور خودشناسی کی دولر سے مالہ مال کر دے خالص علمی سطح پر اسلامی اعتقادات کے مدلول اس بات اور الہاد و مادہ پرستی کے پرزور ابتال کے بغیر اس مہم کا سر ہونا محال ہے یہ دو ایسپیکٹس ہیں نیگیٹیو اور پوزیٹیو مادہ پرستی اور الہاد کا ابتال کرنا پڑے گا اب دیکھیں یہ الفاظ آئے ہیں سورہ انفال میں لِيُحِقَّ الْحَقَّ رَيُبْتِلَ الْبَاطِلَ تاکہ اللہ تعالی حق کا حق ہونا ثابت کر دے باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے یہ کام آپ کو کرنا ہوگا آج ہونا ثابت ہو جائے حق کا حق ہونا مبرہن ہو جائے اور اس کو ثابت کر دیے جائے ساتھ ہی یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ چونکہ موجودہ دور میں فاصلے بے مانی ہو کر رہ گئے ہیں اور پوری نوع انسانی ایک کنبے کی حصت اختیار کر چکی ہے لہذا علمی سطح کا تعیون کسی ایک ملک کے اعتبار سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اعلیٰ ترین میار کے مطابق کرنا ہوگا فاصلے تو بے مانی ہے امریکہ سے آج ایک فلسفہ ابرتا ہے کل یہاں موجود ہے فلسفے فکر خیالات نظریات کے لیے نہ کوئی پاسپورٹ ضروری نہ ویزا انسانی زندگی میں پہلے بھی نظریات پھیل جاتے تھے بغیر پاسپورٹ اور ویزا کے اور اب تو گویا کہ وہ برک رفتاری سے پھیلتے لہذا آپ یہ سمجھیں کہ اپنے اپنے ماحول کی انٹلیکچول لیول پر پیش کر کے گزارہ ہو جائے گا نہیں آپ پر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے آلہ ترین سطح سے فکری اعتبار سے اور اگر آپ میٹھے چیلنج ان دیرون ایلیمنٹ اسی لیول پر اگر آپ میٹ نہیں کر سکیں گے تو آپ باؤنٹ تو فیل اور آج اس وقت یہ گاؤں میں بھی جائیے آپ گاؤں میں آپ کو ملیں گے لوگ آپ تو ٹیلیویجن نے اور ٹرانسسٹر پہلے ٹرانسسٹر آیا تھا ٹیلیویجن ہے آپ چلیوں سمجھئے کہ بلکل جس کو گراس روٹ لیول کہتے ہیں سوسائیٹی کا اس تک وہ خیالات پہنچا دی لہذا آپ کو آلہ ترین ستے کو مددے نظر رکھ کر اس کا لیول معین کرنا ہوگا اور اگرچہ یہ بلکل صحیح ہے کہ یہ کام انتہائی کٹھن اور سخت محنت طلب ہے لیکن یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اس کے بغیر اسلام کی نشت ثانیہ کے خواب دیکھنا جنت مقام رہنے کے مترادی اگر آپ سمجھتے اسلام کی ڈومینیشن ہو جائے گی اور اسلام کا نظام قائم ہو جائے گا اسلام کا غلبہ ہو جائے گا افراد بدل جائیں گے وہ لوگ جو ہیں جو نون انتلیکچول مجوریٹی ہے آپ کے بات دیکھی ان میں سے آپ چاہیں مچلیاں پکڑ لیں جیسے حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا مچھیروں سے اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں آؤ کہ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں تو بہت بڑی مجوریٹی تو انہی پر مشتمل ہیں وہ کام ہو سکتا ہو رہا ہے تبلیغ جماعت کے تحت ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے لیکن وہ جب تک لہذا چاہے کتنا ہی مشکل کام ہے جیجنٹک ٹاسک ہے ہمالائن ایک ٹاسک ہے چیلنج ہے اگر تو فیس اگر آپ سکترمی اگر آپ سنسیر اس کے بعد یہ بڑی پیاری بحث آرہی ہے اس کے لیے دیکھیں ابھی اقتصابی اور شعوری ایمان کی تھوڑی سی بحث پہلے میں کر دوں تو make it easy صدیقیم جو ہیں ان کو ذہن میں رکھئے یہ آپ کو معلوم ہے کہ منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کے چار کارڈرز ہیں جو قرآن میں آئے سورہ نساء میں من یتع اللہ و رسول ف اولائکم علزین عرم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین نبوت کا دروازہ تو اب بندی ہو چکا پہلے بھی وہ وحبی شہ تھی اور نبی بھی در حقیقت اکثر و بیشتہ صدیقین ہی میں سے اللہ تعالیٰ انہیں چنتا تھا پسند کرتا تھا جیسے کہ ایک درخت ہے یا قودہ ہے گلاب کا اس پر دست پھول لگے ہوئے ہیں میں سے کوئی ایک پھول پھول کسی کا دست ہنائی جو ہے وہ ایک پھول لے لیتا آئی اس پھول کے قسمت ہے صدیقین کون ہوتے ہیں جو نبی کی دعوت پر فورا لبے کہتے ہیں instantaneous response and acceptance how does it happen یہ تو آپ نے حضور کی حدیث بارہا سنی ہوگی کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا دعوت نے لکھی تھوڑا سا تعامل ضرور کیا اس نے سوائے ابو بکن صدیق اس سے ایک لمحے کا جو ہے تعامل نہیں وہ کیوں ہیں اب یہاں نوٹ کیجئے اس میں ہے در حقیقت وہ جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا شیخ الہند کے ترجمے میں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ایمانِ اقلی کچھ لوگ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں آلدھو مائکروسکوپک مائنورٹی میں ہوں گے وہ وہ جو ریل الیٹ ریل انٹیلیجنسیا ریل انٹیلیکچول صحیح لفظ وہ تقلید سے انکار کر دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ایک لاکھ میں ننانوے ہزار نو سو ننانوے آدمی تو ایسا ہی ہوتا ہے بلکہ ایک کروڑ میں کہیے کہ ننانوے لاکھ اور ننانوے ہزار اور نو سو ننانوے آدمی وہ ہوں گے جو جس معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں جو کچھ وہاں بلیو کیا جا رہا ہے they start believing it دس خدا مانے تو اس نے بھی مان لیا کوئی ایک مانتا اس نے بھی مان لیا جو بھی فلسفہ چل رہا ہے مان لیا چل پڑے اصل شئے کیا ہے وہی animal instincts ہیں کھانا ہے پینا ہے بھاگ ہے دوڑ ہے مکان بنانا ہے شادی کرنی ہے فلا کرنا ہے وہ سوچتے نہیں کہ ہے کون ہم کہاں سے آئیں کہاں جا رہے ہیں لیکن ہمیشہ ایک کروڑ میں تو ایک آدمی ہوتا who doesn't accept anything he wants to know the truth for himself حقیقت کیا ہے مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے اس کی ایک مثال دکھئے فار ایسٹ کی گوتم بدھ at the age of 30 at the prime of his youth he left the palace young wife اور وہ نہار وہ چھوٹا سا بچہ چھوڑ کر زندگی میں جن جن چیزوں کے ساتھ انسان کو ایک محبت ہو سکتی ہے وہ ساری چیزیں تھی چھوڑ کر نکل گیا why پاگل ہو گیا تھا دماغ قراب تھا کیا تھا search for truth what happened to socrates go to the west why accepted the cup of poison اس کے غور و فکر کے نتیجے میں کچھ چیزیں ایسی آئیں جو معاشرہ انہیں قبول نہیں کر رہا تھا society نے اس کے ساتھ دو options رکھے either keep quiet you can't preach you may believe yourself but you can't preach or take this cup of poison no third alternative جیسے صحابہ اکرام نکلتے تھے تو دو ہی تھے تیسرا تو تلوار ہے یا اسلام لے آو یا چھوٹے ہو کر رہو اسلام کی بالہ دستی کو قبول کرو جزیہ دو ورنہ third option is sold پھر تلوار فصلہ کرے وہاں دو ہی تھے جندہ رہنا چاہتے ہو تو چپ رہنا ہوگا تم اپنے خیالات پھیلا نہیں سکتے ورنہ موت and he preferred the cup of poison what happened to سلمان فارسی بالکل حضرت ابراہیم کی داستان ہے کیا فرق کسی وائز کے حضرت ابراہیم نبی بھی ہیں خلیل اللہ ہے سلمان فارسی نہ نبی ہیں نہ وہ ان کا مرتبہ ہے لیکن آپ ذرا کیجئے کاربن کاپی ہے بت پرست کے گھر میں پیدا ہوئے بد پرستانہ ماحول محضرت ابراہیم یہاں باپ آتش پرست ہے اور آتش قدے کا بہت بڑا عوضہ دار ہے لیکن نہیں کیوں مانے ہم نہ ابراہیم نے مانا نہ سلمان نے مانا ابراہیم کو بھی گھر بار چھوڑنا پڑا سلمان کو بھی چھوڑنا پڑا ابراہیم بھی پہنچے عراق سے شام اور سلمان پہنچے ایران سے شام عراق سے شام کا فاصلہ کم ہے ایران سے دور زیادہ یہاں بہت سرچ فر تروت ورقہ ابن نوفل امی قوم کا فرد جہاں عربی پڑھنے لکھنے والے بھی گنے جا سکے اولیوں پر اور وہ سرچ فرد اور وہ سرچ فرد سرچ فرد اور وہ سرچ فرد اور وہ سرچ فرد اور وہ سرچ فرد اور وہ سرچ فرد تورات سیکھی ہے تورات پڑھ کانا یکتب تورات اب العبرانیہ تورات عبرانی زبان میں لکھتے تھے سرچ فرد معلوم یہ ہوا میں نے چار مثالیں دی ہیں میں نے انبیاء کی بات نہیں کر رہا یہ غیر انبیاء کی بات میں نہیں کی ان میں سے دو وہ ہیں جن کا تعلق حضور کے ساتھ ہے دو وہ ہیں جو فار آف ہیں ساکریٹیز آف کریس بدھا گوتما بدھا صدھار تار گوتما بدھا آف انڈیا اور ادھر سلمان فارسی اور برقہ ابن نوفی معلوم وہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تقلید کے بجائے they want to know the truth for themselves اور پھر اس کی اہمیت اتنی ہو جاتی ہے ان کے اندر کہ زندگی کی کسی اور شیع کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے یہ ہے اس کی انٹینسٹی اگر یہ اچھا ہے ہو جائے تو بہت اچھا ہے معلوم ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے نہیں تو کام تو چلی رہا ہے دھندہ تو چلی رہا ہے یہ چیئے کہ نہیں پہلے یہ نہ کھانا پینا نہ زندگی زندگی دے دی سکرات نے محل چھوڑ دیا بدھ میں جن میں یہ انٹینسیف تھرسٹ ہوتی ہے to know the reality پہلے آپ کو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا search for such people یہاں درہا اس کو سمجھ لیجئے ایمان اقلی کو اس قسم کے لوگ جب غور کرتے ہیں کتاب فطرت کا بطالہ اور اپنے مند میں ڈوب کر تو پہلے وہ خدا کی بارفت حاصل کرتے ہیں پھر ان کے سامنے یہ حقیقت بھی آتی ہے کہ یہ دنیا نامکمل ہے there must be a second life جس میں گندم از گندم بے رویت جوزے جو نیکی کا نتیجہ خیر اور بدی کا نتیجہ شر اور صدا کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے یہ اقل کا تقاضی میں یہ فطرت مانگتی ہے یہ دو چیزیں ہیں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ یہ اقل کے دریئے سے بالمعاد ایسے لوگوں کے کانوں میں جب نبی کی دعوت آتی ہے تو لبیک کہتے ہیں فوراً یہ ہے سمعی ایمان عقلی ایمان سمعی ایمان اور یہ ہے ایمان بالرسول بتا نہیں آپ حضرات نے وہ سورہ علی عمران کے آخری رکو والا کیسے سن لیا یا نہیں تو وہ درس یادار آئے نا پہلی سٹیج کیا ہے یہ نشانیاں ہیں آسمان زمین سورج چاند دن اور رات ان کو دیکھ کر وہ سلیم العقل اور سلیم الفطرت انسان سلیم العقل اور سلیم الفطرت انسان نیچر پرورٹڈ نہ ہو اقل جو ہے معوف نہ ہو وہ پہلے خدا کو پہچانتا ہے پھر سیکنڈ سٹیج ایمان باللہ ایمان بالمعد اب جو شخص یہاں پہنچ گیا ہو آپ سوچئے جب نبی کی دعوت آتی ہے اس کے سامنے تو اس کا فورن ردی عمل کیا ہوگا دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ ہی میرے دل میں ہے جو سوچئے لیے دل میں ہے میری اپنے فطرت یہ کہہ رہی ہے تو اگلی آیت کیا ہے یہ ہے صدیقین کا ایمان ابو بکر صدیق عثمان غنی یہ ان صدیقین میں سے فرد سلمان فارسی ورقہ ابن نوفل کون نہیں اور بھی لوگ تھے بعض حضرات تو تھے ایسے وہ وحید کامل کہ وہ کعبے کے پردہ پکڑ پکڑ کر دعا کرتے تھے اللہ ہم صرف تجھے پوجھنا چاہتے ہیں ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ شرک لیکن کیسے پوجھیں یہ ہمیں پتہ نہیں چنانچہ حضرت عمر کو جو ایمان پہنچا ہے وہ کس راستے سے پہنچا ہمشیرہ ان کی حضرت فاطمہ بنت خطاب جو زوجہ تھی سعید ابن زید کی اور سعید ابن زید بیٹے ہیں زید کے وہ موحید کامل تھے وہ تھے جو کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کرتے ہیں اللہ میں صرف تیری پرستش کرنا چاہتے ہیں کیسے کروں یہ پتہ نہیں مر گئے وہ انتقال ہو گیا حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے لیکن سوچئے اگر کہیں ان کو بھی زندگی مل گئی ہوتی تو کیا دوڑ کر وہ حضور کے قدموں میں نہ پہنچ جاتے ہیں کیا جب کہ وہی صدیقی اکبر ہوتے ہیں ان کا حال یہ تھا تو یہ ہر دور میں موجود رہے ہیں ایسے لوگوں کی تلاشیہ نہ سمجھئے انسان بدلہ نہیں ہے بائی نیچر مین ہس بات چینجڈ ایسے لوگ ہیں سرگردہ ہیں مختلف وادیوں میں سوئے ہوئے ہیں مدھوش ہیں لیکن یہ کہ کھوئے ہوئے ہیں کہہ دیجئے تلاش کرنا ہے میری تمام سرگدشت کھوئے ہوئے کی جستجو بڑا پیارا مصرہ یاد آیا ہے میری تمام سرگدشت کھوئے ہوئے کی جستجو پیشے نظر علمی تحریک کے لیے سب سے پہلے ایسے ذہین اور باصلاحیت نوجوانوں کو تلاش کرنا ہوگا جن میں علم کی ایک شرید پیاس فطری طور پر موجود ہو جن کے قلوب مسترب ہوں اور روحیں بے چین ہوں جن کو خود اپنے اندر یہ احساس موجود نظر آئے کہ اصل حقیقت حواس کی سرحدوں سے بہت پرے جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے کچھ نہیں ہے اصل حقیقت پیچھے اور جن میں حقیقت کی تلاش اور دریافت اور اشتہات کا دائیہ ارج دائیہ کے معنی ارج اتنا شدید ہو جائے کہ وہ اس کے لیے زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہو اور آرام اور آسائش کے حصول اور خوشنما مستقبل کیریئرز کی تعمیر سے یکسر بے نیاز ہو جائیں ان میں سے ایک ایک لفظ جو ہے وہ اہم ہے یہ پارٹ ٹائم بزنس نہیں ہو سکتا یہ سائیڈ ایکٹیوٹی نہیں ہو سکتی ہے اس لیول پر مقلوب ہے ایسے یہ کہ ایک عام آدمی ہے وہ ایک سائیڈ ایشو کے طور پر بھی کوئی کام کرنا ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں اس کا بھی فائدہ جو ہے غائر ہو جائے گا لیکن اصلاح میں جس لیول پر اس کا گفتگو ہو رہی ہے اس کو ذہن میں رکھیے برقرار کہ جس لیول پر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پیش نظر علمی تحریک کے لیے سب سے پہلے وہی جمعہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں ایسے ذہین اور باصلاحیت نوجوانوں کو تلاش کرنا ہوگا جن میں علم کی ایک شدید پیاس فطری طور پر موجود ہو جن کے قلوب مسترب اور روحیں بے چین ہوں جن کو خود اپنے اندر یہ احساس موجود نظر آئے کہ اصل حقیقت حواس کی سرحدوں سے بہت پرے ماتے ہیں اور جن میں حقیقت کی تلاش اور دریافت کا دائیہ اتنا شدید ہو جائے کہ وہ اس کے لیے زندگی اوقف کرنے کو تیار ہوں اور آرام و آسائش کے حصول اور خوشنما مستقبل کیریئرز کی تعمیر سے اکثر بے نیاز ہو جائے ایسے نوجوانوں کو اولاں انسان کی آج تک کی سوچ بچار کا مکمل جائزہ لینا ہوگا اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ انسانی فکر کی پوری تاریخ کا متعلق کریں اس اعتبار سے منطق معوراو طبیعت یعنی میٹا فیزکس نفسیات یعنی سائیکالوٹی اخلاقیات یعنی ایتھکس اور روحانیات ان کے متعلق اور غور و فکر کا اصل میدان ہوگی اگرچہ زمنی طور پر عمرانیات اور طبیعت کی ضروری معلومات کی تحصیل بھی ناغذیر ہوگی فکر انسانی کے اس گہرے اور تحقیقی متعلق کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہی آسمانی اور اس کے آخری جامع اور مکمل ایڈیشن یعنی قرآن حکیم کا گہرہ متعلق حقیقت کی تلاش اور حقیقت نفس الامری کی دریافت کے نکتہ نگاہ سے کریں دیکھئے اس کائنات کی گتھی کو سلجھانے کی ایک کوشش وہ ہے جو فلسفی کرتے رہے اپنی عقل سے منطق سے سوچ بچار سے یہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا اسی کے نتیجے میں وہ سارے فلسفے جو ہے پیدا ہوئے ہیں ان میں ریالیزم بھی ہے اگرچہ لیکن یہ وہ آئیڈیالیزم بھی ہے لیکن بیشتر فلسفے جو اس وقت دنیا میں ہیں وہ ملہدانہ ہے ایک اس حقیقت کا سراغ ہے جو وحی کے دریافت سے ملتا ہے جو قرآن سے ملتا ہے اب کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جب تک کہ ذہن میں یہ نہ ہو کہ انسان نے کیا کیا ٹھوکریں کھائیں تنقید جو ہے اس کا تحمل کر سکتے ہیں یہ نظری اور فلسفی اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو آدمی پڑھیں اس کے بعد جو یہ بولد الفاظ لکھے میں نغوش سے پڑھئے پھر اگر ایسا ہو اگر ایسا ہو کہ قرآن کی روشنی ان پر واضح ہو جائے اس کا پیغام انہیں اپنی فطرت کی آواز معلوم ہو اس کے نور سے ان کے قلوب و ازہان منور ہو جائیں آفاق و انفس کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں تمام بنیادی سوالوں کا تشفی بخش جواب انہیں مل جائے اور ان بساطے معرفت سے ان کے نفوس میں امن اور سکون اور اتمنان کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اسی کا نام ایمان ہے یہ کونسا ایمان ہے یہ ایمان حقیقی ہے مادہ اس کا امن ہے امن سے بنائے وہ جو ذہنی بے چینی وہ جو پیاس کی شدت to know the truth اگر قرآن جو جواب دے رہا ہے وہ محسوس ہو کہ میری پیاس بجھ رہی ہے وہ جو اقبال نے کہا ہے نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عقب بندہ نباس میں سارے مشرق اور مغرب کے فلسفے کھنگال کر انہیں اگر تسکین حاصل ہوئی ہے تو قرآن کے دامن میں آ کر یہ کیفیت اگر حاصل ہو جائے it's not an easy job تو ایسا ایک آدمی اب ہمارے لیے لاکھوں سے بڑھ کر قیمتی ہو اب دیکھئے اس کا بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ پورا فلسفہ سمجھ لیں جب آپ یہاں سے شروع کریں کہ جب آپ غالب کا فرض کیجئے کوئی شیر سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور جھوم جاتے ہیں کیوں جھوم گئے کوئی چیز آپ کے اپنے اندر ہے جس کو اس نے چھیڑا ہے کوئی تار ہے اندر آپ کے آپ کے اندر تار ہے وہ اس شیر نے جا کر اس مزراب کا کام کیا ہے اس کے اندر ارتعاش پیدا کیا ہے ایک sympathetic vibration آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ آپ کی اندرونی vibration ہے جو آپ کے جسم کو ادھر سے ادھر جو ہے وہ لہرہ رہی ہے اسی طریقے سے اور زیادہ میں بالکل ٹھوس میدان میں آ جاؤں سو آدمی کہتے رہے لاکھ آدمی کہتے رہے چینی میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے فرض کیجئے آپ نے چینی کبھی چکھی نہیں آپ کہیں گے بھئی جب سو ہزار لاکھ آدمی کہہ رہے میٹھی ہوتی ہے تو پھر تو میٹھی ہوگی لیکن ہوگی کہتے رہے گا لیکن آپ وہ چینی ذرا تھوڑی سی اپنے موں میں رکھئے اب آپ کے اندر جو ٹیسک بٹس ہیں انہوں نے گواہی دیئے یہ میٹھی ہے اب آپ کہیں گے میٹھی ہے ہوگی نہیں اب یہ ہوگی سے گزر کر ہے کے درجے میں آ جائے یہی معاملہ ہے در حقیقت قرآن کو پڑھتے ہوئے جب آدمی کے اپنے اندر اس کی روح سارا معاملہ اس سے بحث ہو رہی ہے وہ روح جو وہی سے آئی ہے جہاں سے قرآن آیا میں ان دنوں وہ جو ایک درویش ہمارے ہاں آج کل آیا کرتے ہیں نقشبندی سلسلے کے فیصل آباد میں ایک نشست بڑی پیاری بات کہی ہے بہت پیاری بات کہ روح اور قرآن یہ تو ایک گاؤں کے ہیں جیسے ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں کو پہچان کر لپکتا ہے اس کی طرف یہ تو ایک گاؤں کے ہیں قرآن کہاں سے آیا ذات باری تعالیٰ سے اس کا کلام ہے اور روح کہاں سے آئی ہے اس قرآن کے ساتھ جب وہ simpathetic vibration ہوتی ہے اور آپ کی روح گواہی دیتی ہے یہ حق ہے یہی صحیح مجھے اسی کی پیاس تھی مجھے اسی کی طلب تھی یہی میرے اندر تھا یہ ہے جسے اقبال نے کہا ہے internal experience یہ میرا جو پورا فلسفہ ہے اس میں لفظ experience کو ذہن میں رکھیے تجربہ اقبال نے reconstruction میں جو بحث کی ہے وہ یہ ہے یقین تجربے سے پیدا ہوتا ہے oxygen hydrogen مل کر پانی بن جاتے ہیں بن جاتے ہیں وہ آپ نے جا کر لیورٹری میں ملا کے پانی بنا لیا now there is no eye out of doubt تجربہ ہے تو یقین اور تجربہ experience اس کا جو گہرا تعلق اس کو سمجھ لیجئے یورپ نے ملہدانہ science نے صرف ایک ہی experience کو سمجھا ہے اور وہ external experience ہے experience through your sense organs seeing, hearing, touching, smelling, tasting اقبال کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک internal experience ہوتا ہے انسان کا وہ external نہیں یہ internal experience ہے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جو آپ کو یقین اتا رہتا ہے تجربہ صرف خارجی نہیں ہے تجربہ باطنی بھی ہے یہ ہے اصل میں اضافہ جو اقبال نے کیا اور بہت خوبصورت کیا external experience تو ہمارے لیے بساوقات دھوکت ہے نوالا ہوتا ہے یہ تو science کے چھوٹے چھوٹے تجربات ہیں زیادہ گرم پانی سے کم گرم پانی میں انگلی ڈالیے وہ ٹھنڈا لگے گا اس سے بھی جو کم تھا اس سے ہاتھ نکال کے اس میں ڈالیے گا جرم لگے گا temperature وہی ہے your sense of touch is deceiving you تجربہ خارجی میں خطرات ہیں تجربہ باطنی میں کوئی خطرہ نہیں اس میں وہ یقین پیدا ہوتا ہے اور جیسے کہ میں نے کہا تھا نا کہ اب آدمی کہتا ہے چینی چکر ہے چینی میٹھی ہے ہوگی نہیں اسی طرح جب یہ internal experience ہوتا ہے تو پھر انسان یہ کہتا ہے کہ دور بینان بارگاہِ الست جو زدی پیند برداند کے ہست ہست ہے اللہ ایک ہے ہستی یہ یقین ہے جو حقیقت جو ایمان وہ جو یقین والا ایمان حقیقی ایمان اور اس کے لئے منبع اور سرچشمہ اب ہمارے پاس جو سورس ہے وہ قرآن ہے قرآن کو پڑھو اس کی گہرائی میں غوطہ زنی کرو لیکن صرف حصول سواب کے لئے نہیں اس کے معنی کے اندر غوطہ زنی کرتے ہیں ڈائیونگ دیپ انٹو دی میننگز او دی قرآن قرآن میں ہو غوطہ زن اے برد مسلمان جب اس کے ساتھ تمہاری شخصیت کے اندر کہ باطنی تار جو ہیں وہ جن جنا اٹھیں and you get a satisfaction that I have the answer to all the basic questions that were bothering me اب وہ ہوگا ایمان اس کا نام ہے امن سکون جیسے پیاسے کو پانی مل جائے تو جو تسکین ہوتی ہے ایسے ہی ایسے لوگوں کو جب ایمان نصیب ہو جاتا ہے تو انہیں سکون اور امن حاصل ہوتا ہے اسی داخلی امن کا نامی مان پھر یہی ہوں گے جنہیں رسوخ فی العلم حاصل ہوگا جن کا علم ذہنی آوارگی ذہنی اور اخلاقی آوارگی کے بجائے تقویہ و خشیت الہی پر منتج ہوگا ایک وہ ہے کہ علم کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں لیکن اخلاق دیکھئے تو معلومتہ نہایت پست دلچسپیاں بہت ہی گھٹیا علم ہے معلومات ہے اسے علم نہیں کہنا چاہیے معلومات کا ذخیرہ ہے جو قرآن کہتا ہے یعملون اسفارہ کتابوں کے بوجھ لادے ہوئے ان کے دماغ جو ہیں وہ لائبریڈیز بن چکے ہیں تو ریفرنسز دیں گے اور صفحات اور اور اس کی سطروں کے حوالے سے ریفرنسز دے دینی ہے لیکن وہ علم یہی ہے ان کی شخصیتوں کے اندر اس نے سرائط نہیں کیا لہذا ذہنی اور اخلاقی آوارگی نتیجہ پیدا ہو رہا ہے یہ علم جب ہوگا تو اس کے بجائے تقویہ اور خشیت الہی ہے یہ آیت قرآنی ہے اللہ کا کی اصل خشیت تو اس کے انہی بندوں کے اندر ہوتی ہے جو صاحب علم ہوتے ہیں لیکن یہ علم وہی الراسخون فی العلم جن کا علم ستھی نہیں ہے کہہ رہا ہے جن کی شخصیتیں انما یخش اللہ بن عبادی العلماء کی مجسم تفسیر اور قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن کی عملی تصویر ہوں گے حدیث جو ہے سامنے آگئے ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ کا قول کہ حضور قرآن مجسم تھے کہانا خلق اہل قرآن وہی تصور ہے اس میں کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن یا علامہ اقبال کا مصرہ ہے اس کی عملی تصویر ہوں گے اس لیے کہ قرآن کا مغز دراصل یہی علم حقیقت ہے جس کا دوسرا علمان ہے یہ اصل میں مولانا رومی کا ایک شعر ہے یہ اس پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے لیکن اس کو جو بات انہوں نے سمجھانی چاہیے اس کے اعتبار سے وہ اعتبار سے وہ ایک قیمتی شعر ہے اس پر توجہ اسی پر رکھئے مفہوم مخالف نکالنا یہ صحیح نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کا ایک مغز ہے اور ایک اس کی ہڈیاں ہیں مازِ قرآن مغز ہا برداشتے ہیں ہم نے قرآن سے اس کا مغز نکال دی ہڈی کا گودہ ہوتا ہے آپ اس کو چوستے ہیں ہڈی کو پھیل دیتے ہیں اور شعر کے اعتبار سے بڑا اونچا یہ ہے مصرہ اس طرح پیش سگان داختے ہڈیاں ہم نے کتوں کے آگے ڈال دی کتے لڑتے ہیں غراتے ہیں دوسرے پر ہڈیوں پر کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کا ایک حصہ ہے علمِ حقیقت علمِ ایمان وہ ہے العلم ایک ہے احکام عوامر نواہی حلال حرام جائز ناجائز جس پر بیست ہے فقہ فقہ میں جو ہے کھیجتان لڑائی دنگا فساد یہ ہوتا رہتا ہے مولویوں کا کامی یہ ہے تو در حقیقت یہ اس قسم کے مولویوں کی ایک طرح کی حجب ہے اس میں لیکن جو بات اصل جس کے لیے میں تائید کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس حجب کے پہلوں کو نکال دیجئے جو ہے وہ یہ ہے کہ واقعیتا قرآن کا اصل مغز یہی علمِ حقیقت ہے جس کا نام ایمان ہے یہی مجھے ہے کہ دو تہائی قرآن جو ہے اس میں احکام ہیں ہی نہیں سود حرام ہوا ہی نہیں مکہ میں مکہ میں کیا مدینے میں بھی جا کر سن نو میں حرام ہو رہا ہے شراب حرام ہوئی نہیں دو تہائی قرآن مکی قرآن ہے اس میں ایمان ہی کی تو بحثیں ساری ایمان یا بنیادی انسانی اخلاقیات سچ بولنا جھوٹنا بولنا غریب کوئی مدد کرنا بھوکے کو کھانا کھلانا دو چیزیں ہیں بس دو تہائی قرآن یا پھر قصے ہیں رسولوں کے پچھلی اقوام کے مکی قرآن ٹو تھرڈ قرآن ہے فقی احکام اس میں ہی نہیں فقی احکام سارے مدنی قرآن میں آئے تو جہاں وہ ایمان کی بنیادیں ڈھیلی پڑ گئی ہوں وہاں یہ فقہ صرف آپس کی فرق بازی بن جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں یہ ایک پروفیشنل سبز یہ جیلیسی اور ایک پیشہ ورانہ جو کشاکش ہوتی ہے صرف اس کا بذر ہے تو اس کے اعتبار سے یقینا مغز قرآن وہی وہی علم حقیقت ہے جس کا نام ایمان ہے قانون و شریعت کی اہمیت بجائے خود اگرچہ نہائی تظیم ہے اب اس کو بھی پھر وہی نوٹ کیجئے جو ہمارے پہلے دوسرے صفحے پر بات آئی تھی کہ در حقیقت یہ ریلیٹیف بات ہے جب آپ پوری کائنات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو سورج بھی ایک چھوٹا سا ذرہ بنتا ہے مہرے درکشاں ذرہ فانی اور ذرہ فانی پر مائکروسکوپ لگا دیجئے تو وہ بھی ایک سورج کے معنی نظر آنے لگتا اسی طرح علم شریعت اپنی جگہ بہت اہم ہے بہت اہم ہے بہت اہم ہے لیکن علم ایمان اس کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بعض قرآن مغزہ برتاشتے استخواہ پیش سگان داختے قانون و شریعت کی بجائے خود کی اہمیت بجائے خود اگرچہ نہایت عظیم ہے لیکن اس کے مقابلے میں ان کی حیثیت واقعیتاً استخواہ کی ہے ہڈی کی ہے اور میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں کہ ہڈیاں بھی غیر اہم تو نہیں ہیں نا میں کھڑا تو ہڈیوں کے بل پر ہوں یہ سارا ہمارا جو بھی ہے حیکل جو قائم ہے وہ تو ہڈیوں کے بل پر ہیں گوئی سپورٹ کر رہا ہے میری باڈی کو اور حقیقت یہ کہ اس قیفیت ایمانی کی تحصیل کے بغیر قرآن کے بیان کردہ قانون و شریعت پر غور و فکر بالکل بیکار ہے جب تک کہ وہ قیفیت یقین کی حاصل نہ ہو چکی ہے پھر ہوگا کیا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق پھر فتوہ فروشی ہوگی اگر وہ یقین اور وہ ایمان جو ہے وہ حاصل نہیں ہے یہی رمض ہے حضرت ابن عباس کے اس قول میں جو بیان ہوا ہے کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن یہ حدیث کچھ اہل یہ تبدیلی جماعت کے عدلات کی طرف سے بہت پیش کی جاتی ہے ہماری اس قرآنی تحریک کے رد میں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن لیکن یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں قرآن جو کہا گیا ہے در حقیقت اس سے مراد ہے قرآن کا علم شریعت علم احکام ورنہ صحابہ اکرام نے ایمان کہاں سے حضرت کیا وہ بھی قرآن سے حضرت کیا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ قرآنی سے حضرت کیا وہ ہی تھے نا صاحبِ یقین کی صحبت وہ یقین کی یوں سمجھئے کہ بہت بڑی بھٹی تھی ذات محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی حرارت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہ اس سے ایمان ملا باقی تبلیغ وابلیت کا کام تو صحابہ کو نہیں اس وقت دیا تھا حضور نے کہ جو تم محنت کر رہے ہو ایمان کی اس کے لئے دلیل نہیں لاسکتے اور کہا گیا تو یہی کہا گیا اس قرآن کو اتارو یا ایوہ المزمیل قم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہو ابن قسمنہ قلیلہ اوزد علیہ ورطلی القرآنہ ترسیلہ ہیمر اٹ ڈاؤن پڑھو قرآن کو تقرار کرو اس کے ما حرچ خاندائیم فراموش کردائیم اللہ حدیث دوست کے تقرار نہیں کنے تقرار کرو پڑھو تو در حقیقت یہاں یہاں قرآن سے مراد جو ہے وہ در حقیقت اس کا سمت علم للقرآن قرآن کا ایک حصہ وہ ہے جس نے ایمان دیا ہے دوسرا حصہ وہ ہے جس نے احکام دیا ہے تو پہلے جو ہے وہ حصہ نازل ہوا ہے جو ایمان دینے والا تھا بعد میں وہ حصہ آیا جس نے احکام دیا ہے مغرب کے فلسفہ و فکر کے معصر ابتال اور اس کی تہذیب و تمدن کے واقعی استعصال کا کٹھن کام صرف ان لوگوں کے بس کا ہے جو علم حقیقت کے ان چشموں سے اچھی طرح سہراب ہوں جو قرآن حکیم کی آیات بینات کی صورت میں رواں ہیں انہی کے لئے ممکن ہوگا کہ وہ آج کے فلسفہ کے لئے ایک نئی تحافت تصنیف کر سکیں اور آج کے منطقیین پر اثر نور رد کر سکیں یہ امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کی دو کتابوں کا نام ہے تحافت الفلسفہ غزالی نے لکھی لیکن وہ نہیں لکھ سکتے تھے اگر یونان کے فلسفے کی گہرائیوں میں خود نہ اتر گئے ہوتے اس کی نفی تو تب ہی کر پائے نا جڑوں میں اترے ہیں اس کی وہاں سے اس کی خامیوں کا پتہ چلایا ہے اور تب اس کی نفی کی اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب اور رد اور المطقیین لکھی نہیں سکتے تھے اگر اس دور کی منطق کو ماسٹر نہ کر لیتے پہلے ان الحدیدہ بالحدیدہ یفلہو لوہت لوہے سے کٹتا ہے آپ جدید فلسفے پڑھیں گے نہیں اور چاہیں گے ان کا ابتال کر دیں اس سے بڑی ہماکت کوئی ہے اور ابتال کریں گے نہیں اگر ان کا باطل ہونا ثابت نہیں کریں گے آپ کا انٹلیکچول وہ آپ کی اس جذبہ کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا وہ قبول نہیں کرے گا تو برین ٹرسٹ گویا کہ آپ بائی پاس کر رہے ہیں اپنے اس پروسس کے اندر تبلیغ کے پروسس میں بائی پاس کر رہے ہیں برین ٹرسٹ کو اس سے صرف افراد بدل سکیں گے سوشل آرگینزم اور 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 فی الجملہ الہاد و مادہ پرستی کے اس سیلاب کا رخ پھیر دیں جو تقریباً دو سدیوں سے ذہن انسانی کو بہائی لیے چلا جا رہا ہے اس تخریب کے ساتھ انہیں جدید علم کلام کی تاسیز کا مصبت کام بھی کرنا ہوگا تاکہ ریاضی، فلکیات، طبیعات، فلکیات، حیاتیات اور نفسیات کے میدان میں جن حقائق کے دریافت آج تک ہوئی ہے اور جو اسی حقیقت کلی کی ادنا جزیات ہیں جن کا بظہر اتم ایمان ہے انہیں اسلامی حقائق کے نظام میں اپنے اپنے مقام پر صحیح طور سے فٹ کیا جا سکے اس جملے پر ذرا غور کر کیجئے دیکھئے سائنس جو کچھ معلومات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جسے آپ کہتے ہیں آج کل کے زمان اسطلاح میں ایکسپلوشن آف نولیج یہ تو ایسا دھماکہ ہے اتنی معلومات ہے آج انسان کے پاس کہ کسی انسان کے لیے تمام معلومات کا احاطہ تو وہ حال اقلی ہے ناممکن اتنے شعبے ہیں فیضیکس اب کسی ایک سائنس کا نام نہیں ہے بے شمار شاخی ہوگئے ہیں ہر شاخ کے اندر اس کے اندر نیچے ایک اور شاخ سے شاخ نگلتی چلی جا رہی ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں جو پی ایش ڈی کر کے آتے ہیں وہ اکثر اور بیشتر بلکل ڈن ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ اس کی بال کی خال نکالتے ہوئے ایک شعبے کے اندر بیٹھ کر کئی سال تک انہوں نے سوچا ہوتا ہے گرب کیا ہوتا ہے تو براؤڈر اور واس سکیل کے جو حقائط ہیں وہ ان کی نگاہوں سے اوجر ہو جاتے ہیں کامن سنس نہیں رہتی وہ سپیشل سنس جو ہے اس کی ایک خاص معلومات اور اس کا علم وہ ہو جاتے ہیں تو جو بھی معلومات حاصل ہوئی ہیں یہ سب چاہے ہیں میں یہاں ڈاکٹر رفیود دین کا ایک قول آپ کو سنا رہا ہوں شاید کسی اور کا ہو انہوں نے بھی ان سے سنا ہو میں نے ان سے سنا کسی اور قرآن کو چلا رہا ہے وہ مدبیر ہے اور قرآن کو چلا رہا ہے there can be no contradiction between the two کیا ہو سکتی ہے قول و عمل کا تضاد جو ہے وہ تو انسانوں کے اندر بھی بہت بری شئے ہے لِمَا تَقُولُونَ مَعْلَا تَفْقَلُونَ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں بھی ہو سکتا ہے نہیں اب یہ ہے کہ سائنس اور مذہب اس وقت اس قدر دائرنلی اپارٹ کھڑے ہوئے ہیں اپوزٹ دونوں کے درمیان کوئی بریجز نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا وہ ڈاغما آج سے چھے سات سو آٹھ سو سال پہلے ایک جگہ پر پہنچ کر رہ گیا ریلیویس تھوٹ کے اندر کوئی آگے اتقا نہیں ہوا سائنس بڑھ کر اور ایکسپلوزن انفرمیشن کا اور معلومات کا ایکسپلوزن جو میں نے یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ فلسفہ اور فلسفیانہ جو دوسرے علوم ہیں ان کا پڑھنا اور قرآن کے ساتھ ساتھ ان کو ٹیلی کرنا وہ تو ہمیں ایمان عطا کرے گا یہ دوسرے لیول کی شئے ہے کہ جدید علمِ کلام مرتب کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ ایک ایسا اسلامی فکر آپ مرتب کریں وہی اب یہاں پر آ جائے گا علامہ اقبال کا ذکر ریکنسٹرکشن اف ریلیجز تھوٹ ان اسلام you have to ریکنسٹرکٹ بھی اسلامی تھوٹ لیکن وہ اس طرح ریکنسٹرکٹ ہو کہ جو بھی سائنس نے معلومات دی ہیں انس کو اس میں انکارپوریٹ کیا جائے because that is an integral part of that thought it's the work of God نظریات کو علیدہ رکھ دیجئے دو چیزیں علیدہ ہیں نظریات اور facts جنہیں آپ نے ویریفائی کر لیا ہے جو ثابت ہو گئے ہیں نظریات تو ہو سکتا ہے آج ہے کل نہ رہے کل وہ خود اسی میدان کے اندر غلط ثابت ہو جائے theories کو علیدہ رکھی ہے لیکن یہ کہ ہر میدان میں جو facts معلوم ہو گئے ہیں جو ویریفائی کیا جا چکے ہیں ان کو اگر آپ انکارپوریٹ نہیں کرتے ہیں اپنے اس new ایک reconstructed اسلامی thought میں so you fall short of the requirement of your time and age it won't work یہ ہے بات جو کہی جا رہی ہے تاکہ ریاضی طبعیات فلکیات حیاتیات اور نفسیات کے میدان میں جن حقائق کے دریافت آج تک ہوئی ہے اور جو اسی حقیقت کلی کی ادنا جزیات ہیں جن کا مظہر اتم ایمان ہے انہیں اسلامی عقائد کے نظام میں اپنے اپنے مقام پر صحیح طور سے فٹ کیا جا سکے ہیں آج سے پینتیس چالیس سال قبل علامہ اقبال مرہوم نے الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کے سلسلے میں جو کام کیا تھا اس کا وہ حصہ تو اگرچہ بہت محل نظر ہے جو شریعت و قانون اور اجماع و اجتحاد سے بحث کرتا ہے اور جو فی الواقع الہیات سے براہ راشت متعلق بھی نہیں ہے تاہم اپنے اصل موضوع کے اعتبار سے علامہ اقبال کی یہ کوشش بڑی فکر انگیز تھی اور جیسا کہ خود علامہ نے کتاب کے دیباچے میں فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے علم آگے بڑھیں اور فکر کی نئی راہیں کھلیں زیر نظر کتاب میں جو خیالات بیان ہوئے ہیں ان کے علاوہ بلکہ ان سے صحیح تر خیالات ظاہر ہوں ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم انسانی فکر کے ارتقاء کا ایک آزاد تنقیدی نقطہ نظر سے مسلسل جائزہ لیتے رہیں اگر انہی خطوط پر کام جاری رہتا اور کچھ باہمت لوگ اس کے لیے اپنی زندگیہ وقت کر دیتے تو ایک بہت وقی و قابل قدر کام ہو جاتا لیکن افسوس کہ خود علامہ مرہوم کے حلقہ اثر میں سے بھی کسی نے اس میدان کو اپنی جولانی تباہ کے لیے منتخب نہیں کیا آج ہم یہیں ختم کر رہے ہیں ٹائم بھی ہو گیا ہے اب کل کے لیے یہ نوٹ کر لیجئے یہ آپ یہاں سرکولیٹ کر چکے ہیں کیا وہ پروگرام جو ہے کل کا پروگرام آپ نے بتا دیا ہے کل صبح نو بجے ہم انشاءاللہ یہاں جمع ہوگئے آج کیا بات ہے وہ نظیر سب نہیں آئے آج بلکل آئے یا نہیں آکے چلے گا تو کل انشاءاللہ نو بجے ہم جمع ہوں گے اور میں نے آج وہ کام نہیں کیا سوالات والا وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ختم ہو جائے تو کل ہم بھرپور سیشن ایک رکھیں گے بے سوالات کے جواب بھی اور اس میں ارینج کر لیں گے ایسا کہ جو شخص بھی سوال کرے اس کے پاس بھی وہ سپیکر ہو بائیک ہوتا کہ وہ بھی ریکارڈ ہو جائے تو یہ کام ہمیں انشاءاللہ کل صبح کرنا ہے سبحانک اللہمہ وبحمدکہ نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب اللہ سبحانک اللہ سبحانک اللہ سبحانک اللہ اس میں دام ہو جائے رحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ تعالی ہمارا اس کتابچے کا مطالعہ مکمل ہو جائے گا یہ چار نشستوں میں ہماری جو بحث آج تکمیل کو پہنچے گی میں نے ہر نشست کے آغاز میں کوشش کی ہے کہ سابقہ مطالعہ کا ایک خلاصہ پھر دورا دوں میں سوچ رہا تھا کہ اس سے پہلے جب ہم ایک ایک ہفتے کے وقفے سے یہ مطالعہ کرتے تھے تو یقیناً بہت بڑا گیپ جو ہے ذہنی پیدا ہوتا تھا لیکن یہ روزانہ کے مطالعہ کے دوران بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ پھر ذہن میں بات کو اور سلسلہ مفتگو یا سلسلہ بحث یا سلسلہ استدلال کو اس کی کڑیوں کو دوبارہ جوڑ لیا جائیں تو کل میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا جب ہم نے اپنی اس بحث کا آغاز کیا تھا کہ جس کا عزمان تھا کرنے کا اصل کام تو میں نے ارس کیا تھا کہ اب ہم آسمان سے زمین پر آئے ہیں تو اسی ایکسپریشن کے حوالے سے میں پھر ایک برز آئی بیو دے رہا ہوں اس پوری بحث کا کہ سب سے پہلے ہم نے ایک مشاہدہ کیا کہ اس وقت ہمارے اس قرعہ ارضی پر جو قرعہ ہوائی ایک تہذیب عالمی تہذیب کی شکل میں مسلط ہے وہ عالمی تہذیب جو ہے وہ اپنی اوریجن کے اعتبار سے یوروپین تھی اپنے ایکسٹنٹ کے اعتبار سے گلومل ہے اس تہذیب کی رگو پہ میں الہاد اور مادہ پرستی سرائط کیے ہوئے اس کا سبب جو ہمارے اس کتابچے کے اصل مسکوپ میں داخل نہیں تھا لیکن چشتی صاحب کے مضمون کے حوالے سے اس کی مضاحت ہو گئی تھی کہ اس کا سبب وہ رد عمل تھا کہ جو یورپ میں پاپائیت کے استبدادی نظام کے خلاف پیدا ہوا نتیجہ تن مسلمانوں کی زیر اثر اور ہسپانیا کی انیورسٹیوں سے تعلیم پانے والے لوگوں کے زیر اثر جب دو تحریکیں یورپ میں ابریں ایک اصلاح مذہب کی تحریک ریفرمیشن اور دوسری احیاء علم کی تحریک رینایسنس تو اس احیاء علم کی تحریک ویسے تو اسے احیاء علوم کہا جاتا ہے لیکن اصل میں احیاء علم صحیح لفظ ہے احیاء علم کی اس تحریک کی جڑ بنیاد میں مذہب سے ایک بود نفرت یا کم سے کم یہ کہ عدم التفات کی شکل پیدا ہو گئی اب چونکہ اس علمی ارتقاء کے پھر دو گوشے ہوئے ایک خالص فیزیکل سائنسز کا اور ایک سوشل سائنسز کا اور فلوسفی کا فیزیکل سائنسز کے میدان میں تو اس رجحان نے یہ شکل اختیار کی جو معورائی تصورات ہیں ہم ان سے بحث ہی نہیں کرتے خدا ہے یا نہیں یہ ہماری بحث سے خارج ہے روح کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں یہ ہماری بحث سے خارج ہے مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے یا نہیں کوئی ہماری ایگزسٹنس ہے یا نہیں یہ بھی ہماری بحث کے دائرے سے باہر ہے لہذا ہم نہ اس کی نفی کرتے ہیں نہ اس بات کرتے ہیں لیکن اس نفی اور اس بات کا نفی اور اس بات دونوں کے آدم کا نتیجہ کیا نکلا کیوں وہ نفی ہو گیا اس لیے کہ یہ قابل التفاق کی دے قرار نہیں پائی فلسفے کی دنیا میں تو الہاد جو ہے وہ بہت ہی زور شور کے ساتھ آئے مذہب کے خلاف بغاوت جو ہے سب میں وہ فلسفے کے میدان میں ہوئے اس میں ایک چھوٹا سا مکتبہ فکر آئیڈیالزم کا تو ایسا رہا ہے لیکن اس کے اب حلقہ بغوش بہت ہی کم معدوم کے درجے میں کہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ مذہب کی کسی درجے میں معافقت کر سکتا ہے باقی جتنے بھی مقاتبے فکر پیدا ہوئے وہ سب کے سب ملہدانہ مادہ پرستانہ تھے اور اس کا جو کرکس آف دی میٹر تھا وہ پھر راجت آدھا کر لیں کہ خدا ورسس کائنات روح ورسس مادہ یہ جسم بھی ہمارا جو ہے اسی مادہ کے ایک صورت ہے اور یہاں چاہے معاد کا لفظ ایک ہی لفظ استعمال کر لیں اور یہ حیاتِ دنیا بھی نتیہ یہ نکلا کہ بحثیتِ مجموعی فکر کے میدان میں وہ چیزیں توجہ سے ہٹتی چلی گئیں اور ارتقادِ توجہ ان پر ہوتا چلا گیا یہ ہے بنیادی نکتہ نظر استحصیب کا پھر اگلی بحث یہ تھی کہ اگرچہ ان تین چیزوں کے مقابلے میں یہ تین چیزیں بلکل بے حقیقت ہیں بے وقت ہیں کہ اپنی جگہ ان کی بھی بڑی اہمیت ہے لہذا یورپ میں پہلے تو ان کو فوکس کیا گیا اپنی انویسٹیگیشن اور اپنی تحقیق اور جستجو کا برکس بنایا گیا جس سے فیزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی میں حیرت انگیز ترقی ہوئی اور اس کے نتیجے میں بظاہر خابیدہ خفتہ بظاہر فطرت کے پردے میں بڑی بڑی توانائیوں کا سراغ ہوئی اس سے تقویت پا کر یورپ اب اس نے اپنے استعمار کا سلسلہ جو ہے پوری دنیا میں پھیلایا اور اس کا سب سے بڑا شکار عالم اسلام گوا اس لئے کہ قریب ترین وہی تھا اگرچہ تدریجا یہ ہوا ہے معاملہ کہ پہلے عالم اسلام کا جو مشرقی بادو ہے وہ زیر اثر آیا سب سے پہلے تو ہسپانیا اس کو تو خرختم کیا انہوں نے وہاں تو مسلمان کا نام و نشان نہیں باقی رہا پھر یہ کہ مشرقی بادو پھر ہوتے ہوتے یہ گلوبل ڈومینیشن عالم اسلام پر ہو گئی اس کے رد عمل میں سب سے پہلے تو عسکری تحریکیں اٹھیں انیسویں صدی عسوی کی عسکری تحریکیں یہ ایک نیچرل رد عمل تھا تو ایوری ایکشن دیرزے ان ایکول ان اپوزنٹری ایکشن یہ اسی کا مظہر ہے تو وہ تحریکیں تحریک شہیدین سوڈانی کی تحریک محلی سوڈانی کی سنوسی کی تحریک اور ایک شخصیت اس میں جبال الدین افغانی کی یہ تحریکیں ناکام ہو گئیں البتہ یہ ذرا آج اضافہ کر لیجئے اس بحث میں اصل میں اس طرح کے دہرائی کا ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہیں کہیں فلندی گیپس ہو جاتے ہیں رہ جاتی گفتگو میں کہیں کوئی خلاق کی صورت تو وہ پور ہو جاتی ہے یہ تحریکیں بیسویں صدی عسوی میں کامیاب ہو گئیں لیکن یہ پھر اب عسکری تحریکیں نہیں تھیں یہ عوامی تحریکیں تھیں عوامی سیاسی قومی تحریکیں اور ان کی کامیابی کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا میں جو دسٹریبیوشن آف پاور ہے پاور سے مراد یہ بجلی نہیں یعنی اصل قوت اس کا نقصہ ایک دم بگل گیا اور امریکہ ایک بہت بڑی سپر پاور کی حیثیت سے سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں اس زمین کے افق پر پولیٹیکل جو بھی ہورائزن نے اس پر نمائع ہوا اور وہ چونکہ جمہوریت کا دل دادا فریڈم اور جمہوریت یہ گویا کہ اس کے نزدیک اتنی اہمیت کا حامل ہے جتنی اہمیت کا کسی مسلمان کے نزدیک اس کا عقیدہ یا اس کا ایمان اس اعتبار سے تقویت حاصل ہوئی ہے ان تحریکوں کو اور بڑی تیزی کے ساتھ یورپین امپریلیزم اور وہ جو کالونائزیشن تھی اس کی بساط جو ہے وہ تیہ ہوئی ہے اور بہرحال یہ ایک ہمارا عالمی سطح پر ملت اسلامیہ کا ایک قدم جو ہے اس اعتبار سے آگے گیا ہے کہ وہ براہ راشت گلامی کا سلسلہ جو ہے وہ اب بہت کئی شاد ہی کہیں کہیں باقی رہ گیا ہے وردہ اکثر اور بیشتر عالم اسلام آزاد ہو چکا ہے اس کے بعد جیسا کہ میں نے ارز کیا انہوں نے جو سائنٹیفک ایک ریشنلزم پیدا کیا تھا اس کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہوا وہ رد عمل جو ہے اس نے دو شکلیں اختیار کی ایک جس کا کے سمبل ہے دیوبند اور وہ ہے مدافعات محض ویڈراؤ کر کے اپنے اندر اپنے خول میں بند ہو کر قان اللہ و قان الرسول اس کے اندر محصور ہو کر اور اپنے دین و ایمان کو بچانا اور زیادہ سے زیادہ جتنے اور لوگوں کو اسی خول کے اندر لائے جا سکے اس کی کوشش کرنا یہ چیز اگرچہ اصولی اعتبار سے غلط تھی انریشنل لیکن امنی اعتبار سے یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس کا فائدہ ہوا ہے اور ایک محدود تبتے کے دین و ایمان کی حفاظت ہوئی ہے اور بحثیت مجموعی جو ہمارے معاشرے میں مذہب کا دھانچا تھا وہ قائم رہا ہے برقرار رہا ہے اگرچہ اب جو سٹیج ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ فلسفہ بلکل چل نہیں سکتا اگر ہمارے علماء کرام اپنی پوری جو بھی سکیم ہے اس پر نظر ثانی نہیں کریں گے تو یہ مدافعت محس جو ہے یہ اب کام نہیں دے سکتی بلکہ اس کے لئے لازم ہے کہ وہ دوسرا رخ اختیار کیا جائے دوسرا رخ کونسا وہ جو سرسیر جس کے یوں سمجھ یہ کہ آغاز کرنے والے تھے اصولی اعتبار سے وہ صحیح ہے کہ خزمہ صفہ دامہ قدر ہر نئی چیز سے اپرانہ جو ہے یہ تو کوئی صحیح بات نہیں ہے اس کو کنفرنٹ کیجئے فیس کیجئے پھر یہ کہ اس میں دیکھئے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے غلط کو رد کیجئے صحیح کو قبول کیجئے تو لوجیکلی یہی صحیح تھا اگرچہ ابتدان جو اس کا نتیجہ نکلا وہ بڑا غلط نکلا اس لئے کہ مروبیت بہت شدید تھی تو ایک مروب ذہن جو ہوتا ہے اور ایک شکست خردہ ذہن دیفٹسٹ منٹیلیٹی کے ساتھ وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا کہ صحیح اجزاد کی کون سے ہیں اور غلط اجزاد کون سے ہیں وہ بہت سے غلط کو بھی صحیح کے خاتے میں ڈال دے گا اور بہت سے صحیح کو غلط کے اندر شبار کر جائے گا تو ابتدائی تو اس کے دتائی جو تھے وہ یہ ہوئے کہ مذہب کا جو اس کا اصل اعتقادی اور ایمانی جو اس کی اصاص ہے وہ بڑی طرح مجروح ہوئی اس لئے کہ اس کا تو تعلق کی سارا کا سارا معورائی جو تصورات ہیں ان کے ساتھ ہیں لیکن یہ کہ اب یہ کام بہرحال کرنا ہوگا اس لئے کہ اب اگر آپ کو جس کام تک ہم پہنچے ہیں اگر اس پر کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لئے تو طرز عمل لازم یہی اختیار کرنا ہوگا مدافعہ کے محص جو ہے وہ کام نہیں دے سکتے اس کے بعد آگے بڑھئے کہ پھر جب یورپ میں حیات دنیا بھی ہے اب اس پر توجہ مرتخص ہوئی تو پھر مختلف نظریات عمرانی نظریات سیاست کے میدان میں معیشت کے میدان میں سماج کے میدان میں سماجی اقدار کے میدان میں نئے نئے خیالات نئے نئے نظریات نئے نئے چصورات پیدا ہوئے اور مختلف نظریات کی تعلیف سے ان کو جوڑ کر مثلا ایک نظریہ کیپٹلزم میں ایک ڈیمauکریسی ہے تو کیپٹلسٹک ڈیمauکریسی ایک نظام بن گیا ایک نظریہ جمہوریت ہے ایک نظریہ سوشلزم ہے تو سوشل ڈیموکری یہ بھی ایک نظریہ بن گیا وغیرہ وغیرہ نظام بنتے چلے گئے نیشنلزم اور نیشنلزم کے ساتھ سب سے زیادہ قریبی رشتہ رکھنے والا جو ہے سیاسی نظام وہ فاشزم ہے قوم اور قوم کی برطری اور قوم کی عصبت اور قوم کی آن اور قوم کے عزت تو وہ اتر گئی تو اس طریقے سے مختلف عمرانی نظریہ تصورات فلوسفیس یہ پیدا ہوں اور ان کی تعلیف سے نظاموں کا تصور آیا اور پھر تحریکیں چلیں یہ کومنسٹ مومنٹ ہے یہ فلا مومنٹ ہے یہ دیموکریٹک مومنٹ ہے یہ اس طرح کی مومنٹ ہے یہ سوشلسٹ مومنٹ ہے اس کا جو ہم پر اثر ہوا ہے وہ یہ کہ ہم نے بھی آدم اسلام میں جب اپنا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ہمارا دین بھی تو ایک مکمل نظام زندگی ہے یا ہم نے اسے صرف عبادات کا ایک مجموعہ بنا کے رکھ دیا یہ تو ایک مکمل نظام زندگی ہے تو یہ جو ایک طرح کائیو سمجھئے کہ ایک شعور بیدار ہوا ہے اس میں یقین المغرب کے اس پورے جو اس کا تاریخی پس منظر ہے اس نے ایک پارٹ پلے کیا ہے وہ اس کا ایک گوھرک بنا ہے لیکن یہ کہ جو اس کے لیے پھر اسطلاحات مزا ہوں وہ یقین جدید تھی وہ کوئی قدیم اسطلاحات نہیں تھی اسلام کا نظام حیات یہ کوئی قدیم اسطلاح نہیں ہے پھر اس کے لیے تحریکیں ابری اس میدان میں جیسے میں نے ارس کیا تھا کہ وہاں پچھلی صدی میں اہم ترین شخصیت جمال الدین افغانی کے اسی طرح اس صدی میں اس میدان میں اہم ترین شخصیت اللہ میں اقبال کی لیکن تحریکیں جو ہیں وہ انڈونیشیا سے اور عرب ممالک تک بیک وقت ابری ہیں جن میں سے اکثر اور بیشتر تحریکیں ختم ہو چکی ہیں جو بقایاں ہیں جماعت اسلامی اور اخوار المسلمون وہ بھی پچاس پچاس برس گزار کر اب بہرحال کہیں بھی کسی کامیابی کے ساتھ کسی واضح کامیابی کے ساتھ ہم کے نات نہیں ہو پائیں اس سے زیادہ میں اس پر اس فتح بحث نہیں کر رہا لیکن ان تحریکوں کا بھی ایک مصبت فائدہ ہمیں آسکت ہوا اور وہ یہ کہ اسلام پر بحثیت نظام زندگی ایک اعتماق پیدا ہوا وہ اپولوجیٹک انداز ختم ہو گیا اور بہت سے نوجوانوں میں جدید تعلیمی آفتہ نوجوانوں میں ایک جذبہ پیدا ہوا احیاء اسلام غلب الدین اسلامیک سٹیٹ قائم کرنا اسلامیک ریولیوشن یہ ایک جذبہ پیدا ہوا یہ یقینا ہمارا ایک بہت بڑا ایسیٹ ہے سرمایہ ہے آگے کے سفر کے لیے یہ تحریکیں ناکام کیوں ہوئی ان کا ایک سبب ظاہری کہ انہوں نے اجلت پسندی سے کام لیا اور اپنے اپنے ملکوں کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی معتدبے اور معصر حد تک اسلام کے حق میں کنورشن سے پہلے قومی قیادتوں یا ترقی پسند اناثر سے تکرا گئے یہ قبل از وقت تصادم جو ہے یہ ان کی ناکامی کا بظاہر سبب ہے لیکن اصل سبب یہ ہے کہ در حقیقت وہ جو اصل مرحلہ ہے ابھی اس کی اہمیت بھی پوری طریقے سے سامنے نہیں آئی وہ اصل مسئلہ یہ ہے ایک ایسا علمی فکری نظری انقلاب جو توجہ کو ادھر سے ہٹا کر ادھر کر دے یہ ہے در حقیقت کہ جو احیاء اسلام کا اب سب سے بڑا چیلنج جو ہے اس کام کے لیے سب سے بڑا ہمارے لیے جو مرحلہ ہے جس کو اس وقت ہمیں سر کرنا ہے اگر اس پروسس کو آگے چلنا اور چلے گا انشاءاللہ لیکن اس کے لیے ضرورت ہے آئیڈنٹیفیکیشن کی کہ کہاں ہم یعنی کسی کمی کا شکار ہوئے ہیں کہاں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے ہمیں کس اعتبار سے اپنے نقشہ کار کے اندر تبدیلی کرنی ہوگی تو وہ یہ ہے کہ ایمان ایک حال کی شکل اختیار کرے ایمان کی وہ انٹینسٹی پیدا سب لوگوں میں تو نہ پہلے کبھی ہوئی ہے نہ اب ہوگی ہے حضور کے زمانے میں بھی سب لوگوں میں وہ انٹینسٹی ایمان کی نہیں تھی وہ تو سورہ حجرات کے آیت موجود ہے قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُعْمِنُوا وَلَكِنْ قُلُوا اسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو لیکن ایک بیک بون تیار ہو چکی تھی ایک ریڑ کی ہڈی تیار ہو چکی تھی صحابہ اکرام کی وہ جماعت جن کا حال بن چکا تھا ایمان اور جن کے ایمان کے انٹینسٹی وہ تھی جو حدیث جبرائیل میں آئی ہے اَن تَعْبُدَ اللَّهَكَ أَنَّكَ تَرَاهُ فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ اَن تَعْمَلَ لِلَّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ اَن تَغْشَ اللَّهَكَ أَنَّكَ تَرَاهُ فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ تو اسے استعارے کی زبان میں کہیے تو یہ کہ ایمان انسان کا قال نہیں حال بن جائے اور حدیث کے حوالے سے کہیے تو وہ ایمان کہ جس کی انٹینسٹی جس کی گہرائی اور گرائی اتنی ہو جائے کہ گویا کہ انسان اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے یہ اگر کیفیت تعدہ ہوگی تو گاڑی آگے چلے گی اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک تحریک فی الواقع اس وقت پوری دنیا میں برسر کار ہے باقی کسی تحریک نے ایمان کو موضوع نہیں بنایا اسلام کو موضوع بنایا اسلامی نظام کو موضوع بنایا اسلامی نظام سیاست کو موضوع بنایا اسلامی نظام معیشت کو بھی بہت کم بنایا گیا ہے یہ بھی ایک شارٹ کمی ہے سیاست کو موضوع بنایا گیا ہے سماج کو بھی موضوع بنایا گیا ہے ایمان کو موضوع نہیں بنایا البتہ ایک تحریک جو ہے تبلیغی جماعت کی اس نے واقعیتاً ایمان کو موضوع بنایا لیکن اس کا جو اس کی اپروچ نون انٹلیکچول اور وہ عمل پر بیس کرتی ہے ان دونوں چیزوں کی وجہ سے سوسائیٹی کے وہ طبقات جنہیں ہم انٹلیکچول مائنورٹی کہتے ہیں برین ٹرسٹ کہتے ہیں انٹلیجنسیا کہتے ہیں وہ ان کے دائرے اثر میں نہیں آتے ہیں اور دوسرے طرف یہ حقیقت ہم پر واضح ہے کہ معاشرہ ایک اکائی کی حیثیت سے ایزے ہول وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا جب تک کہ یہ برین ٹرسٹ جو ہے اس کے اندر ایک ایفیکٹیو نیوکلیس نہ بن جائے مضبوط ریڑ کی ہڈی جو ہے اس برین ٹرسٹ کے اندر ایسے لوگوں پر مشتمل نہ بن جائے جن کے لئے ایمان ان کے حال کے درجے کو پہنچ چکا تو ہمارے لئے پھر اب آئیڈنٹیفیکیشن یہ ہے یوں سمجھ یہ کہ ہم نے کہا کہ اس وقت ہمیں ایک علمی انقلاب کی ضرورت ہے وہ انقلاب جو توجہ کو ادھر برکت مرتقص کرتے ہیں بس یہ یوں سمجھ یہ کہ شفٹ آف ایمفیسیس ہے ادھر کی بجائے ادھر اس کے لئے اب ہم نے کل جو زمین پر جب ہم آئے کہ what to do کہاں سے شروع کریں اس میں دو سٹیپس ہم نے پڑھ لیے تھے تیسرے پر ہم جا رہے تھے پہلا تو یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مائکروسکوپک مائنورٹی میں کہ جن کے اندر از خود یہ احساس موجود ہوتا ہے کہ یہ اصل حقائق جو ہیں اور اصل حقیقت جو ہے وہ حواس کی سرحد سے معورہ ہے آج میں اس کو درہ مزید ڈائلیٹ کرنا چاہتا ہوں اصولاً یہ سمجھئے کہ انسان میں ایک شئے ہے روح اور ایک ہے اس کا حیوانی وجود کچھ لوگ تو وہ ہے کہ جن کا حیوانی وجود ان کی روح پر اس طرح مسلط ہو چکا ہوتا ہے کہ روح بیچاری سسک سسک کر دم ٹھوڑ دیتی ہے اس کا وجود رہتا ہی نہیں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں در حقیقت چلتے پھرتے تازیے یا چلتے پھرتے مقبرے ہوتے ہیں ان کے اندر روح ان کی دفن ہو چکی ہوتی ہے اقبال کا ایک مصرہ بڑا عجیب ہے اس میں مہران ہو کہ انہوں نے کس قیفیت میں وہ کہہ دیا تھا روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد زندہ جسد ہے روح سے تہی ہے اگرچہ وہ اس مصرے کو لائے ہیں ایک نظم میں کیا بھئی ایک نظم میں کے جو غلامی کے موضوع پر ہے کہ ایک قبر جو ہے کہ میرے اندر جو یہ مردہ آیا ہے تو میرے لئے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کیا بات ہے میں اس کو قبول نہیں کر سکتی قبر کہہ رہی ہے معلوم اس نے ہوا کہ یہ محکوم تھا تو اس محکومیت کی نفی کرنے کے لئے اقبال نے مردم لکھی ہے کہ قبر کہتی آہ ظالم تو جہاں میں بندہ ایک محکوم تھا میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک الحضر محکوم کی میت سے سو بار الحضر اب یہ اس کے پوری نظم مجھے یاد نہیں ہے اسی میں یہ ہے کہ روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد یعنی یہ غلام انسان جو ہے در عقیق زندہ تو ہوتا ہے چلتا پھرتا ہے لیکن روح اس کی مر چکی ہوتی ہے تو خیر وہ تو وہ کا کانٹیکسٹ ہے جو میں نے بیان کر دیا ریفرنس لڑی کانٹیکسٹ کے حوالے سے لیکن اصل میں جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی روحیں مردہ ہو چکی ہوتی ہیں لہذا وہ اس مادی جسم کے ساتھ اس مادی دنیا میں خوب چین سے زندگی بسر کرتے ہیں بڑی ان کی ہم آہنگی ہوتی ہے کھیل کود ایش آرام کمانا خرچ کرنا ڈرائنگ روم سجانا یہ کرنا وہ کرنا پورے مطمئن مگن لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی وہ روح جو ہے بیدار ہوتی وہ بے چینی محسوس کرتی اندر اس کے لئے تو ہم آہنگی جو ہے اس مادی عالم کے ساتھ نہیں ہے وہ تو کہیں اور کی شئے ہیں بشنو از نی چون حکایت می کنت بس جدائی ہا شکایت می کنت یہ روح تو کہیں اور کی شئے ہیں کہیں اور سے آئی ہے اس عالم اصفل کی شئے نہیں ہے عالم بالا سے آئی ہے اس کا مرکز و محور اس کا منبع وہ تو ذات باری تعالیٰ ہے لفق توفیہ میں روح وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے چین ہوتے ہیں جن کی روح جو ہے وہ اندر کچھ جاندار ہے بیدار ہے اور ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں محسوس ہوتا ہے تو بے چینی سی ہے بے کلی سی ہے عدم اتمنانسہ ہے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا اور ایسے لوگ جو ہیں پھر ان کو ان کے لئے احتمال کرنا ہوگا کہ یہ جو نوجوان ہیں ایسے ان کو ایک طرف تو یہ کہ وہ فکر اور فلسفے کا مطالعہ ان کو کرنے کا موقع فرام کیا جائے سات سات قرآن مجید ہو اور اس کے بعد وہ الفاظ دوبارہ پڑھ لیجے کہ جب اس سائیملٹینیس سٹڈی کے دوران کہ وہ فلسفہ بھی پڑھ رہے ہیں فکر انسانی انسان نے کیا سوچا اس کائنات کے گتھیوں کو کس نے کس طور سے سلجھایا اور قرآن کیا کہتا ہے تو یہ ذرا جلی الفاظ میں لکھے ہوئے الفاظ پڑھ لیجے پھر اگر ایسا ہو کہ قرآن کی روشنی ان پر واضح ہو جائے اس کا پیغام انہیں اپنی فطرت کی آواز معلوم ہو از کجامی آئے دین آواز دوست یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے یہ روح پہچانتی ہے جیسے میں نے کل ارز کیا تھا کہ وہ درویش جو ہے ہمارے سید عبدالرعوش شاہ صاحب انہیں بڑے پیارے سادہ الفاظ میں کہا کہ یہ روح انسانی اور کلام ربانی یہ تو ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں ایک جگہ سے آئے ہیں اس اعتبار سے دوسرے کو پہچانتے ہیں اس کجامی آئے دین آواز دوست یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے تو قرآن کو پڑھتے ہو جب انسان یہ محسوس کرے اس کے نور سے ان کے قلوب و اضحان منور ہو جائیں آفاق و انفس کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں تمام بنیادی سوالوں کا تشفی بخش جواب انہیں مل جائیں اور ان بساطِ معرفت سے ان کے نفوس میں امن اور سکون اور اتمنان کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اسی کا نام ایمان ہے تو پہلا کرنے کا کام تو یہ ہے ایمانِ حقیقی کی بازیافت دوسرا ہے ایک جدید علم کلام کی تدوین یہ بھی ہم کل پڑھتے تھے یہ وہی لوگ کر سکیں گے جو پہلی منزل سے گدر چکے ہیں علم کلام اصل میں کہتے کسے آج اس سے سمجھ لیجئے اس کے لئے اصل میں تو مضمون میرا وہ ہے عقل و لقل کی کشبہ کشوالا اور وہ اسلام اور پاکستان نامی کتاب میں وہ موجود ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں خدا روح اور معاد یہ باورائی حقائق ہیں اور ان کا علم میں حاصل ہوتا ہے نقل سے حتمی علم نقل سے برات کیا ہے وہی منتقل ہوتی ہے وہی اللہ سے فرشتے کو فرشتے سے رسول کو رسول سے انسانوں کو انسانوں میں ایک نسل کے بعد اگلی نسل چلی آ رہی ہے اس کی بنیاد لوجک پر نہیں ہے عقل پر نہیں ہے جبکہ انسان کے اندر عقل بھی ایک شئے وہ اعتراضات وارد کرتی ہے وہ اشکالات وارد کرتی ہے تو عقل اور نقل کی ایک کشم کش لیتی اس کشم کش میں کچھ لوگوں کو یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ ان کے دور کے جو عقلی مسلمات ہیں ان کی مطابقت ثابت کریں دین کے ساتھ یا دین کی ایسی تعبیر پیش کریں کہ جو اس دور کی عقلی سطح پر قابل قبول ہو اسی لئے سرسید کی کوشش کو بھی میں نے علم کرام کہا تھا نین متقلم قسم کے لوگوں نے یہ کوششیں کی یہ کوشش اپنے جگہ پر بہت ضروری تھی یہ دوسری بات ہے کہ ابتدان ایک شکست خردہ اور معروف ذہنیت کی بریات پر اس میں غلطیاں بہت ہو گئیں کام غلط نہیں تھا اسلام میں اس عقل و نقل کی کشم کش اور علم کلام کی تدوین کا پہلا مرحلہ اس وقت آیا تھا کہ جب دور بنو عباس میں یونان کے فلسفے کا حملہ ہوا ہے عالم اسلام پر اس وقت تکہ بھی سائنس بڑی پریمٹیو سٹیج میں تھی رولیمنٹری سٹیج بلکل ابتدائی سٹیج اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن عقل منطق اس لیے کہ دیکھئے فلسفی کسے کہتے ہیں اصل میں یہ دو الفاظ سے ملکے بنا ہے فائلو اور صوفی صوفی مینز حکمت فائلو مینز ٹنگ لینگویج منطق وہ حکمت جس کی اساس منطق ہے وہ ہے فائلو سوفی فلسفی اور ایک اور لفظ ہے تھیو سوفی یہ وہ حکمت ہے جس کی منیاد مذہب ہے تھیو سوفی حکمت مذہب حکمت منطق تو ارستو بنیادی طور پر اریسٹوٹل جو ہے وہ ایک لوجیشن تھا منطقی اور اس کی منطق کا اتنا روب تھا کہ عالم اسلام ایک دفعہ ہل کر رہ گیا ہے جب منطق نے اعتراضات کیے خدا پر آخرت پر ماد پر تو اس کا جواب دینے کے لیے لوگوں کو آنا پڑا تو اس میں دو قسم کے کام ہوئے ایک تو کچھ لوگوں نے جوابی حملہ کیا اس لوجک اور فلسفی کو جسے آپ کہتے ہیں کہ ان کے نیچے سے زمین کھسکا لی ان کا روب ختم کر دیا وہ تو دو میں بار بار نام آپ کو لے چکا ہوں امام غزالی کی تحافت الفلسف اور امام ابن تیمیہ کی ان کا تو تھا افنسف ان کو کمزور کرنا اور ان کا جو ڈنک ہے یوں سمجھ یہ نکال لینا دوسرا کام کیا متکلمین نے جن میں ایک بہت بڑا نام امام رازی کا بھی ہے بڑے بڑے ہمارے متکلمین پیدا ہوئے انہوں نے پھر جوڑ بلایا ہے کہ دین کی تعلیمات قرآن کی تعلیمات ان کو جو بھی مسلمات ہیں عقل کے ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ عقل و نقل میں موافقت پیدا کرنے کی کوشش علم کلام ہے وہ علم کلام اس دور کا بیکار ہو گیا ہے اس لیے کہ اب جو تقریباً ہزار بارہ سو سال کا فصل ہو گیا ہزار سال تو کم سے کم ہے اس میں جو انقلاب آیا ہے وہ یہ ہے کہ اب سائنس کا ڈیٹا جو ہے سائنس کی معلومات بے پناہ ہو گئی لہذا اب جو فلسفہ ہے اس کی بنیاد منطق پر اتنی نہیں رہی ہے جتنی کہ سائنٹیفک علم پر ہے یہ اس دور کی جو فلوسفی ہے وہ گویا کہ سائنٹیفک فلوسفی یہ سائنٹیفک ریشنلزم ہے وہ لوجک کی بنیاد پر حکمت تھی اور اب جو ہے سائنٹیفک ریشنلزم کا دور ہے اس لیے کہ بے تہاشا معلومات ہیں اب اسی کے اعتبار سے ایک جدید علم کلام کی ضرورت ہے کہ ایک معافقت پیدا کی جائے جدید سائنس نے جتنی معلومات فرام کر دی نظریات کو ایک طرف رکھتے ہوئے جتنی بھی وہ ویری فائیبل فیکس دسکور کیے وہ حقائط جن کی کے توسیق بھی ہو گئی ہے تجربے سے جن کو کے صحیح ثابت کیا جا چکا ہے اس کو انکورپوریٹ کرنا ہوگا وہ جو میں نے کل ڈاکٹر رفی الدین کے حوالے سے ارز کیا تھا کہ ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ اس میں ہے معافقت ابھی تک ہمیں معافقت یوں معلوم نہیں ہوتی تھی کہ ہماری معلومات کم تھی قرآن کی بہت سی چیزوں کو ہم سمجھ نہیں پائے تھے کہ ابھی ہمارا انسانی علم وہاں تک نہیں پہنچا تھا کہ قرآن مجید کے ان حقائق کو سمجھ سکتے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ انسانی علم جیسے جیسے آگے بڑھا ہے ہیومن نالج سائنٹیفک نالج فیزیکل سائنسز اور یہ جو معلومات کا ایک ایک ایکسپلوشن ہوا ہے دھماکہ ہوا ہے اب اس کو انٹیگریٹ کر کے اس کے اندر اس کی موافقت پیدا کرنا یہ ہے جدید علم کلام کی ضرورت جس کے لیے جیسا کہ میں نے ارز کیا علامہ اقبال کے ریکنسٹرکشن کا بڑا اہم مقام ہے اگرچہ اس میں علامہ اقبال نے اجتحاد کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ محل نظر ہیں ان میں سے بعض سے مجھے بھی اختلاف ہے ہمارے قدیم علماء کے لیے تو وہ قطعا قابل قبول نہیں میرے لیے بعض باتیں اس کی قابل قبول ہیں مثلا یہ کہ اب اجتحاد جو ہے بذریہ پارلیمنٹ ہوگا اس کے معنی کیا ہے کہ کونسا اجتحاد نافذ ہوگا اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی ایک اجتحاد ایک عالم دین کر رہا ہے دوسرا اجتحاد ایک عالم دین کر رہا ہے اس راہ اجتحادی رائے جو ہے کسی اور کی طرف سے آئی ہے کونسی رائے نافذ ہوگی ظاہر بات ہے کہ اس کا فیصلہ تو پارلیمنٹ کرے گی بادشاہت کے نظام میں یہ ہوتا تھا کہ شہنشاہ اور انگزیب آلمگیر بادشاہ تھے انہوں نے جن علماء کو وہ پسند کرتے تھے ان کی ایک باڈی بنائی انہوں نے ایک فقہ کی کتاب مرتب کر دی اسے نافذ کر دیا اس لیے کہ وہ جو انفورس کرنے والی طاقت ہے قوت نافذہ وہ ایک بادشاہ کے ہاتھ میں ہے تو یہ مفہوم جو ہے اگر اس مفہوم میں علامہ اقبال نے کہا ہے تو صحیح لیکن یہ کہ انپڑھ نمائندگان بیٹھ کر جو بھی قانون پاس کر دیں وہ گویا کہ ویلیڈ ہو جا گئے یہ غلط ہے اس کے لیے میرے نظر ایک سپریم کورٹ کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہاں ایک عام شہری بھی جا کر نوک کر سکے اس کے دروازے کو کہ جناب یہ قانون جو بنایا جا رہا ہے میں ثابت کرتا ہوں کہ کتاب و صورت کے منافی ہے اگر وہ منافی ثابت ہو جائے تو نل انوائیڈ ہو جائے بارال وہ ایک پولیٹیکل یعنی جو سٹرکچر بنے گا اسلامی سٹیٹ کا ایک فیوچر اسلامی سٹیٹ وہ اس کا مسئلہ ہے اس کو چھوڑ دیجئے لیکن اجتہات کے ذمہ میں علامہ اقبال کے بعض نظریات جو ہیں وہ میرے لئے بھی قابل قبول نہیں اور میں نے اسی لئے لکھا تھا کہ یہ کتاب جو ہے ریکنسٹرکشن یہ فیل واقع اصل میں تو تھی ریکنسٹرکشن ابلیجس تھوٹ یہ اجتہات کا ایشو اس سے متعلق ہی نہیں اس کی تو اصل میں ضرورت بھی اس وقت پیش آئے گی جب کہیں رائے عامہ اپنے آپ کو اس طرح ایسرٹ کر دے کہ یہاں اب اسلام ہی چلے گا پھر جب ایک ضرورت ہوتی ہے جہاں ضرورت پیدا ہوتی ہے جہاں ڈیمانڈ ہوگی وہاں سپلائی ہو جائے اس وقت پھر اجتہات ہوگا اور وہ اس سے پہلے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ سوائے اس کے کہ بحث کے دروازے کھول دیں مسلمانوں کو پہلے ہی سے جو منقسم ہیں اور مزید منقسم کر دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں جب ضرورت ہوگی کہ اب ہمیں نافذ کرنا اسلام اس وقت پھر یہ اجتہات ہوگا اور وہی سخت وقت ہو اس صحیح وقت ہوگا اجتہات کا بہرحال جہاں تک اس ریکنسٹرکشن الولیجس تھوٹ ان اسلام یہ ہے در حقیقت جدید علم کلام کا پہلا کتاب چاہے یہ ابھی میں اسے کتاب بھی نہیں کہتا بلکہ میں اور اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں پرائیمر ہے ابھی اس کا یہ قائدہ ہے اس پر تھوڑا سا آگے کام جو ہے وہ ڈاکٹر رفی الدین نے کیا ہے ایڈیالوجی آف دی فیوچر میں باقی یہ کہ ہمارے ہاں یہ کام ابھی تک درخور اعتنا ہی نہیں سمجھا گیا ابھی ہم سیاسی ایکٹیوٹیز میں اور قومی جو بھی تحریکیں ہیں ان میں اور جو بھی ہمارے اس طرح کے کام ہیں کچھ لوگ اصلاحی کاموں میں لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ اور اسی دوسرے قسم کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں بہرحال یہ سب کام اپنی اپنی جگہ پر مفید ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے انیلیسس میں بائی پروسس اف ایلیمنیشن ہم جہاں پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ اصل اہمیت اس کام کی ہے اور اس کے لئے پہلا کام وہ قرآن کی بنیاد پر ایمان حقیقی کی بازیافت یہاں پر ٹھیک ہے اس کو کوالیفائی کر دیجئے قرآن کہ ممبا و سرچشمہ سے ایمان حقیقی کی بازیافت یہ پہلا کام سیکنڈ ایک جدید علم کلام کی تدوین اب آگے چلیے صفحہ بیس کا نیچے والا پرگراف یہ تیسرا کام ایک جدید عمرانیات کی تدوین یا اسلام کی جدید عمرانیات کی تدوین الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کے بعد دوسرا اہم کام یہ ہے کہ حیات دنیاوی کے مختلف پہلوں یعنی سیاست و قانون اور معاشرت و معیشت کے باب میں اسلام کی ہدایت و رہنمائی کو مدلل اور مفصل وادے کیا جائے اس زمن میں جیسا کہ ارس کیا جا چکا ہے پچھلے تیس چالیس سال کے ارسے میں خاصا کام مصر اور برے صغیرے ہندو پاک میں ہوا ہے یہ کام ہوا ہے کسی درجے میں چونکہ یہ تحریکیں تھی اسلامی نظام حیات کی تحریکیں تو انہیں لا محالہ اسلام کی نظام حیات کو ڈیفائن کرنا پڑا what's the political system of اسلام اسلام کا نظریہ سیاسی پر مولانا کتاب لکھنی پڑی پھر یہ کہ دستور وغیرہ پر انہیں کافی محنت صرف کرنی پڑی اور بہت valuable کام ہیں جو انہوں نے کیا ہے اسی طرح کچھ لوگوں نے اسلامی معاشیات کیا ہے اس کے اوپر کام کیا ہے system of social justice in اسلام سید قطب کی کتاب جو ہے الادالت الاجتماعی فالاسلام بڑی اہم کتاب ہے ان میں سے کسی چیز کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل error free ہے ابھی ہم study کر رہے ہیں غور و فکر کر رہے ہیں سوچ بچار کر رہے ہیں کیونکہ قرآن مدید میں تو کوئی chapter نہیں ہے کہ جو علیدہ سے موین کر رہا اسلام کا سیاسی نظام یہ ہے کوئی علیدہ ایک مکمل صورت اسلام کے معاشی نظام کے اوپر نہیں ہے سماجی نظام بھئی قرآن مدید میں نمالوں کہاں کہاں زیرے بحث آیا ہے آئیلی قوانین بھی کتنی جگہوں پر ہیں کہ جو منتشر ہیں لہذا قرآن میں وہ آپ کو مرتب شکل میں نہیں ملتا حدیث میں بھی یہ chapters ہی نہیں ہیں فقہ بھی جو ہماری مرتب ہوئی اس میں اصل اہمیت تھی عبادات کی تو چلے گا کہاں سے کہ طہارت کا پہلے باب ہوگا پھر نماز کا ہوگا پھر اس طرح زکاة کا صوم کا یہ ہوگی تو لہذا وہ احکام ہمیں تلاش کر کے معین یہ ہو گیا ہے البتہ اہل فقہ کا یہ بہت بڑا عسان ہے مسلمانوں پر کہ قرآن کے عوامر و نواہی کو انہوں نے مرتب بھی کر دیا اور ان کو مدون بھی کر دیا ان میں درجہ بندی بھی کر دیا یہ فرض یہ واجب یہ سنت مؤکدہ یہ سنت غیر مؤکدہ یہ مستحب اس سے آگے چلے لیفٹ سائیڈ پر تو یہ مکروح یہ مکروح تنظیحی یہ مکروح تحریمی اور یہ حرام مطلق یہ کٹیگرائزیشن بھی کر دی ہے اب کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے اینٹیں فرام کرنی ہے اور اینٹیں فرام کر کے جوڑ کے گھروندے بنانے ہیں یہ اسلام کا معاشی نظام یہ اسلام کا سیاسی نظام یہ اسلام کا سواجی نظام احکام تو وہی ہیں اور وہ قطعی ہیں لیکن اینٹوں کو کس طرح ہم جوڑ رہے ہیں یہ ہماری ترتیگ ہے اس میں غلطی کا دخل ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بنیادی حکم کو سانوی بنا دیں سانوی کو پہلے لے آنے جس کو کہتے ہیں کہ فرش کی اینٹ چھت میں لگا دیں چھت کی اینٹ یو ہے وہ فرش میں لگا دیں تو یہ غلطی ہو سکتی ہے لہٰذا اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھئے کہ جب بھی ہم نظام کی بات کرتے ہیں اس میں ہمارا ذہن لا محالہ داخل ہوتا ہے جب احکام کی بات کرتے ہیں تو وہ چودہ سو برس کی ہماری تاریخ ہے وہ ہمارا ہیریٹاج ہے بڑی بڑی ذہین ترین شخصیات نے پوری پوری سندگیاں کر پائیں اس کے اندر ایک دو نہیں سیکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے اور اس سے مستغنی ہو جانا اور یہ سمجھنا کہ جیسے قرآن آج نازل ہو رہا ہے اور حدیث آج اُت پر اتر رہی ہے اور ہم احکام مرتب کر لیں گے اب اس اعتمار سے جو میرا ذہن ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ جہاں تک سائنٹیفک فنومنہ کا تعلق ہے جو قرآن میں آئے ہیں اس میں آپ کو آگے بڑھنا چاہیے پچھلوں کو کے ساتھ جڑے رہنا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ ان کے دور میں سائنسی معلومات بہت کم تھی جبکہ آج ہمارے پاس سائنسی معلومات ان سے ہزار گناہ زیادہ ہیں امام راضی بچارے کے پاس سائنسی معلومات اتنی کہاں تھی جتنی آج ہمارے پاس ہی تو سائنٹیفک فنومنہ کے اعتبار سے جو اصل موضوعی نہیں ہے قرآن کا اصل مضمونی نہیں ہے وہ تو ریفرنس ہے تو ان کے بارے میں تو آگے سے آگے چلیے لیکن جہاں تک دین کا عمل ہی پہلو ہے اس عمل ہی پہلو کی اصل اساس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جڑ بنیاد یہ کہ حضور نے اس حکم کو کیا سمجھا اور کیسے آپ نے اس کو عمل کا جامع پہنایا کیا شکل دی عملا تنفیذ کی کیا صورت تھی حضور کے دور میں لہذا جہاں تک دین کا عمل ہی پہلو ہے اس میں پیچھے سے پیچھے جائیے اسلاف کی طرف جائیے یہاں تک کہ ما انا علیہ و اصحابی جو حضور نے فرمایا جس پر میرا اور میرے صحابہ کا عمل ہے اس پر پہل جائے تو یہ دو بھی بلکل متضاد سنتے ہیں ان کو سمجھ بھی دیں سائنٹیفک فنومنہ میں آپ آگے بڑھئے اور دین کا جو عمل ہی پہلو ہے حلال حرام کے اکامل میں پیچھے سے پیچھے جائیے تو بہرحال ان احکام کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو جوڑ کر ہمیں گھروندے بنانے ہیں کہ یہ اسلام کا معاشی یہ سیاسی اور اس میں کافی کام ہوا ہے اور میں یہاں آپ سے ارز کر دوں کہ مولانا محدودی کے بارے میں میرا یہ اسیسمنٹ ہے کہ وہ اس صدی کے سب سے بڑے گریٹسٹ پولیٹیکل سائنٹسٹ آف اسلام آف دس سینٹری اس محدودی ہے اگرچہ معاشیات کے میدان میں وہ بہت نیشے رہ گئے ہیں سود کی حرمت تو انہیں خوب سمجھ میں آئی ہے اور انہیں اسے خوب بیان کیا ہے لیکن زمیداری اور جاگیرداری کا معاملہ جو ہے یہ فالس شارٹ پیشے رہ گئے اور حیرت اس پر ہوتی ہے کہ ایک طرف امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ ملاد دونوں کا یہ متفقہ فتوہ موجود ہے کہ مزاریت حرام زمین جس کی یہ کاش کرے نہیں کاش کر سکتا کسی اور کو دے دیں اس سے کوئی حصہ لینے کا اسے کوئی حق نہیں ہے یہ دونوں کا متفقہ قلعہ فتوہ ہے اور علامہ اقبال جو اس دور میں اس پر بڑے کلیر ہیڈڈ ہیں کلیر مائنڈڈ خدا آم اللہ تیرا سروریداد کہ تقدیرش با دست خیش بن وشت اللہ اس قوم کو سروری دیتا ہے حکومت دیتا ہے سربلندی دیتا ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھتی ہے ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ وہاں قومیں سروکاریں ندارد کہ دہکان اس برائے دیگران کشت اس قوم سے تو اللہ کو سروکار ہی نہیں رکھتا جس کا دہکان دوسروں کے لیے کاش کروا ہے اور اس سے بھی زیادہ جو زوردار ان کے ہن نارا ہے سرمایہ داری اور زمیداری اس دونوں کو انہوں نے ایک شیر میں جمع کر دیا ہے خاجاز خونِ رگِ مزدور سازد لالِ ناب از جفاعِ دے خدایاں کشتِ دہکانا خراب انقلاب انقلاب ہے انقلاب سرمایہ دار نے مزدور کی رگ کے خون سے یہ شرابِ ناب ہے یہ اس نے تشید کیے جو پیو بیٹھ کر ائر کنڈیشنڈ اپنے کمروں میں پیتا ہے کہاں سے آئی؟ مزدور کے رگوں کا خون ہے اور از جفاعِ دے خدایاں زمیداروں اور جاگرداروں کے ظلم سے کشتِ دہکانا خراب ان دہکانوں کی جو کھیتیاں ہیں برباد ہیں انقلاب انقلاب ہے انقلاب بہرحال جو اس وقت میں لکھ رہا ہوں اس کو ذرا پڑھ لیجئے پچھلے تیس چالیس سال کے عرصے میں خاصا کام مصر و برنے صغیر پاک و ہند میں ہوا ہے خصوص ان جماعت اسلامی ورحالی اخوان المسلمون نے اسلامی نظام حیات اور عدالت عدالت الاجتماعیہ فالاسلام کو تصنیف و تعلیف کا موضوع قرار مرکزی موضوع بنایا ہے اسلام کا نظام حیات مولانا مودودی کے پانچ لیکچرز تھے جو ریڈیو پر ہوئے تھے پاکستان بننے کے فوراں بعد اور یہ ان کی خاصی مارکت الارہ اگرچہ کتاب چاہیے چھوٹا سا ہے بہت مارکت الارہ کتاب چاہے عدالت الاجتماعیہ فالاسلام میں بتا چکا ہوں کہ یہ سید قطب صاحب کے کتاب کا موضوع ہے تاہم کی سارے کام کو بس ایک اچھی ابتداء قرار دیا جا سکتا ہے اور کچھ عرصے سے مکھی پر مکھی مار دینے اور تقریباً ایک سی سطح اور ایک سے میعار کی تعلیفات مختلف ناموں سے شائع کر دینے کا جو سلسلہ چل نکلا ہے اس نے بہت حد تک اس اساسی کام کی اہمیت بھی ختم کر دی ہے جو بجائے خود خاصا قابل قدر تھا یعنی it was a good starting اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت تھی اب مونانا مودودی ہو یا for that matter کوئی اور شخص ہو فرض کیجئے میں ہی ہوں میں نہ تو پی ایش ڈی ہوں پولیٹیکل سائنس میں نہ پی ایش ڈی ہوں اکنومکس میں نہ مونانا مودودی تھے قرآن کے حوالے سے اور کچھ بنیادی معلومات کی بنیاد پر ہم نے کچھ باتیں کہیں ہیں میں بھی تقریر کرتا ہوں اسلام کا سیاسی نظام یہ ہے مونانا مودودی نے بھی کتاب لکھی ہے میں بھی اسلام کے معاشی نظام پر کتاب چاہ بھی ہے تقریریں بھی کرتا ہوں لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کام جس طرز پر ہونا چاہیے جب تک ایسے لوگ نہ ہو کہ جو ان سائنسز میں ان سوشل سائنسز میں ایک نہیں کئی کئی یونیورسٹیوں سے پی ایش ڈی کا کی شہادہ لیے ہوئے ہیں اور ادھر قرآن اور حدیث اور فقہ کے زخیرے پر ان کی گہری نگاہ ہو وہ پھر چیزیں آگے لکھیں تو وہ ہوں گی کہ جو قابل توجہ ہوں گی عام طور پر دنیا میں انہی لوگوں کی کتابوں کو پڑھا جاتا ایک فرض کیجئے اسلام کے معاشی نظام پر ایک ایسا شخص لکھ رہا ہے جس نے معاشیات کا مطالعہ کیا ہی نہیں تو فرض کیجئے اس نے موتی بھی بکھیر دی ہیں لوگ توجہ نہیں کرے آپ کوالیفائیل نہیں ہیں اس موضوع پر گفتوں کے لئے تو مورنہ مودودی کی اثر حیثیت داری کی تھی وہی ایک حیثیت چھوٹے پیمانے پر میری بھی ہے میں یہ تو کر سکتا ہوں کچھ لوگوں کو جمع کر دوں کچھ ایسا احتمام کر دوں کہ ان کے لئے تعلیم کا تربیت کا بندوبست ہو لیکن یہ ہے کہ یہ کام جس لیول کا ہمیں درکار ہے آج کی دنیا میں وہ تو یہ کہ اسلامی معاشیات کے اوپر وہ شخص بات کر رہا ہو جس کے پاس کئی یونیورسٹیوں سے پی اچ ڈی کے لیگری موجود ہو اور پھر وہ کتاب و سنت کے اندر بھی کہری ممارسط رکھتا ہو وہ پھر بات کرے اب ہمارے ہاں تو نعیم صدیقی صاحب نے لکھی معاشی نامواریاں اس کا حل اور وہ غالباً چھٹی جماعت پڑے ہوئے ہیں صرف باقی سارا ان کا مطالبہ جو ہے مطالعہ وہ ذاتی مطالعہ ہے ذاتی مطالعہ بہت ہو سکتا ہے آدمی کا لیکن یہ کہ آج کی دنیا میں لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہے کہ اتنا بڑھتے ہیں اور آپ ایسی کتابوں کی طرف توجہ کریں کہ جن کے لکھنے والوں کا ایک علمی میار جو ہے پہلے سے معین نہ ہو چکا اس زمن میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ نیم خاندہ یا بقول مولانا اسلاحی پڑھے کم لکھے زیادہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پڑھتے کم ہے لکھتے زیادہ ہیں لوگوں کی تصنیفات اور تعلیفات کی ایک خاص تکنیک کے ذریعے خاص مخصوص حلقے میں فروخت سے بعض لوگوں کا معاشی مسئلہ تو ضرور حل ہو سکتا ہے دین کی کوئی مصمت اور پائیدار خدمت ممکن نہیں ہے آج کی دنیا میں خصوصاً اعلی ذہنی صلاحیت رکھنے والے لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ مسلمہ علمی قابلیت رکھنے والے لوگوں کے سوا کسی مولف و مصنف کی جانب التفاق کر سکے لہذا لازم ہے کہ جو کام بھی کیا جائے وہ میاری اور کمیت سے زیادہ کیفیت پیش نظر رہے کونٹیٹی سے زیادہ کوالٹی یہ نہیں کہ ہزار سفی کتاب لکھ دیئے کتاب سو تھوے گی لکھئے لیکن یہ ہے کہ اس میں بالو ہوں کہ کنٹنس ہیں کچھ کوئی مواد ہے کوئی جان ہے کوئی دلیل ہے استدلال ہے برہان ہے یہ ڈاکٹر برہان ابت فاروقی صاحب کل مجھ سے ملنے آئے ہوئے تھے ان کا جو پی اچ ڈی کا تھیسس تھا وہ کوئی اسی بے اسی صفحے کا ہے کوئی لیکن یہ ہے کہ ایک خاص ایشو پہ اگرچہ مجھے ان کے نتیجے فکر سے اختلاف ہے مجدد کونسپٹ اف توحید لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا لیکن صرف اتنے صفحات ہیں یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ اور اس کو مانا لوگوں نے کہ واقعیتا انہوں نے اس ایشو کے اوپر حق ادا کر دیا نتیجے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی جو بھی فائنڈنگ سے not acceptable to us لیکن یہ کہ آپ نے تحقیق و تفتیش کا حق ادا کر دیا جو بات کہی ہو مدلل کہی ہو مبرہن کی ہو اس کو تو یہ جو ادھر حقیقت ہے اس لیے ہے کہ اس میں قبیت سے زیادہ کیفیت پیش نظر رہے یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ پروڈیوز کرنے ہیں کوئی ضرورت نہیں تھوڑا ہو لیکن یہ کہ وہ ہو ایک میارکش ہے اس کام کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ایک طرف موجودہ دنیا کے مسائل و معاملات کا صحیح فہم اور عمرانیات کے مختلف میدانوں میں جدید رجحانات کا براہ راست علم ضروری ہے جو شخص جو جس نے ایکنومکس پڑھ ہی نہیں جو جانتا ہی نہیں آج کل کی فسکل پولیسیز کیا ہوتی ہیں مونٹری سسٹم کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ اکثر و دشتر لوگوں کے علم میں یہ باتیں نہیں آسکتی جب تک کہ وہ باقاعدہ طالب علم نہ رہے سنی سنی آئے الفاظ استعمال کر لینا بالکل اور بات ہے تو جب تک کہ آپ ان کی وجہ سے کہ میں نے ارس کیا تھا کہ منطق کی اگر رگوں کے اندر نہ اترے ہوتے ہیں مابل میں تیمیہ تو منطق کی رتہ رتہ تو نہیں کر سکتے تھے آپ جدید معاشیات کی رگوں پہ میں سرائط کر جائیں اور اتر کر اس کے اندر دیکھیں اور سمجھیں اسے ماسٹر کریں دب پھر آپ اس کے مقابلے میں ایک نئی معاشیات جو ہے اس کو پیش کر سکیں گے دلیل کے ساتھ اور برحان کے ساتھ یہی تو وہ بات جو میں کہتا ہوں کہ علماء اب کس کام کے قابل نہیں ہیں بلکل ان کا جو افادیت والا پہلو تھا وہ ختم ہو چکا ایک خاص وقت میں انہوں نے وہ کام کیا پوزیٹیو کنٹریبیوشن تھی اسلام کا ایک دھانچہ انہوں نے برقرار رکھا ہے جمعہ اور جماعت کا ایک نظام جو ہے وہ قائم رہا ہے اور کچھ نہ کچھ روحانیت کی شمیں جو ہے وہ جلتی رہی ہے یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے لیکن یہ کہ آپ گاڑی آگے نہیں چل سکتے اگر آپ اکنومکس نہیں پڑھتے اگر آپ پولیٹیکل سائنس نہیں پڑھتے سائنس نہیں پڑھتے تو آپ تو اس دنیا کے باسی ہی نہیں ہیں آپ رہنے والے ہی نہیں ہیں یہاں کے آپ تو آج سے آٹھ سو سال پہلے کی دنیا میں رہ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس دنیا کی تقدیر بدلنا آپ کے بس کا روح نہیں ہے یہاں تو جیسے میں نے ارس کیا کہ تقدیر بدلنے والی بات ہے اور دوسری طرف قرآن و سنت میں گہری ممارسط لازم ہے دوسری انتہا پر وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کے نظام معاشیات کے بارے میں بات کریں صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے پی ایش ڈی کر لیے پھر قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا اور وہ صرف ترجموں سے پڑھا ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ سیکھ کر سمجھ کر اور جو اریجنل سورسز ہیں ان سے پڑھا ہے حدیث کو بھی اور فقہ کو بھی اور کتاب کو بھی اللہ کی کتاب کو اگر یہ نہیں کیا ہے تب بھی آپ کوالیفائیڈ نہیں تو جب تک یہ دو شرطیں پوری نہ ہو جائیں کہ ایک طرف موجودہ دنیا کے مسائل معاملات کا صحیح فہم اور عمرانیات کے مختلف میدانوں میں جدید الجھانات کا براہ راست علم ضروری ہے اور دوسری طرف قرآن و سنت میں گہری مبارسط لازمی ہے اور جب تک یہ صورت نہ ہو کہ ان دونوں اطراف کا متعلق یک سا دقت نظر کے ساتھ کیا جائے میں یاری نتائج کی توقع بسے اب ہم اور ڈاؤن آن ڈی گراؤنڈ آ رہے ہیں یہ تین چیزیں آپ نے آج نوٹ کر لیے یہ تین اوبجیکٹیز ہیں اس اسلامی انقلاب کے ہیں اور یہی پراریٹیز کی اہمیت ہوگی پہلے کچھ ایسے لوگ ہوں جو قرآن کے علم حقیقت کے منبع اور سرچشمہ سے سہراب ہو کر ایمان کو حرز جان بنا چکے ہوں ایمان ان کا حال بن چکا سب سے کٹھن سب سے مشکل کام پھر نمبر دو ایک جدید علم کلام جس میں فیزیکل سائنسز نے جتنی معلومات کا بے پناہ زخیرہ جو ہے فراہم کیا ہے اس کو ایک نئی الہیات کی تشکیل جدید میں انکورپوریٹ کیا جائے اور یہ جو ہے خامقہ کا تکلف نہ اس میں تسلع نہ ہو بلکہ وہ صحیح اور فطری اس کے درمیان جو ہے وہ توافق اور موافقت جو فی الواقع ہے اس کو اجاگر کیا جائے ورک آف گارڈ اور ورڈ آف گارڈ میں نمبر تین یہ کہ جدید سوشل سائنسز اسلامک سوشل سائنسز لیکن ان کے لئے بھی شرط یہ ہوگی کہ ایک طرف وہ قرآن اور سنت اور حدیث اور فقہ کے ذخیرے سے پورے طور پر واقف ہوں دوسری طرف جدید جو غلوم ہیں جو ان کی لائن ہے اس کے اندر گہری مبارسط ان کی ہو اور ان کے پاس سند موجود ہو اب آئیے پریکٹیکل سٹیپس اس کے کیا ہوں گے جو بھئی ایک دفعہ اس کو صاف کر دو متذکرہ بالا علمی تحریک کے اجراء کے لئے فوری طور پر دو چیزیں لازمی ہیں ایک یہ کہ عمومی دعوت و تبلیغ کا ایک ایسا ادارہ قائم ہو جو ایک طرف تو عوام کو تجدید ایمان اور اصلاح اعمال کی دعوت دے اور جو لوگ اس کی جانب متوجہ ہوں ان کی ذہنی اور فکری اور اخلاقی اور عملی تربیت کا بندوبست کرے اور ساتھ ہی اس علمی کام کی اہمیت ان لوگوں پر واضح کرے جو خلوص اور دردمندی کے ساتھ اسلام کی نشت سانیہ کے آرزو مند ہیں اور دوسری طرف ایسے ذہین نوجوان تلاش کرے جو پیش نظر علمی کام کے لئے زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہو اب یہاں پر نوٹ کیجئے کہ دو کام ہیں جو میں یہاں ہائلائٹ کر رہا ہوں جو اس مقصد کے لئے کرنے ہوں گے مقصد کیا ہے وہ علمی انقلاب لیکن اس کے لئے پہلا کام عمومی دعوت و تبلیغ کا ایک ادارہ اس کی وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں کہ ظاہر بات ہے یہ کام کرنے کے لئے مالی وسائل درکار ہیں علمی تحریک اس کو برپا کرنے کے لئے ادارہ آپ کو خائم کرنا ہوگا اس ادارے کے لئے پیسے چاہیئے پیسے کہاں سے آئیں اس کا ایک عوامی بیس پہلے آپ کو بنانا پڑے گا تو ایک عمومی دعوت و تبلیغ کا ادارہ وہ خاص اس کام کے اعتبار سے میں اس کی اہمیت اس وقت واضح کر رہا ہوں ورنہ اس کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت نہیں ہے اس لئے کہ ہر شخص تو اس علمی تحریک کے کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جبکہ مرنا ہر مسلمان کو ہے اور آخرت کی فلاح ہر انسان کی ضرورت ہے لہذا عمومی دعوت و تبلیغ کا ادارہ در حقیقت ایک بڑے پیمانے پر جب تجدیب ایمان کی دعوت دے گا اسلاح اعمال کی دعوت دے گا تو ان سب لوگوں کی بھی تو نجات اور سیلویشن درکار ہے وہ تو مائنورٹی ہوتی ہے جو آپ کو مرے گی کسی کام کے لئے بہت بڑی مائنورٹی یعنی بہت مائکروسکوپک مائنورٹی تو اس پہلو کو میں یہاں ابھی نمائن نہیں کر رہا اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں جیسے کہ اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے یہی ادارہ ہے جو ہم نے تنظیم اسلامی کی شکل میں قائم کیا لہذا آپ نے تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت کا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہوگا ہمارے کتاب چوچو پر لکھا ہوا ایک جو ہے وہ بلوک چھپا کرتا تھا تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت تجدید ایمان توبہ اور تجدید اہد کی دعوت اپنے ایمان کو تازہ کرو توبہ کرو اللہ کی جناب میں اصلاح اعمال حرام خوریاں ترک کرو اور شریعت کی خلاف ورزی کرنا جو ہے بند کرو اور اللہ سے اثر نو ایک اہد کرو تجدید ایمان توبہ تجدید اہد اس سے ایک طرف تو یہ کہ ایک عمومی پیمانے پر تحریک اٹھے گی اور اس میں وہ سب لوگ شریک ہو سکیں گے انپڑ بھی آئیں گے پڑھے ہوئے بھی آئیں گے غریب بھی آئیں گے امیر بھی آئیں گے انٹیلیکچولز بھی آئیں گے کم صلیتوں والے بھی آئیں گے وہ ہوگی ایک عمومی تحریک تو دوبارہ پڑھئے ایک یہ کہ عمومی دعوت و تبلیغ کا ایک ایسا ادارہ قائم ہو جو ایک طرف تو عوام کو تجدید ایمان اور اصلاح اعمال کی دعوت دے اور جو لوگ اس کی جانب متوجہ ہو ان کی ذہنی اور فکری اور اخلاقی اور عملی تربیت کا بندوبست کرے اور ساتھ ہی اس علمی کام کی اہمیت ان لوگوں پر واضح کرے جو خلوص اور دردمندی کے ساتھ اسلام کی نشت ثانیہ کے آرزو مند ہیں ان سب کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکے گا اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ جب بھی لوگوں میں کوئی جذبہ ابرتا ہے ایک دارالعلوم اور قائم کر دیتے ہیں دارالعلوم تو پہلے بھی بہت ہیں اور دارالعلوموں سے اب کام نہیں چلے گا آگے کسی کے دل میں بہت جوش اٹھتا ہے وہ حفظ قرآن کا مدرسہ کھل دیتا اب اس کی جو ہے فوری طور پر چونکہ ایک ریٹرن بھی بالم ہوتی ہر سال چار آدمی چھ آدمی آٹھ آدمی چھاں بچے وہ حفظ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر لوگ پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں اس لیے کہ اس کی ان کے سامنے انہی کی اسی کی اہمیت آئی ہے اسی کو وہ جانتے ہیں اس کام کی جب تک اہمیت واضح نہیں ہوگی you won't get this support اچھا support دوسری ہو سکتی ہے حکومت سے حکومت تو پھر اپنی نظریہ اور اپنے فکر کی آپ سے پابندی کرائے گی اس قسم کا انقلابی کام کسی بھی ایسے ادارے کے ذریعے نہیں ہو سکتا کہ جو حکومت سے گرانٹ لیتا حکومت سے گرانٹ لینے والا ادارہ تو اپنے آپ کو بیچتا ہے پہلے تو حکومت کے ہاتھ اپنے فکر اور ذہن کو گروی رکھئے تو پیسہ لیجی اسی طریقے سے عام طور پر جو یہ عرب شیوخ وغیرہ ہیں وہ بھی دیتے تو وہ بھی اپنے اپنے میار کے مطابق دیتے پیسے ان کو اسی کی اہمیت ہے کہ مسجد بنے تو ایک کرون روپے کی مسجد بنا دیں گے بنائیں انہوں نے کراچی میں بنائیں یہ تو سامنے ہی نہیں ان کے یہ بھی کوئی کرنے کا کام تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے جو وہ علمی کام کے اعتبار سے ویسے میں نے ارز کیا کہ اس کی اپنی جگہ پڑا اہمیت ہے وہ دوسری ہے کہ افراد کی نجات اور فوض و فلاح اخربی جو ہے اس کے لیے ایک دعوت ہے ایمان تجدید ہے ایمان توبہ اور تجدید ہے اہد کی ایک دعوت ہو جس کی بنا پر لوگ اپنے عمال کو کردار کو درست کریں انفاق کریں اللہ کی راہ میں جان اور مال اور تن اور من اور دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائیں یہ ہے وہ تنظیم اسلامی کا کام ساتھ ہی ہمیں اس علمی کام کی اہمیت واضح کرنی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اور کچھ کام تو ہو بھی رہے ہیں پولیٹیکل لیول پر کوئی کام ہو رہے ہیں ایک خاص تبلیغ کے انداز میں اسلاح عمل جو ہے اس لیول پر نون انتلیکچول لیول پر ایمان کی دعوت یہ بھی چل رہی ہے محنت ہو رہی ہے ایمان کی محنت لیکن جہاں در حقیقت اصل کمی ہے اس کو پن پوائنٹ کر کے ان کے سامنے لائے جائے کہ یہ ہے کرنے کا کام اور پھر اس سے تو یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ ریسورسز مل جائیں گے لیکن اصل ریسورس جو آپ کو درکار ہے وہ تو ذہین نوجوان ہے جو اس کے لیے اپنی زندگیہ مختلف میں کو تیار ہو ورنہ ادارے دھرے رہ جاتے ہیں عالی شان ویڑنگیں بن جاتی ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں اصل دولت تو وہ انسان ہے یہ سارے ذرائع یہ مینز جو ہیں یہ تو صرف سپورٹ کرتے ہیں اصل جن سے نایاب تو وہ ہے دوسری طرف ایسے ذہین نوجوان تلاش کریں جو پیش نظر علمی کام کے لیے زندگیہ وقت کرنے کو تیار ہو تو گویا کہ یہ دو کام ہو گئے اس کے جس کے فیلنڈی بلینک آپ بعد میں کر لیجئے گا اس کے بعد کا ایک پیرہ بہت یہ اہم ہے اس کو پڑھ لیجئے تیزی کے ساتھ آج کے دور میں جبکہ مادیت اور دنیا پرستی کا قلوب و ازہان پر مکمل تسلط ہے اور کچھ تو فی الواقع طلب معاشر کا مسئلہ اتنا کٹھن ہو گیا ہے کہ اکثر لوگوں کو اپنی ساری صلاحیتیں اور تباہ نائیاں اسی کے حل پر برکوس کر دینی پڑتی ہیں پھر معاشرے کا عام مجھان یہ ہو گیا ہے کہ جو ذرائع سطح سے بلند ہوتا ہے اس پر میار زندگی کو بلند تر کرنے کی دھن سوار ہو جاتی ہے اس قسم کے نوجوانوں کا ملنا بظاہر محال نظر آتا ہے یوں سمجھئے کہ یہ بیچ میں تین سبارڈنیٹ کلوزز آئے ہیں اس سینٹنس میں اصل جملہ کیا ہے آج کے دور میں جبکہ مادیت و دنیا پرستی کا قلوب و ازہان پر مکمل تسلط ہے اس قسم کے نوجوانوں کا ملنا بظاہر محال نظر آتا ہے This is the principal clause سبارڈنیٹ کلوزز میں دو تین چیزیں اور آگئیں کہ فی الواقع بھی طلب معاشر کا مسئلہ بڑا کٹھن ہو گیا ہے struggle for existence بہت بڑھ گئی ہے معاشرے کا عام رجحان جو ہے اگر آپ اس کے مطابق نہیں رہتے تو اچھوت بن جاتے ہیں سفید پوشی کا بھرم رکھئے اور اپنے جو بھی آس پاس کے لوگ ہیں ان کے مطابق اپنا ایک سٹیٹس بنائیے اس کے لئے آپ کو جسم اور جان کی ساری طوانائیاں نچوڑ دینی پڑتی ہیں تب آپ کہیں اس کے قابل ہوتے ہیں یہی تو ہے ہمارے پاس جسے کچھ بنا سکتے ہیں وقت ہے صلاحیت ہے ذہانت ہے اور قوت ایکار ہے اسی کو لگائیں گے تو پیسہ بنے گا وہ پیسے ہی سے آپ کا سٹیٹس بنے گا پھر اس کو لگاتے رہیں گے تو سٹیٹس کو منٹین کریں گے یعنی گاڑی کے پیئے کو پہلے حرکت میں لانا ذرا مشکل ہوتا ہے اس میں سٹیٹک فرکشن کا مسئلہ آ جاتا ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی تو مسلسل طاقتہ کی نہیں لگے گی تو وہ اس کی رفتار کم ہو جائے گی ہو سکتا ہے ریورس گئر لگ جائے بزنس میں تو ریورس گئر لگتا ہے ملادمت میں تو یہ ہے چلیے ایک پٹری پر پڑ گئے تو یہ معلوم ہے کہ وہ چلتی جائے گی سو پچاس روپے سالانہ کی ترقی ہوتی جائے گی جو بھی ہے لیکن یہ ہے کہ بزنس میں تو اگر آپ اپنی ساری طوانائیاں اس میں مسلسل نہیں کھپائیں گے تو صرف یہ نہیں ہے کہ سٹینڈ سٹل ہو جائے گی ریورس گئر لگے گا یہ الٹا چکر جو ہے چلے گا ساری بیساک الٹ بھی اور لپٹ نہیں شروع ہو جائے تو یہ الفاظ پھر پڑھئے کہ آج کے دور میں جبکہ مادیت اور دنیا پرستی کا قلوب و ازہان پر مکمل تسلط ہے اور کچھ تو فی الواقع طلب معاشر کا مسئلہ اتنا کٹھن ہو گیا ہے کہ اکثر لوگوں کو اپنی ساری صلاحیتیں اور طوانائیاں اسی کے حل پر برکوس کرنی پڑتی ہیں پھر معاشرے کا عام رجحان یہ ہو گیا ہے کہ جو ذرا اس سطح سے بلند ہوتا ہے اس پر میعار زندگی کو بلند کرنے کی دھن سوار ہو جاتی ہے یہ ایک تینڈنسی ہے جہاں پہنچ گیا ہے آپ کیسے کھڑے رہے ہیں اس قسم کے نوجوانوں کا ملنا بظاہر محال نظر آتا ہے تو بڑی مایوسی آگئی نے سامنے کام اتنا ہونچا اور یہ لوٹ کیجئے اس لیے کہ ہم کسی ہلکے کام کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم تو اس زمانے کے دھارے کے روح کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں اسے ہرکولین ٹاسک یہ جس کو کہا کسی پلشین کسی ناولیس نے عدیب نے دان بہ رہا ہے دان وقت کا دان جو ہے وہ ایک خاص روح پر بہ رہا ہے مادہ پرستی ہاتھ کے روح پر یہ بہت بڑا دریا بہ رہا ہے بڑی تیزی اور تندی آپ کو اس کا روح مور رہا ہے الہاد اور مادہ پرستی سے وہ اس کے بہاو کا رخ جو ہے تبدیل کر کے اسے خدا پرستی اور خودشناسی کی طرف لانا ہے خودشناسی ہے وہ روح کا ادراک لہٰذا یہ آسان کام نہیں اس آسان کام کے لیے وہ تین کام ضروری ہیں ان تین کاموں کے لیے ایسے نوجوان ضروری ہیں جبکہ ہم زمین پر نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حقائب اتنے مایوس کن ہیں ایک طرف معاش کا مسئلہ ہے لوگوں کا مسائل ہیں پھر اگر کوئی معاش کے لیے کوئی منیمم ہو بھی جائے تو سٹینڈر آف لیونگ جو ہے وہ ہانٹ کرتا حد دیکھو چین نہیں لینے دیتا اس پر پھر عالمی مطمئن نہیں ہوتا لیکن اب اس مایوسی کے اندر میں جو بات کہہ رہا ہوں امید افضا وہ کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا سعید روحوں سے کبھی خالی نہیں ہوئی وہ جو میں نے کہا تھا کچھ بے چین لوگ جن کی روحیں مسترب ہوں جنہیں اپنے اندر ایک بے چینی نظر آئے کہ میں اس دنیا کا باسی نہیں ہوں میں کہیں اور کہوں کہیں اور سے آیا ہوں کہیں اور جا رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ دنیا سعید روحوں سے کبھی خالی نہیں ہوئی اور اگر کچھ مخلص و صاحب عظیمت لوگ ذہنی یک سوئی کے ساتھ اس کام کا بیڑا اٹھالیں تو انشاءاللہ اسی معاشرے میں بہت سے ذہین اور عالی صلاحیتوں کے مالک نوجوان ایسے مل جائیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو کہ خیرکم من تعلم القرآن و علمہ اب اس حدیث کی جو ہے اصل عظمت اس وقت منکشف ہوگی کہ یہ بات کیا کہی حضور نے اور کس لیول پر یہ بات ہو رہی ہے تو میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں سکھائیں اگرچہ ہمارے یہ حدیث پڑھی جاتی نہیں اور سیکھنے سکھانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ناظرہ پڑھو ناظرہ پڑھاؤ ٹھیک ہے وہ بھی ہے یہ بھی ہے کہ حفظ کرو حفظ کراؤ یہ بھی ہے پھر یہ بھی ہے کہ چلو ترجمہ پڑھ لو ترجمہ پڑھا دو یہ بھی ایک لیول ہے لیکن ہم اس لیول کی بات نہیں کر رہے ہیں قرآن کا عالی ترین سطح کا فلسفہ اور حکمت اور فکر قرآن کی مابات و طبیعت قرآن کی نفسیات قرآن کا فلسفہ قرآن کی اخلاقیات قرآن کی سوشالوجی قرآن کی پولیٹیکل تھیوری قرآن کا معاشی نظام اس کو تلاش کرنا ہے اس کو سیکھو اور سکھاؤ اس کو پڑھو اور پڑھاؤ اسی لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ اور یہ خیر و کم کی جب ترقیب آتی ہے تو یہ سپرلیٹر ڈگری ہے تم میں بہترین لوگ اس لیے کہ عربی میں اگر من آجائے فلان جو ہے انا خیرم من ہو شیطان نے کہا تاظرت آدم کے بارے میں ابلیس نے انا خیرم من ہو میں بہتر ہوں اس سے یہ کمپیرٹیو ڈگری ہے من اگر آگیا اور من اگر نہیں آیا ایبسولوٹلی آئے خیرم تو پھر در حقیقت یہ سپرلیٹر ڈگری ہے تو بہترین لوگ ترجمہ ہے اس کا بہتر نہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں پھر جملہ پڑھئے یہ درمیان میں حدیث پر گفتو کرنے لگے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا سرید روحوں سے کبھی خالی نہیں ہوئی اور اگر کچھ مخلص و صاحب عظیمت لوگ ذہنی اکسوئی کے ساتھ اس کام کا بیڑا اٹھا لیں تو انشاءاللہ اسی معاشرے میں بہت سے ذہین اور عالی صلاحیتوں کے مالک موجوان ایسے مل جائیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو خیرکم من تعلم القرآن و علمہ اپنا لاحہ عمل بنا کر علم قرآن کی تحصیل و اشاعت کے لیے زندگی وقف کر لیں یہ بھی واضح رہے کہ اصل ضرورت صرف اس کی ہوتی ہے کہ کسی جذبہ و خیال کے تحت انسان میں داخلی طور پر ایک دائیہ پیدا ہو جائے پھر یہ دائیہ کام کی راہیں خود تلاش کر لیتا اندر سے ارج پیدا ہو جائے پھر اب آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ مسلسل پمپ کرتے رہے لیکن ریل ارج سوڈو ارج نہ ہو جو کسی اور محرک کے تحت ہو بظاہر جو ہے آدمی سمجھ رہا ہو کہ میں اس ارج کے تحت کعب کر رہا ہو ایک ریل ارج جب انسان میں پیدا ہو جاتی تو انسان اللہ کی آلہ ترین مخلوق ہے مہت کچھ وضیعت کیا اس میں اللہ یہ پہاڑ کا جگر کھوٹ کر اور محر با کر لے آتا انسان کیا نہیں کرتا دونڈلے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں اور کوئی طالب ہو تو ہمشانے کئی دیتے ہیں جو قابل ہو تو ہمشانے کئی دیتے ہیں پھر یہ بھی واضح رہے کہ اصل ضرورت صرف اس کی ہوتی ہے کہ کسی جذبہ و خیال کے تحت انسان میں داخلی طور پر ایک دائیہ بیدار ہو جائے پھر یہ دائیہ کام کی راہیں خود پیدا کر لیتا ہے اور تمام موانے و مشکلات سے خود نمٹ لیتا ہے لہذا ضرورت اس کی ہے کہ اس خیال کو عام اور اس کی ضرورت کے ساتھ کو جاگر کیا جائے پھر کوئی وجہ نہیں کہ اس آلہ اور عرفہ نصب لہن کے لیے کام کرنے والے دستیاب نہ ہو سکے یہ جملہ بہت قابل گھٹیا سے گھٹیا نصب العین کے لیے لوگوں نے قربانیاں دیں ہیں مادشاہ جاپان کا اسے دیوتا سمجھتے تھے اور اس دیوتا کو خوش کرنے کے لیے دیوتا کا نام لے کر ہرا کر ہی کرتے تھے ایک آدمی اپنا خنجر خود بارتا ہے پیٹ میں اور چیرتا ہوا اوپر تک لے آتا ہے خود اپنے ہاتھ سے ہرا کر ہی کرتا ہے نہ کوئی خدا کا تصور ہے نہ آخرت کا تصور ہے دیوتا کی مشکل ایک جاپانی بومب میں بیٹھ کر جا رہا ہے اور بومب وہ ایسے ہوتے تھے سٹیر کرتا ہوا لے کر جاتا تھا یہ نہیں کہ بس بومب جو ہے پھیک دیا وہ جہاں چاہے لگے تاکہ ٹارگٹ پر جائے یہ زمسن دیر ودی بومب اور جا کر وہ بڑا جہاز سمندری جہاز جو ہے اس کی چمنی کے اندر وہ اس بومب کے ساتھ اترتا ہے وہ سے معلوم ہے جب یہ بومب پھٹے گا اس کی اس چمنی کے اندر جا کر بھٹی کے اندر تو جہاں اس جہاز کے ٹکڑے ہو جائیں گے واہ اس کا تو ایک ایک خلیہ جو ہے ایک ایک سیل جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گا کہاں گیا وہ پھٹے جی جی کامنیزم کے لیے لوگوں نے کیا نہیں کیا جانے قربان کی ہیں پھاسی کے پھندے جو ہیں وہ چوم کر گلے میں ڈالے ہیں کھڑے ہو کر فائرنگ سکارز کو مسکراتے ہوئے فیس کیا ہے تو اس نے گھٹیاں نصب العینوں کے لیے لوگ یہ کچھ کر گلے تو کیا انسانی فطرت اتنی مسخ ہو چکی کہ اس آلہ نصب العین کے لیے لوگ نے نکلے نہیں اگرچہ میں اب آج ستائیس برس کے فصل کے ساتھ کھڑا ہوں میری یہ تحریر ہے مئی انیس سو سٹھ سٹھ کی کتنے برس ہوگئے بائیس ساڑھے بائیس برس جون کے پرچے میں چھپی ہے لکھی ہے مئی میں ساڑھے بائیس برس تو اگرچہ جس قدر میں پر امید اس وقت تھا اتنا نہیں ہو اس وقت لیکن یہ کہ ٹھیک ہے انیشیئٹ ہوا ایک پروسس گاڑی چلی ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے درانم ہو تو یہ مٹی بہت ذرخیز ہے ساڑھی بہرحال یہ اپنی جگہ اصول ہے میرا یقین ہے ایک خالی نہیں ہو سکتے شاید ابھی ہمارے جذبے میں کمی ہو شاید ابھی ہماری بات اس لیول تک پہنچی نہ ہو ان کانوں تک شاید ابھی ہماری رسائط نہ ہوئی ہو ان صعید روحوں تک ابھی ہم نے اپروچ نہ کیا وہ بہت سے ہمارے اپنی تقصیرات ہو سکتی ہیں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں شارٹ کمنگز ہو سکتی ہیں لیکن اصول ان کے اوپر مجھے یقین ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ نہ ہو لوگ جب گھٹیا سے گھٹیا نصب العینوں کے لیے لوگ موجود ہیں آج کے دنیا میں تو اس آلہ نصب العین آلہ اور عرفہ نصب العین کے لیے کام کرنے والے دستیاب نہ ہو سکیں اب دوسرے یہ کہ قرآن اکیڈمی کا قیام اول میں لائے جائے یہ دوسرا اب یہاں پہ آئے گا پہلا وہ تھا جس کے کرنے کے دو کام تھے دوسرا ہے یہ قرآن اکیڈمی یہ قرآن اکیڈمی کیا کام کرے جو ایک طرف غلوم قرآنی کی امومی نچن و اشاعت کا بندوبست کرے تاکہ قرآن کا نور عام ہو اور اس کی عظمت لوگوں پر آشکارہ ہو اور دوسری طرف ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا احتمام کرے جو بیک وقت علوم جدیدہ سے بھی بہرور ہوں اور قرآن کے علم و حکمت سے بھی براہ راست آگاہ ہوں تاکہ متذکرہ بالا علمی کاموں کے لیے راہ وار ہو سکے تو قرآن اکیڈمی کے یہاں پر جیسے وہاں دو آئے تھے ایسے ہی یہاں پر بھی آپ اس کے تابع کر کے دو لکھ لیجئے پھر اس کی کھانا پوری خود کر لیجئے گا یہ لفظ مٹا دو خیروکم والا دوسری یہ کہ قرآن اکیڈمی کا قیام عمل میں لائے جائے جو ایک طرف علوم قرآنی کی عمومی نشد و اشاعت کا بندوبست کرے تاکہ قرآن کا نور عام ہو اور اس کی عظمت لوگوں پر آشکارہ ہو اور دوسری طرف ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا احتمام کرے جو بے اکمقت علوم جدیدہ سے بھی بہرور ہوں اور قرآن کے علم و حکمت سے بھی براہ راست آگاہ ہوں تاکہ متذکرہ بالا علمی کاموں کے لیے راہ وار ہو سکے اب یہ ہے وہ نقشہ جس پر کہ میں نے کام کا آغاز کیا تھا ٹوئنٹی ٹوئنڈ ہافی ایرز بی فور اس کے اگلے جملے جو ہیں وہ غور سے پڑھئے گا کہ اس کے حوالے سے کچھ ہم ایسس کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان بائی سالوں میں کیا اچھیف کیا کچھ کیا یا نہیں ہے ایک یا ہم یا ایک ہے ہم نے کام کے لیے راست آگا ہے علوم قرآن کی امومی نشر و اشاعت کا اہم ترین نتیجہ یہ نکلے گا کہ عام لوگوں کی توجہات قرآن حکیم کی طرح مرکوز ہوں گی میں احساس ہوں کہ میں نے ایک ایسا کا اکاونٹ جائے گا میں مطمئن ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ اس مضمون کی تحریر کو ساڑھے بائیس برس ہوئے مجھے پچیس پرسپ ہو گئے ہیں لاہور منتقل ہو کر اس کام کو شروع کرنے سے اور میں بالکل مطمئن ہوں کہ ایک مرتبہ چوکایا ہے میں نے کہ قرآن میں یہ کچھ بھی ہے قرآن صرف ایک حصول سواب اور رسال سواب کا آلہ نہیں ہے قرآن صرف ایک کتاب مقدس نہیں ہے قرآن صرف کچھ رسومات کی تلقین پر مشتبل کتاب نہیں ہے اس میں حکمت ہے اس میں فلسفہ ہے اس میں دانائی ہے اس میں ہماری زندگیوں کے مسائل کے حل ہیں اس میں ہماری ذہنی اور فکری اور اخلاقی اور عملی رہنمائی ہے یہ میرے دروس اور یہ منتخب نصاب اور ان کے کیسٹس اور یہ سب کچھ برحقیقت اس کے تحت اس کو لے آئیے علوم قرآنی کے عمومی نشر و اشاعت کا اہم ترین نتیہ یہ نکلے گا کہ عام لوگوں کی توجہات قرآن حکیم کی طرح مرکوس ہوں گی ذہنوں پر اس کی عظمت کا نقص قائم ہوگا دلوں میں اس کی محبت جاگوزی ہوگی اور اس کی جانب ایک عام التفات پیدا ہو جائے گا ہم نے قرآن کانفرنس سے شروع کی تو دنیا میں قرآن کانفرنسوں کا رواز شروع ہو گیا ہوں ہم نے وہ لفظ چھوڑا پھر اس لیے کہ لوگوں نے تجوید کے بدرسوں نے اپنے سالانہ جلسوں کا نام قرآن کانفرنس رکھنا شروع کر دی ہم نے کہا اس کو اب چھوڑو یہ لفظ جو ہے اپنی معنویت کھو گیا پھر ہم نے محاضرات قرآنی کس طرح استعمال کی قرآنی تربیت گاہیں کیمپس کہاں کہاں لگے ہیں شکاگو میں لگے ہیں ڈیٹرائٹ میں لگے ہیں اور ٹرانٹو کے قریب کے جنگل میں ایک کیمپ لگا ہے ٹرانٹو میں چودہ دن کا میرا درسے قرآن ہوا ہے ابو زابی میں آش دن کے میرے درسے قرآن ہوئے ہیں اور حیدر آباد دکن میں تین دن تقریباً بیس پچیس ہزار مرد اور دس ہزار کے قریب عورتیں میرا درسے قرآن سنتی رہی ہیں دو دو ڈائیڑ ہی گھنٹے رات کو مکہ مسجد یہ سب کچھ ہوا تو ایک توجہ جو ہے ایک رو اس کی طرف منعطف ہونے کی ایک انعطاف جو ہے وہ ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایسا نہیں ہے کہ ہماری محنتیں جو ہیں اور اس میں جہاں میری توانائیاں اور قوتیں صرف ہوئی ہیں میرے ساتھیوں کا تعاون یہ انجمن قائم ہوئی انجمن میں لوگوں کی شرکت ہوئی ان کے معاشی تعاون کی بھی صورتیں پیدا ہوئی کسی حکومت کا ایک پیسہ آج تک اس انجمن یا اس اکیڈمی میں نہیں آیا ہے ایک پیسہ آج تک میں نے کبھی کسی کے سامنے کسی سرمایہ دار کے سامنے جو ہے براہ راست کوئی چندے کی اپیل نہیں کی ہے آج تک یہ وہی لوگ ہیں جو اس دعوت سے متاثر ہوئے ہیں ان کے سامنے اس کام کی اہمیت آئی ہے یہ ان کا عصار ہے ان کے قربانیاں ہیں یہ ان کی سپورٹ ہے ان کا تعاون ہے تو میں صرف اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں اگر یہ عمومی روح چل پڑے تو کیا ہوگا نتیجتاً بہت سے ذہین اور عالی صلاحیتیں رکھنے والے نوجوان بھی اس سے متعاریف ہوں گے یہ تو جتنے بڑے پیمانے پر روح ہوگی وہ جو انٹلیکچول مائنورٹی ہے وہ جو بہت ہی مائنیوٹسٹ مائنورٹی یا مائکروسکوپک مائنورٹی ان میں سے بھی جو کچھ لوگ آئے گی میں آپ کی لپیٹ میں کچھ ایسے لوگ جو اس سے متعاریف ہوں گے اور کوئی وجہ نہیں کہ ان میں سے ایک اچھی بھلی تعداد ایسے نوجوانوں کی نہ نکل آئے جو اس کی قدر و قیمت سے اس درجہ آگاہ ہو جائیں کہ پوری زندگی کو اس کے علم و حکمت کی تحصیل اور نشر و اشاعت کے لئے وقف کر دیں ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اس اکیڈمی کا اصل کام ہوگا اور اس کے لئے ضروری ہوگا کہ ان کو پختہ بنیادوں پر عربی کی تعلیم دی جائے یہاں تک کہ ان میں زبان کا گہرہ فہم اور اس کے عدب کا سترہ ذوق پیدا ہو جائے پھر انہیں پورا قرآن قرآن حکیم سبقا سبقا پڑھایا جائے اور ساتھ ہی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم فقہ اور رسول فقہ کی تعلیم دی جائے پھر ان میں سے جو لوگ فلسفہ و الہیات کا ذوق رکھنے والے ہوں گے ان کے لئے ممکن ہوگا کہ وہ قرآن حکیم کی روشنی میں جدید فلسفیانہ رجحانات پر مدلل تنقید کریں اور جدید علم الکلام کی بنیاد رکھ سکیں اور جو عمرانیات کے مختلف شعبوں کا ذوق رکھنے والے ہوں گے ان کے لئے ممکن ہوگا کہ وہ زندگی کے مختلف شعبوں کے لئے اسلام کی رہنمائی اور ہدایت کو عالی علمی سطح پر پیش کر سکیں اس میں میں مزید بادے کر دوں کہ ایک جو تصور ہے نرسری کا ہم نے اس قرآن اکیڈمی کے تحت پہلے فیلوشپ سکیم شروع کی تھی کچھ نوع جوان جو پوری زندگیاں وقف کرنے کے لئے وقف کر کے فیصلہ کر کے آ جائے امی ایز ایم بی بی ایس بی ڈی ایس ایم ایس ایز باران ایم اے سے کم ایم ایس ای سے کم نہیں اور ہم نے انجینرنگ کو اور ایم بی بی ایس کو یا ڈاکٹری کی دوسرے نگری کو اس کے ہم مدن قرار دیا وہ نوجوان کو اچھائے لیکن اندازہ یہ ہوا کہ تو یہ کہ یہ جو کریئیٹیو مرک کی صلائیت ہے سب لوگوں میں نہیں ہوتی یہ تو میں نے ارس کیا تھا نا کہ وہ تو سیکڑوں ہزاروں لپیٹ میں آئیں گے تو ایک آدھ دانا نکلے گا ایسا کہ جو وہ اس لیول کا کریئیٹیو ورک کر سکے پھر ہم نے اس کے براؤڈ بیس کیا اس کو کہ یہ ہما وقت اور ان کے لیے ہم نے بارہ لو سیونٹین گریڈ کا معاملہ رکھا سترواں گریڈ اور اس میں وقتاً فوقتاً حکومت کی طرف سے کوئی ریویزنز ہوں گی اگر وہ چونکہ ہوتی ہیں بہرحال وہ جو انڈیکس ہے پرائیسز کا اسی کے حوالے سے تو وہ بھی ہم دیں گے لیکن کوئی اور کام وہ تحصیل معاش کے لیے نہیں کر سکے پھر وہ ہما وقت اس کام کے لیے گورنمنٹ سرویس سے یہی فرق ہے کہ آپ اس کے علاوہ کام کریں کوئی کتاب لکھیں تو وہ آپ کی ہوگی آپ اس کی رہال کیلئے نہیں وہ اس ادارے کے فیلوز ہیں اب وہ ہما وقت کام کریں گے اسی کے لیے کریں گے اور کچھ نہیں یہ پہلی سکینٹ ہی ہماری اس میں سات افراد آئیں سیونٹین گریڈ کی سیزری بھی بہرحال ہمارے جیسے ادارے کے لیے جس کا کوئی اس طرح کی سورسز نہیں ہے یہ آسان کام نہیں تھا وہ ہم نے فرام کیا اللہ نے کیا ہم کون ہیں کرنے والے لیکن محسوس ہوا کہ یہ اس کے بیس کو ذرا براؤٹ کرنا ہوگا مسیح تو لہذا ہم نے پھر دو سالہ سکیم شروع کی کہ یہی لوگ ام اے ام ایسیز بی اے بی ایسیز یہ آئیں دو سال دے دیں ہم انہیں سکولرشپ دیں گے ایک ہزار روپیہ دے دیں گے آٹھ سار روپیہ دے دیں گے بی اے گریجوئٹس کو وہ یہاں پر بیٹھ جائیں ہمہ وقت اور وہ عربی پڑھیں قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں ظاہر بات ہے انہوں نے کوئی علم دوسرا پڑھا ہوا ہے فلسفے میں ام اے کیا ہے یا نفسیات میں ام اے کیا ہے تو وہ ایک چیز تو ہے اب دوسرا جو پہلو جو بالکل ہے نہیں اس کو ہم نے یہاں پر رکھ لینا ہے پھر ان میں سے جن لوگوں کے اندر استعداد یہ محسوس ہو کہ وہ اس فیلوشپ کے لیے نکل سکیں پھر ان کو اس میں لے لیا جائیں اس سے بھی پھر آگے جا کر ہم نے یہ مزید اپنے بیس کو براؤڈ کیا ہے کالج کی شکل میں کالج ہے جس میں ہم اب جو ہم نے اسے شروع کیا پہلے تو صرف ایف ایسی سے ہم لے رہے تھے اب جیسا کہ آپ کو معلوم سٹارٹ ہو چکا ہے کہ ہم فرسٹیئر سے لیں گے میٹرک کے بعد اور ان میں ہم کیونکہ اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہم میٹرک کے لیول پر بھی سائنس کی بنیادی معلومات آ جاتی ہیں اب وہ بات نہیں رہی کہ بالکل نابلد ہوتا ہو سائنس سے کوئی طالب نہیں اس پہلو سے وہ تو وہاں سے وہ لے کر آئے ہیں بنیادی معلومات کو یہاں پر اب وہ عربی اسلامی سٹڈیز یہ ان کے سبجکس کی حیثیت سے ہوں گے لیکن ہم اس میں مزید اضافہ کر کے انہیں پڑھائیں محس کورس کی تیاری نہیں عربی کی پختہ بنیاد قائم کرنا پھر ایک اضافی سبجک وہی جو جو سوشالوجی کے لیے یا اس علم کلام کے لیے یعنی فلسفہ یا پولیٹیکل سائنس یا اکنومکس یہ تین ہیں اصل وضوعات ان کی تعلیم کا بندوبست اب ان میں سے جو لوگ نکل سکیں جو لوگ عام آئیں گے ذرا بڑے پیمانے پر آئیں گے ان میں سے جو چند لوگ بھی نکل سکیں اس کام کے لیے تو یہ گویا کہ اب نرسری کی شکل ہے اس نرسری سے پھر وہ سیلیکشن اور اس سے آگے بڑھ کر لیکن کوشش اصل میں یہ کی گئی ہے آپ حضرات کے سامنے کہ اس کے اصل اوبجیکٹیو کو سمجھ لیں کہ یہ عام کالجوں کی طرح کا ایک کالج نہیں ہے یہ صرف جیسے کہ بعض پیل فیر آرگنائزیشنز کرتی ہیں کہ داخلے نہیں مل رہے ہیں تو چلو یہ کالج ہم بھی بنا دیں کچھ لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے وہ اس طرح کا ادارہ نہیں یہ حدف ہے اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا یہ جائیجنٹک تاسک ہمارے سامنے ہے اس کے لیے یہ ترطیب ہمارے پیش نظر ہے اس کے لیے ہم نے یہ ڈاؤن آن ڈی گراؤنڈ یہاں ہم نے یہ عاملی سکین اختیار کی اور اب جو میں بات کہتا ہوں اس کو اب نوٹ کیجئے کہا ہے مدر اللہ نا اچھے الفاظ استعمال کیا کرتا ہوں اسے آپ نوٹ کر لیں بس ادھر ہی کا عادت موٹ صاف کر لیں کہ جو لوگ بھی ان اداروں سے فارغ ہوں وقت لگا کر اب ان میں مختلف لیولز ہوں گے سب سے اوپر ہے تخلیقی کام creative work یہ سب سے مشکل کام ہے اس کے لیے genius ترکار ہے ذہانت بھی عام سکتے کی ذہانت نہیں creative اس لیے لفظ استعمال ہوتا ہے creative genius دوسرا کام ہے تحقیقی کام اب اس کے بعد ہے ویسے تو دعوتی لفظ اچھا ہے لیکن اس وزن پر لانے کے لیے تبلیغی ہے اس سے بھی نیچے آئیے تدریسی تبلیغی میں you have to reach out جا کر لوگوں کو approach کرنا ہے تدریسی میں ایک ادارہ ہے اس میں آپ پڑھا رہے ہیں جو آ رہا ہے اسے پڑھا رہے ہیں اس کے بعد ہے تنزیمی کام اور آخری ہے انتظامی کام اور ان میں سے ہر ایک کی اپنی افادیت ہے یہ تنزیمی تبلیغی کام اگر ہوں گے تو گویا کہ یہ براڈ بیس جو ہے براڈ سے براڈ ہوگا اگرچہ ہمارا جو ہے اثر تارگیٹ یہ دو قسم کے افراد ہیں creative genius research workers نمبر تین لیبل پر میں خود اپنے آپ کو اسی میدان کا آدمی سمجھتا ہوں جو میں نے ارد کیا تھا کہ درجے کا فرق ہے وہ qualitative نہیں quantitative ہے کوئی بہت بڑا مبلغ اور دائی ہے کوئی چھوٹا ہے لیکن ایک category ہے میری حیثیت دائی اور مبلغ اس میں دو چیزیں میں نے کی ہیں ایک قلم کے ذریعے ہوتا ہے ایک زبان کے ذریعے ہوتا مولانا مودودی کا مین کام قلم کے ذریعے ہوا ہے میں نے جو کام بھی کیا ہے اللہ نے جو بھی توفیق بھی ہے اس میں زبان کا کام کا حصہ جو ہے وہ زیادہ ہے لیکن یہ کہ اس دور میں آکے مجھے ایک تو یہ ایک منان ہے کہ حضور نے صرف زبان کے ذریعے کام کیا تھا حضور کی کوئی تصریف نہیں کوئی تعلیف نہیں کوئی کتاب نہیں صرف زبان زبان ہی سے نکلے ہوئے الفاظیں جو مرتب ہو گئے تو حدیث بن گئی اور زبان ہی کے ذریعے سے حضور نے قرآن کو لوگوں کو پڑھایا سمجھایا سکھایا یعلمہم الكتاب والحکمہ حضور فرماتے میں تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں اس لئے میں زیادہ نیچرل اسی کو سمجھتا ہوں نمبر دو یہ ہے کہ خوش قسمتی یہ ہوئی ہے کہ کیسٹ نے اب اس کو بہت اہمیت دے دی آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے ریولیوشن کو تو کہا ہی جا ہے کیسٹ ریولیوشن خمینی صاحب مصنفیہ وہ بہت بڑے کوئی محقق نہیں تھے ایک دو کتابیں وہ بھی ان کی بڑی پرانی زمانے کی جبکہ ابھی وہ ایک بس مولوی تھے ایک عالم تھے اس وقت ان کا وہ کام تھا ایران ریولیوشن ہیز بین ٹرمڈ ایز ہیز بین لیبلڈ ایز کیسٹ ریولیوشن اس سے نیچے آئی یہ تدریس ہے پڑھائیے دعوتی اور تبلیغی اس مسائی سے جو لوگ آئیں گے وہ جو اس ادارے میں آ جائیں گے بیٹھیں گے دو سال لکھا کے آئیں گے ایک سال نکال کے لائیں گے انہیں پڑھائیں مفید ہیں کام سب پھر ادارے کا انتظام بھی کرنے کے لئے ہاتھ درکار ہیں ایک ہے محض بلازم آپ رکھ لیں کہ جن کی ایک ایک کنوکشن ہے جن کی اس کے مشن کے ساتھ ایک مابستگی ہے اسی طرح اس کا تنظیمی اور انتظامی معاملہ جو ہے تو یہ جو کوئی ہر شخص جو آئے گا وہ بہرحال کسی نہ کسی کیٹیگری میں تو فال کرے گا اس لیے مجھے تو اندیشہ نہیں کہ کسی کو بھی لوس کروں اللہ یہ کہ کسی روز کسی کے دل میں اب وہ نختہ نظر ہی بدل جائے اور اس کے سامنے وہ سٹیٹس اور سٹینڈرڈ آف لیونگ اور معاشی یہ وہ تو پھر اس کا مطلب راستہ ہی اور ہو گیا ٹھیک ہے لیکن جہاں بھی جائے گا آخر اس تعلیم کو لے کر جائے گا تعلیم تو ختم نہیں ہو جائے گی جہاں بھی جائے گا وہ اس فکر کو اس سوچ کو اس ندریے کو اس دھن کو لے کر ہی جائے گا کسی نہ کسی درج میں لہذا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے اس کام کے کرنے میں ٹائم ہمارا اس کیسٹ کا تو غالبا سات منٹ ہے اچھا یہ پڑھ لیجئے ٹھیک ہے سات منٹ میں پتہ نہیں آپ کے پاس ہے یا نہیں پس نوشت یہ جون انیس سو اسی میں میں نے ایڈ کیا تھا صفحاتِ گدشتہ میں قرآن اکیڈمی کا جو خاکہ سامنے آیا یعنی سمجھئے کہ سرسٹھ کے بعد یہ میں نے جون اسی میں جب لکھا ہے تو کتنے برس ہوئے تیرہ برس بعد صفحاتِ گدشتہ میں قرآن اکیڈمی کا جو خاکہ سامنے آیا وہ راقم کے قلم سے جون انیس سو سرسٹھ میں نکلا تھا بعد میں معلوم ہوا کہ بلکل اسی نظریہ اور خیال کے تحت اولاً انیس سو چودہ میں مولانا ابوالکلام آزاد مرہوم نے دارالعرشاد قائم کیا تھا یہ ہے دارالعرشاد مولانا ابوالکلام آزاد مرہوم اور پھر انیس سو سیتیس میں علامہ اقبال مرہوم کی تحریک پر دارالاسلام کی تحصیص ہوئی تھی ان دونوں کے مقاصد تھوڑت سے مختلف تھے دنیا یعنی بنیادی فلسفے کے اعتبار سے لیکن بہت مشابہ بھی تھے دارالعرشاد کے بارے میں مولانا آزاد نے بارہ نومبر انیس سو پندرہ کے البلاغ میں جو شدرہ لکھا تھا اور دارالاسلام کے زمن میں علامہ اقبال نے جو خط شیخ الازہر علامہ مصطفی مراغی کو تحریر کیا تھا اس کے اقتباسات اب میں آپ کو سناؤں گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا مماثلت ہیں ورنہ ابو الکلام آزاد نے انیس سو بارہ میں الحلال جاری کیا تھا پھر جب وہ بند ہو گیا تو انیس سو پندرہ میں پھر البلاغ وہ حکومت نے بند کر دیا تھا الحلال کو باگریانہ تحریریں تھی تو پھر انہوں نے البلاغ اور یہ بارہ نومبر انیس سو پندرہ کا پرچہ ہے البلاغ کا اور یہ ادارہ قائم ہوا تھا کلکتے میں لیکن جیسے یہ ادارہ قائم ہوا اس کے بعد مولانا ایک سیاسی تحریک کے اندر آگے بڑھ کر آگے آگے پھر درفتار کر لیے گئے اور یہ پھر گاڑی آگے چلی نہیں پھر بعد میں وہ کانگریس کی تحریک کے اندر اس طریقے سے گم ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اس کے اندر مصروف اور مشہور کر لیا کہ یہ کام رہ گئے لیکن مقصد کیا تھا وہ پڑھ میں سنا رہا ہوں آپ کو چند سال پیشتر کا واقعہ ہے کہ مشیعت الہی نے اس آجز کی رہنمائی کی اور الحلال نے قرآن حکیم کی تبلیغ و دعوت کی صدا اثر نو بلند کی لیکن اس عرصے میں جو کچھ ہوا وہ ایک دعوت عام تھی جس کے ذریعے فہم و بصیرت قرآن کی نئی راہیں عوام و خواست نے اپنے سامنے دیکھیں اور قرآن کریم کی عشق و شیفتگی کا ایک نیا ولولہ دلوں میں پیدا ہوا تاہم اس دعوت کی ایک دوسری مندل ابھی باقی تھی اور وہی فی الحقیقت اہم تر مقام سعی و تاب ہے تاب کہتے ہیں تھکانا یعنی مشقت تھکنے والی شئے یعنی قوم میں بکسرت ایسے افراد پیدا کیے جائیں جو انہی راہوں پر چل کر قرآن حکیم کے علوم و معارف کو بتکمیل حاصل کریں اور ان کے ذریعے قوم میں ارشاد و ہدایت اور احیاء دعوت و ذکر کا عملی سلسلہ بالعموم شروع ہو سکے دارو ارشاد کا مقصد یہی ہے کہ دعوت علی القرآن کی اس دوسری منزل کا سر و سامان ہو اور تھوڑے وقت اور بہت زیادہ سرف علم و فکر سے ایک ایسی جماعت پیدا کی جائے جو قرآن حکیم کی دعوت و تبلیغ کی خدمت اور اصلاح و ارشاد امت کا فرض سر انجام دے سکتے ہو اس میں یک رخہ ہے ایسپیکٹ قرآن کی دعوت قرآن کی تبلیغ گویا کہ وہ یہی تک آئے ہیں اوپر کی منزلیں جو ہے مولانا کے سامنے نہیں تھی لیکن یہ کہ جو ہمارے اس لیول کے اندر قرآن کی دعوت عام ہو قرآن کا فکر عام ہو لوگ جو ہے قرآن کے مبلغین پیدا کیے جائیں یہ کام جو ہے ان کے پیش نظر تھا جس کے لئے دارو الارشاد انہوں نے قائم کیا کچھ عرصے وہ چلا لیکن پھر مولانا کی سیاسی مصروفیات کی وجہ سے وہ سکین جو ہے رہ گئی اور آگے دابڑ سکی دارو الاسلام کا جو ہے پس مندر وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کے ایک محتقید تھے چودری نیاز علی خامر وہ بائی پروفیشن انجینئر تھے اور ایک بڑے زمیدار بھی تھے وہ جب ریٹائر ہوئے تو علامہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میرے پاس زمین بھی کافی ہے پیسہ بھی کافی ہے فرمائیں کوئی کام دل میں جذبہ ہے کہ کوئی امت کی ملت کی دین کی بہتی کا کوئی کام کرو علامہ نے پھر آئیڈیا دیا کہ آپ ایک ایسا ادارہ بنائے کہیں ہودے ہاتھ میں شہروں سے کٹ کر اور وہاں آپ ایسا ادارہ بنائے کہ جہاں گریجویٹس جو ہیں جو بی اے کر چکے ہوں بی اے بی ایس ان کو رکھا جائے اور وہاں انہیں قرآن پڑھا جائے یہ تھا وہ مقصد جو علامہ اقبال کے پیش نگر تھا آچہ گریجویٹس کو ان جنوں کو کون پڑھا ہے قرآن ہمارے ہاں کام مولیو تو پڑھا نہیں سکتا گریجویٹ بھی اس کا تصور کریا اس وقت کا 37 38 کا گریجویٹ وہ آج کے پی ایس ڈی کے برابر اپنے ذہن فکر سوچ تعلیم بیدار مغزی کے اعتبار سے اب وہ جو سوالات کریں گے ہمارا مولیو تو جواب نہیں دے سکتا اس لئے علامہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید مصر بہت ایڈوانسٹ ہے یورپ سے قریب ہے ہم سے آگے ہے تو شاید وہاں سے کوئی عالم دین نہیں جائے تو انہوں نے پھر یہ مصطفیٰ المراغی جو اس وقت کے ریکٹر تھے انہوں نے یہ خط لکھوایا یہ اس خط کی میں عبارت سنا رہا ہوں ہم نے ارادہ کیا ہے کہ علوم جدیدہ کے چند فارغ تحصیل حضرات اور علوم دینیہ کے چند ماہرین کو یہاں جمع کریں اور ایسے حضرات ہوں جن میں آلہ درجے کی ذہنی صلاحیتیں ہوں اب دیکھئے یہ کس قدر قریب ہے یہ عبارت میرے علم بعد میں آئی ہے یہ سید اسرد گیلانی صاحب نے کتاب لکھی ہے اقبال دار الاسلام اور مودودی اس کا یہ اختباس ہے میرے علم نہیں تھا لیکن یہ کہ موافقت ذہنی کتنی اور ایسے حضرات ہوں جن میں آلہ درجے کی ذہنی صلاحیتیں ہوں اور ان کی رہنمائی کے لیے ہم ایک ایسا معلم جو کامل اور صالح ہو اور قرآن حکیم میں مہارت تامہ رکھتا ہو نیز انقلاب دور حاضرہ سے بھی واقف ہو مقرر کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روح سے واقف کرے اور تفکر اسلامی کی تجدید یعنی فلسفہ حکمت اخلاق سیاسیات اور اقتصادیات کے علوم میں ان کی مدد کرے تاکہ وہ اپنے علم اور تحریروں کے ذریعے تمدن اسلامی کے دوبارہ زندہ کرنے کے لئے جہاد کر سکے اس کے لئے انہوں نے خط لکھا کہ ہمیں کوئی عالم آپ دے اور جو انگریزی میں پڑھا سکے اس لئے کہ ہمارے جو نوجوان جائیں گے گریجوئیٹ وہ عربی برائے راست سببی نہیں سکے وہاں سے ماظرد کا خط آگیا چودری صاحب نے تو عمارتیں بنائیں دار الاسلام یہ سرنا ریلوے سٹیشن تھا پتھان کورٹ سے قالباً ایک سٹیشن ورے امرسر سے جو لائن پتھان کورٹ کی طرف جاتی تو سرنا ریلوے سٹیشن کے قریب انہوں نے یہ عمارتیں بنائیں زمین وقف کی ٹرسٹ بنائیا عمارتیں بن گئیں ادھر سے جواب آگئے ہمارے پاس ایسا کوئی آج بھی تو وہ سکیم تو جو کی تو رہ گئی البتہ مولانا مودودی کو دعوت دی تھی اللہ ما اقبال نے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے بھی زرخیز زمین جو ہے پنجاب میں آپ یہ دکن کے سنگلاخ زمین کے اندر بیٹھے ہوئے پتھروں سے سر پھوڑتے رہیں گے کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا تو وہ وہاں آئے اور وہ وہاں رہے ہیں جماعت اسلامی کا مرکز وہاں آئے لیکن وہ ادارہ وہاں نہیں بن سکا اور نیاز علی خان صاحب سے ان کے اختلافات بھی ایک دفعہ گئے پھر چھوڑ کر آگئے لاہور میں آگئے لاہور میں پھر انہیں جماعت اسلامی قائم کی کچھ عرصے بعد دیاد علی خان صاحب پھر آکے انہیں لے گئے لیکن بارال کوئی سکون انہیں بھی وہاں حاصل نہیں ہوا جہاں تک وہ جو اصل سکیم تھی علامہ اقبال کی اس کا وہاں آغاز نہیں صرف یہ کہ جماعت اسلامی کا مرکز وہاں رہا ہے تو یہ ہیں اصل میں وہ دو خواب جو پہلے دیکھے گئے الحمدللہ کہ تیسری مرتبہ یہ خواب اللہ نے مجھے دکھایا اور سن سٹھ سٹھ کا یہ خواب اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا ہے کہ یہ صرف خواب بن کر نہیں رہ گیا ہے انجمن بنی پھر انجمن کے بعد یہ قرآن اکیڈمی بنی قرآن اکیڈمی سے آگے بڑھ کر ہم قرآن کالیج کی طرف پیش خدمی کر رہے ہیں یہ ہے اس پورے فکر کا پس منظر اور ہمارے سارے ادارے کا جو اصل فلسفہ ہے فقول قول حضا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ